الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم محمد وعالی وصحب اجمعین محترم سامین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس کتاب کو پڑھنے جا رہی ہوں اس کتاب کا نام ہے تحریک اسلامی ہند جس کے مصنفیں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی اسیر ولا تغسر وطمم بالخیر مقدمہ تحریک اسلامی ہند اس ملک کی ایک معروف اور کافی پرانی تحریک ہے یہ تقریباً ایک تہائی صدی سے اقامت دین کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے اور اب یہاں کے بہت کم علاقے ایسے رہ گئے ہیں جہاں اس کی آواز نہ پہنچ سکی ہو اس طویل مدت کے دوران یہ اپنے اصول و مقاصد کی ہر ضروری اور ممکن پہلو سے مسلسل توضیع و تفہیم بھی کرتی رہی ہے ان دونوں باتوں کے مد نظر بظاہر توقع اسی بات کی کی جا سکتی تھی کہ اب یہ تحریک لازمان ایک جانی پہچانی چیز بلکہ پڑے لکھے لوگوں کے لئے کھلی کتاب بن چکی ہوگی لیکن فی الواقع ایسا بہت کم ہسکا ہے کچھ تو اپنی مخصوص نوعیت کے باعث اور زیادہ تر دوسروں کی کم اعتنائیوں کے سبب یہ آج بھی اکثر ذہنوں کے لئے ایک بند کتاب ہی کی حیثیت رکھتی ہے یا پھر ان کے سامنے جب آتی ہے اس کی ناقص بلکہ الٹی تصویر ہی آتی ہے یہ صورتحال اس بات کا شدت سے مطالبہ کر رہی تھی کہ تحریک کے واضح تعرف کے لئے ایک ایسی جامع کتاب تیار کر دی جائے جس میں اس کے سارے اہم امور و مسائل اچھی طرح روشنی میں آ گئے ہوں تاکہ تحریک کو پورے اور صحیح طور پر سمجھ لینے کے لئے ساری ضروری تفصیل ایک ہی جگہ مل جائے ایک کتاب اسی اہم مقصد سے لکھی گئی ہے امید ہے کہ اس کے مطالبے کے بعد تحریک کا کوئی بنیادی مسئلہ اور گوشہ تاریکی میں نہ رہ جائے گا چونکہ مقصد صرف یہ تھا کہ تحریک اسلامی سے ضروری لیکن واضح واقفیت حاصل کرنے کے لئے لوگوں کے ہاتھ میں ایک جامع کتاب دے دی جائے اس لئے قدردی طور پر جزیات اور فرغوی مباحث میں جانے سے اجتناب کیا گیا ہے اور بحث کو صرف اصولی مسائل ہی تک محدود رکھا گیا ہے کیونکہ فرغوی بحثوں میں جانا غیر زوری توالت کا باعث ہوتا اصولی باتوں کو تفصیل سے سمجھ لینے کے بعد فرغوی امور کے بارے میں تحریک کے نقطے نظر اور موقف کا اندازہ بھی خود بخود ہی ہو جائے گا تحریک نقشکار کی بحث مختلف وجود سے ایک خاص اہمیت رکھتی تھی اور اس کی تغیین کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا جب آج اقامت دین کا نظم العین ہی ایک متبرک یادگار بن کر رہ گیا ہے تو اس کے کام کے نقشے کے بارے میں عام ذہن کسی راست فکری کا ثبوت آسانی سے کیسے دے سکتے ہیں اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اس بحث کے سلسلے میں کافی دور پیچھے جا کر ساری مختلف انو انبیائی دعوتوں کے مختلف نقشہ ہائکار سامنے رکھ لے جائے اور پھر ان سب کی روشنی میں آج کے حالات کے انتباق کے لحاظ سے تحریک کا نقشہ کار واضح کیا جائے تاکہ اس کے صحیح اور موضوع ہونے پر ہر شخص کو اتمنان حاصل ہو سکے صدر الدین اصلاحی 19 جنوری 1970 پس منظر نام تحریک اسلامی ہند اس تحریک کا نام ہے جو بے کم موقعست پورے دین اسلام کے قائم کرنے اور باطن سے لے کر ظاہر تک پوری انسانی زندگی کو اسی کے سانچے میں ڈھال دینے کے لئے اس ملک میں جاری کی گئی ہے اپنے نظب الغین اور دائرکار کے لحاظ سے وہ اسی نام کی مستحق تھی اور یہی نام تھا جو اس کے لئے سب سے زیادہ موضوع اور حسبحال ہو سکتا تھا اگر یہ نظب الغین کچھ محدود قسم کا ہوتا یا دائرکار محض اسلام کے بعض اجزاء کی تبلیغ و اشعاط ہی تک پہنچ کر رک گیا ہوتا تو یہ نام اس تحریک کی اصل حیثیت سے یقیناً بڑھ کر ہوتا اور اسی حالت میں اسے ناموضوع بلکہ تعلی آمیز تہرانہ بھی غلط نہ ہوتا لیکن جب سورة واقعہ یہ نہیں تھی اور اسلام کے سر بعض اجزاء کی نہیں بلکہ اس کے پروجود کی اشعاط اور اقامت اس کا مطمئن نظر تھی تو موضوعی نہیں ضروری بھی تھا کہ اس کا نام صرف تحریک اسلامی رکھا جاتا دوسرا کوئی بھی نام اس کی اصل حیثیت کی اقاسی سے لازمان اثر رہتا اور اس وقت اگر کوئی بات ناموضوع اور قابل اعتراض ہو سکتی تھی تو صرف یہ کہ اس تحریک کا نام تحریک اسلامی کیوں نہیں رکھا گیا حقیقی پس منظر اس تحریک کا حقیقی پس منظر جو فی الواقع اس کا حقیقی محلق بھی ہے امت مسلمہ کا وہ منصبی فریضہ ہے جس کی انجام دہی کے لئے وہ وجود میں لائی گئی ہے اور جو اپنی اصل کے لحاظ سے اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان اور اس کا دین اسلام کا دین ہے قرآن حکیم نے جو اس تحریک کا اصل سرچشمہ ہے نوع انسانی کی وجود اور اسی غیر مقصود کے بارے میں جن بنیادی حقائق کا اظہار فرمایا ہے ان میں سے درجزیل امور کو ترتیب وار غور سے دیکھئے نمبر ایک انسان صرف اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی جو اس کا پروردگار ہے اور آقا و حاکم بھی ہے عبادت کرے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبِدُونَ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں نے جن اور انسانوں کو اس کی سوا کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں نمبر دو اغبادت کا طریقہ اور اس کا میار مطلوب انسان کے لئے اس خود معلوم کر لینا ممکین تھا اور نہ وہ اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا بلکہ اس کی یہ سب سے اہم ضرورت بھی اس کے اسی رب کریم کی طرف سے پوری کی جا سکتی تھی اور پوری کی گئی جس نے اسے اور سب کچھ انعیت فرمایا تھا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا سورة اللیل آیت نمبر 12 بے شک راستہ بتانا ہماری ذمہ ہے یہ اس کی حکمت رحمت اور عبوبیت کے بالکل منافی تھا کہ جب اس نے اس کے لئے ہوا پانی روشنی غزہ لباس غرز کسی بھی مادی ضرورت کی مہیا فرمانے میں تاخر سے کام نہیں لیا تو اس کی اخلاقی اور روحانی ضرورت کے بارے میں کسی تاخر کو روا رکھتا چنانچہ اس زمین پر جب پہلا انسان آیا تو اللہ کی عبادت کا صحیح علم بھی اسے عطا ہو چکا تھا سورة البکرہ 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَطِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِغَ هُدَائِيَ هُدَائِيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا یہی علم ہے جسے اللہ کا دین کہا جاتا ہے نمبر تین اے دین صرف ابتدائی میں اور صرف ایک ہی بار انسان کو عطا نہیں ہوا ہے بلکہ حضب ضرورت بار بار عطا ہوتا رہا ہے اور مختلف ملقوں اور قوموں میں برابر نازل ہوتا رہا جیسے کہ سور فاتح آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَزِير اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو پھر اجمال و تفصیل کے فرق اور جزیات کے اختلاف کے باوجود یہ دین بنیادی امور کی حد تک ہمیشہ ایک ہی رہا ہے جیسا کہ ایک ہی رہنے کا حق بھی تھا شَلَا لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوْخٌ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَقِيْسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتْفَرَّقُ فِيهِ سورة شورا آیت نمبر 13 اس نے تمہارے لئے دین کا وحی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں اس تاقید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ نمبر چار یہی علم اور یہی دین ہے جو قرآن کی شکل میں نازل ہونے کے بعد اسلام کے نام سے موصوم ہوا سورة المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَدِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیے سے قبول کر لیا ہے اس طرح اپنی اصل اور بنیادی تعلیمات کے اعتبار سے اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانوں کے لئے ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ شروع سے آخر تک اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے دین بھی آئے وہ سب کے سب اپنے جدہ جدہ ناموں اپنی الگ الگ زبانوں اور اپنے مختلف شکلوں کے باوجود اپنی روح اپنی حقیقت اپنے اصول اور اپنے غیت کے اعتبار سے فی الواقع اسلام ہی تھے نمبر پانچ قرآن اور اسلام اس سلسلے ہدایت کی آخری کری ہیں سورة العزاب آیت نمبر 40 ولیکن الرسول اللہ خاتم النبیین مگر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اس دین کے بعد اب اگر کوئی دوسرا دین نہ آئے گا وہ ہمیشہ کے لئے ہے اور ساری دنیا کے لئے ہے سورة سبا آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَزِيرًا اے نبی تم کو تمام ہی انسانوں کے لئے بشیر و نزیر بنا کر بھیجا ہے اپنے آمد کے وقت سے لے کر دنیا کے وجود کی انتہا تک پوری نوع انسانی کے لئے ہدایت کا واحد سرچشمہ بھی وہی ہے اور نجات کا واحد ذریعہ بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلْ مِنْ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کو یہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا نمبر 6 اس عبادت کی جس کے لئے انسان پیدا کیا ہے پیدا کیا گیا ہے صحیح اور قابل قبول عملی شکل یہی ہمیشہ سے رہی ہے اور اقلا بھی صرف یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ کی دین کی کسی تفریق اور استثناء کے بغیر مکمل پیروی کی جائے یہ دین جب بھی نازل ہوا وقت اور مخاطب قوم کے تمدنی حالات کے لحاظ سے پوری زندگی کے لئے جامع ہدایتوں پر لازمان مشتمل رہا ہے اس لئے اس کی مکمل پیروی کے معنی ہر زمانے میں یہی تھے کہ زندگی کے ظاہری و باطنی سارے پہلوں اور انفرادی و اشترائی سبی شعوبوں کو اس کی ہدایتوں کی سانچے میں ڈھال دیا جائے قرآن حکیم نے اس مکمل پیروی کی تعبیر دین کی اقامت سے کی ہے سورة شراء آیت مردھتین اس نے تمہارے لئے دین کا وحی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں اس تعقید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرک نہ ہو جاؤ اس تعبیر کی روشنی میں حقیقت یہ قرار پائی کہ اللہ تعالی نے جس دور میں بھی اور جس انسانی گروہ کو بھی اپنا دین عطا فرمایا تھا اس سے اس کا مطالبہ یہی رہا ہے کہ وہ اسے اپنی پوری زندگی پر قائم کرے اور برابر قائم رکھے صرف اسی طرح صرف اسی طرح وہ اس عبادت کا حق ادا کر سکتا تھا جو سارے انسانوں کی طرح اس کی بھی پیدائش کا مقصود قل تھا نمبر ساتھ جہاں تک اللہ کے دین کے اس آخری ایڈیشن یعنی قرآن اور اسلام کا تعلق ہے اس کے بارے میں اس کا مطالبہ غیر معاملی اور دو بونہ قسم کا ہے یعنی اس کے ماننے والوں کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی پوری زندگی پر قائم کریں اور قائم رکھیں بلکہ یہ بھی ہے کہ نوہ انسانی کے باقی تمام دوسرے گروہوں تک اسے پہنچائیں اس کی حقانیت اور ضرورت انہیں سمجھائیں اسے قبول کرنے کی انہیں دعوت دیں اور اس طرح پوری دنیا پر اسے قائم کرنے کی مسلسل جد و جہد کرتے رہیں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ اُمَّتُمْ وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهْدَا عَلَى النَّاسِ اور اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ اُمَّتُمْ وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهْدَا عَلَى النَّاسِ سورة البقرہ 143 اور اس طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو گویا ان کی ذمہ داری وہ بھی ہے جو ہر امت کی رہا کرتی تھی اور وہ بھی ہے جو امبیاء علیہ السلام کی رہتی رہی ہے ان دونوں ہی ذمہ داریوں کے انجام دہی اس امت کے وجود کا پہلا اور آخری مقصد ہے یہی اس کی زندگی کا واحد فریضہ ہے اور یہی اس کی وہ عبادت ہے جس کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے ان سب بنیادی حقائق کو نظر میں رکھئے پھر موجود عالم انسانی کے اندر ان کے عملی کار فرمائی اور مقبولیت کا جائزہ لیجئے صورتحال بڑی عجیب اور انتہائی افسوسناک دکھائی دے گی عام گروہوں اور ملتوں کا کیا ذکر وہ تو ان حقائق کی شاید ابجد سے بھی واقف نہیں خود اس امت مسلمہ کی بھی ان سے صحیح واقفیت اور عملی وابستگی حیرت انگیز حد تک کمیاب ہو چکی ہے جو ان کی علمبرداری ہی کے لئے وجود میں آئی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کو بھول سی گئی ہے چنانچہ آج اسے دیکھ کر کوئی یہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی کا کوئی خاص مشن بھی ہے اور وہ دنیا کی دوسری تمام قوموں ہی جیسے قوم یا ملت نہیں ہے کیونکہ دوسرے بندگان خدا کو دین دین حق کی روشنی دکھانے اور ان کی زندگی کو اس نور سے منور کر دینے کی فرض شناسانہ جد و جہت تو دور رہی خود اس کی اپنی ہی زندگی بڑی حق تک تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے خصوصاً اس کے اجتماعی مسائل میں تو اس نور حق کا کوئی پر تو مشکل ہی سے دکھائی دے سکے گا کوئی شک نہیں کہ یہ پوری صورتحاد دنیا بھر کے پیروان اسلام کے خلاف ایک انتہائی بھیان قسم کی فرد قراردہ جرم بنی ہوئی ہے اور ان سے مطالب پر مطالبے کر رہی ہے کہ اسلام اور قرآن کی پیروی کا دعویٰ رکھنے والو اپنے کو پہچانو اللہ کی دین کی اقامت کا اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنے کے لئے پھر سے وقف ہو جاؤ جس کے سوائے زمین پر تمہاری زندگی کا دوسرا کوئی مقصد و مصرف نہیں اور جسے چھوڑ بیٹنے کی نتیجے میں مدتوں سے تمہارا وجود اکثر بے معنی ہو کر رہ گیا ہے اس مطالبے کے لئے دوسری ممالک کی طرح اس ملک کے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کے کان توفیقِ الٰہی نے کھول دیئے اور انہوں نے اپنی تمام ترتوانائیوں کے باوجود فرض کی اس پکار پر لبک کہتے ہوئے اس کے لئے عملی جد و جہت کا عزم کر لیا اور اس غرصے جیسا کہ ضروری تھا ایک منظم تحریک کا آغاز کر دیا ہنگامی محرکات اگرچہ حقیقتِ واقعی بنیادی طور پر یہی ہے اور اس تحریک کا اصل پس منظر اور حقیقِ سبب ادائے فرض کا یہی احساس تھا لیکن عمر واقع یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حالاتِ زمانے نے کچھ ایسے اسباب اور بھی فراہم کر دیئے تھے جنہوں نے خود اس احساس سے فرض کے لیے محمیز کا کام دیا اور جو ہنگامی طور پر اس تحریک کے حق میں بڑے زبردست محرک ثابت تھے یہ محرکات تین قسم کے تھے ملی، وطنی اور غالمی ان میں سے پہلا محرک سب سے اہم نمائع اور معصر تھا باقی نسبتاً ثانوی درجے کے اور کم نمائع تھے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے نمبر ایک ملی نوائیت کے ہنگامی محرک کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے دوسری چوتہی کی ملکی تاریخ پر نظر ڈالیے یہ وہ زمانہ ہے جس کے ابتدائی حصے میں ہندوستان کی تحریک آزادی اپنے شباب کو پہنچ رہی تھی انگریز کی غلامی کو اب مزید برداشت کرنے سے ملک بڑے شدید انکار کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اس انکار سے بغاوت کے شولے بھڑکنے لگے تھے آزادی وطن کے پرشور، تحریک، ملک کے سبی گروہوں اور ملتوں کی دلی آرزوں کا نشان بنی ہی تھی بلکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا ان کے لئے تو ایک دینی ضرورت اور اسلامی فریضہ بھی تھی کیونکہ ملک کے دروبست پر ایک سامراجی اور دشمن اسلام طاقت کا مسلط رہنا ان کی صرف قومی غیرت اور وطنی حمیت ہی کو نہیں پامال کے ہوئے تھا بلکہ ان کے دین کو بھی ان کی زندگی کے نظام سے بے دخل کے ہوئے تھا اس لئے اس تسلط کا ختم ہونا فطری طور پر جتنا انہیں مطلوب و محبوب ہو سکتا تھا دوسروں کے لئے ہرگز نہیں ہو سکتا تھا غرص ایک عام اور ہماگین جوش و خروش ہر طرف بپا تھا جس کے نتیجے میں آزادی کی تحریک کامیابی کی منزلیں انتائے کرتی ہوئی بلاخر ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں سے صبح آزادی کی پوپھٹی ساخ دکھائی دینے لگی تھی اس لئے اب قدرتی طور پر اس کا مصبت تقاضی بھی سامنے آ گیا اب تک تو فکر عمل کی پوری توجہ صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ برطانوی سامراج کا خاتمہ اور ہندوستان آزاد ہو مگر کامیابی کے آثار نظر آتے ہی فطری طور پر یہ مسئلہ بھی غور و فکر اور بحث و گفتگو کا موضوع بن گیا کہ آزادی کے بعد اس ملک کا نظام کیسا اور کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اتنے وسیع ملک میں اور اتنی بڑی آبادی کی طرف سے اس اہم ترین سوال کا کوئی متفقہ جواب ملنا کسی طرح متوقع نہیں تھا چنانچہ مختلف سیاسی پارٹیوں معاشی طرقوں اور ملی گروہوں نے ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں مختلف نظریوں اور اعظائم کا اظہار شروع کر دیا جن میں سے دو نظریے مسلمانوں کے لئے خاص طور سے سب سے زیادہ اہم تھے کیونکہ ملک و ملت کی فضاء پر عام طور سے وہی چھائے ہوئے تھے ایک نکتہ نظر تو انڈیا نیشنل کانگریس کا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے جس کی ایک مشترکہ تہذیب ہے اس لئے یہاں ایک سکلر جمہوری نظام حکومت قائم ہونا چاہیے دوسرا نکتہ نظر آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا جو کہتی تھی کہ اس ملک میں ایک نہیں کئی قومیں آباد ہیں ان میں مسلمان بھی ایک قوم ہیں ان کی اپنی ایک الگ اور مستقل تہذیب ہے اس لئے ان کا سیاسی مستقبل مسلم قومیت اور تہذیب کی بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے مسلمانوں کی تقریباً 95% اکثریت انہی دونوں پارٹیوں میں شامل تھی اور انہی دونوں تحریکوں کی علمبرداری یا خدمت گزاری میں ہماتن مصروف تھی گویا اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی دو ہی قسمیں تھیں اگر کوئی مسلمان تھا تو یا کانگریسی تھا یا مسلم لیگی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام ہندوستان ہی کی نہیں خود مسلمانوں کی بھی تعمیر انہی دو پارٹیوں میں سے کسی ایک کے نظریات کے مطابق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا حالانکہ دونوں ہی اپنی ہندوستانیت یا اسلامیت کی چھاپ کے باوجود اپنی حقیقت میں خالص مغربی انداز فکر کی پارٹیاں تھی وہی مادی نکت نظر وہی قوم پرستانہ طرز فکر اور وہی افادی میار انتخاب جو مغربی تہذیب اور فلسفہ عمران کی اساس ہے اپنے اپنے رنگ میں ان تحریکوں کا بھی سرمایہ حیات تھے اس لئے ان میں سے پہلی تحریک اپنے متوقع فطری نتائج کے اعتبار سے اگر اسلام اور اسلامی تہذیب کے لئے انتہائی سنگین خطرات کی حامل تھی تو دوسری بھی کسی طرح قابل قبول نہیں تھی پہلا نکت نظر ہندوستان کا ایک ایسا مستقبل پیش کر رہا تھا جس کی بنیادوں میں خدا ہدایات کا نام نشان تک نہ تھا بلکہ واضح طور پر دین بیزار اصولوں پر تعمیر ہونے والا تھا اس لئے اس نکت نظر کا برسر اقتدار آ جانا دینی لحاظ سے قزیم حادثہ ہی سمجھا جا سکتا تھا اسی طرح دوسرا نکت نظر اگرچہ مسلمان اور مسلم تہذیبی کا نہیں اسلام کا بھی نام پوری بلند آہنگی اور جوش عقیدت سے لے رہا تھا مگر اس کے اندر بھی اسلام فلواقہ پیچھے تھا اور مسلم قوم آگے تھی چنانچہ اس کی تنظیم کی نویت اس کی آن قیادت اس کے مطالبات اور اس کے طریقے کار میں سے ہر چیز اس حقیق کی نمائی شہادت دے رہی تھی اب ایک طرف تو ہندوستان خاص کر ہندی مسلمانوں کی تاریخ کس نازک مور کو دیکھئے جب ان کی حیات اجتماعی کے بارے میں ایک اہم ترین انقلابی فیصلہ ہونے والا تھا اور یہ فیصلہ کرنے والے بھی اصلاً خود وہی تھے دوسری طرف اس فیصلے کے سلسلے میں ان کے اس قموم اندازی فکروں کو دیکھئے اور یہ سب کچھ دیکھتے وقت اس بات کو بھی ذہن میں تازہ رکھئے کہ یہ اس ملت کا رویہ تھا جو عین اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام کی علم بردار تھی اور جس کے وجود کی پہلی اور آخری غیط صرف یہ تھی کہ وہ خود بھی اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس دین حق کے سانچے میں ڈھالے رکھے اور پھر باقی ساری دنیا کے لئے بھی اس دین کی دائی اور اس حق کی شاہد پر بنی رہے صورت واقعہ کہ اس پورے جائزے سے جو حقیقت ابھر کر سامنے آئے گی وہ یقینی طور پر اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگی کہ اس ملک کی ملت اسلامیہ کا ایک کردار اس کے مقصد وجود سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا اور اس اہم موقع پر اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرتے وقت وہ اپنے منصب مقام کا کوئی لحاظ نہیں کر رہی تھی حالانکہ ایک ایسا وقت تھا جب اس کے لئے اپنے حقیق موقع کی طرف پلٹ آنے کے سوا اور کچھ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی اگر اب تک اس نے اپنے کو معذور سمجھ رکھا تھا تو ممکن ہے ایک غیر قوم کے غلام اور محکوم ہونے کے باعث اسے ایسا سمجھنے کا حق رہا بھی ہو وہ کہہ سکتی تھی کہ میری اپنی اجتماعی زندگی کی باغیں تو دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں پھر میں اسے اپنے ایمان کے تقاظوں کے مطابق کیسے ڈھال سکتی ہوں لیکن اب تو یہ مجبوری اور معذوری بھی ختم ہونے والی تھی اب اس کے سامنے سوال یہ نہیں رہ گیا تھا کہ غاسب اور قاہر سامرات کے جوے تلے وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بات چھیڑ بھی سکتی ہے یا نہیں بلکہ یہ آ چکا تھا کہ اب جب کی اس کی محکومانہ بے بسی صرف کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے اور اس کا اجتماعی نظام زندگی خود اس کے اپنے ہاتھوں میں آ جانے والا ہے تو اسے کن بنیادوں پر قائم کرے ایسی حالت میں اور ایسے موقع پر بھی اگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا اور آزادی وطن یا آزادی قوم کی پرشور جذباتی فضا میں اپنے آپ کو اس طرح کھوئے ہوئے تھی تو کوئی شبہ نہیں کہ ایک زبردست علمیہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ایمانی احساس کے لئے ایک زبردست تازیانہ بھی تھا چنانچہ کتنی ہی دل تازیانے سے تڑپ بھی رہے تھے اور جب انہی میں سے اللہ کے ایک بندے نے آگے بڑھ کر ادائے فرض کی خاطر ایک منظم جد و جہت کا اعلان کیا تو اس طرح کے بہت سے لوگ اس کی طرف لپک پڑے اس طرح ملک و ملت کی کہ وہی حالات جو عام لوگوں کو وطن پرستی یا قوم پرستی کے نشے میں سرشار کیے ہوئے تھے اللہ کے دین کی اقامت کے لئے ایک تحریک کی قیام کا ایک بڑا محرک بن گئے اس سلسلے میں تحریک کے دائی اول نے حالات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اور عام مسلم قیادت پر مدلل تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کا صحیح موقف جس طرح بار بار یاد دلایا اور انہیں پوری شدت سے جھنجھوڑا تھا اس کا ایک حوالہ ملاحظہ ہو تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ بحیثیت ایک مسلم جماعت ہونے کے ہمارا تعلق اس تحریک سے ہے جس کے لیڈر انبیاء علیہ السلام تھے ہر تحریک کا ایک خاص نظام فکر اور ایک خاص طریقے کار ہوتا ہے اسلام کا طریقے کار اور طریقے فکر وہ ہے جو ہم کو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں ملتا ہے ہم خواہ کسی ملک اور کسی زمانے میں ہوں اور ہمارے گرد و پیش زندگی کے مسائل و معاملات خواہ کسی نوائیت کے ہوں ہمارے لئے نظم العین وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کا تھا اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جس پر انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں چلتے رہے اولائک اللذین حد اللہ فبہدہم اقتدہ ہمیں زندگی کے سارے معاملات کو اسی نظر سے دیکھنا ہے جس سے انہوں نے دیکھا ہمارا میار قدر وہی ہونا چاہیے جو ان کا تھا اور ہماری اجتماعی پالیسی انہی خطوط پر قائم ہونا چاہیے جن پر انہوں نے قائم کی تھی اس مسئلہ کو اگر ہم چھوڑ کر کسی دوسرے مسئلہ کا نظریہ اور طرز عمل اختیار کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے یہ بات ہمارے مرتبے سے بہت فروتر ہے کہ ہم اس تنگ زاویے سے معاملات دنیا پر نگاہ ڈالیں جسے قوم پرست یا وطن پرست یا ایک جمہوریت پسند یا ایک اشتراکی ان کو دیکھتا ہے ترجمان القرآن جلد سولہ عدد تین چار ایک اور اقتباس پر رذر ڈالی ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ صورتحال کی سنگینی اور زعمائے ملت کی گرانگوشی نے صحیح اسلام مقاصد پر کام کرنے والی ایک تنظیم کی قیام کو کتنا ضروری بنا گیا تھا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے قسمت کے فیصلے کا آخری وقت ہے دل کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ اب اگر اس قوم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو سیدھی ہلاکت کے گڑھے کی طرف جائے گی اور اس کے ساتھ چشم دل ہی نہیں چشم سر نے بھی یہ دیکھ لیا چشم سر نے بھی یہ دیکھا کہ جن کی تدبیر اور تدبر پر اس قوم کے مستقبل کائن حسار ہے وہ بھی اب حالات کو اس فراست کے ساتھ سمجھنی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جسے فراست مومن کہا گیا ہے اور اسی کوتاہی کی بنا پر ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ان مختلف راستوں پر چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی منزل نجات کی طرف نہیں جاتا اس مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے اب دین و ملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عوام و خواست علماء و زعماء سب کو ان حقیقی خطرات کی طرف ان حقیقی خطرات کی طرف توجہ دلائی جائے جو مسلم قوم ہونے کی حیثے سے ہمیں درپیش ہیں اور اس کے ساتھ انہیں عیبیات دلائی جائے کہ تمہارے لئے ہدایت کا اصل سرچشمہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک بہیں جس کو چھوڑ کر محض اپنی تدبیر پر اعتماد کر لینا ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا نمبر دو دوسرے یعنی وطنی نغیت کے ہنگامی محرک کا سرچشمہ بھی ملک کے وحی حالات اور مسائل تھے جن کی تفصیل ابھی گزر چکی جس وقت یہاں کی تحریک آزادی اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی اور فطری طور پر یہ سوال سامنے آ گیا تھا کہ آئندہ اس ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے اس وقت وطن عزیز کے ہر صاحب فہم اور صاحب بصیرت اور صاحب بصیرت فرد کا ایک حقی نہیں فرض بھی تھا کہ اس اہم ترین سوال پر غور کرے اور وطن کی ہماجہتی فلاح و تعمیر کے لیے اسے جو بہتر اور کامیاب نظامی حیات نظر آئے اسے دلائل کے ساتھ اہل ملک کے سامنے پیش کرے اور انہیں اپنا ہم نوہ بنانی کی جد و جہت کرے کیونکہ یہ جہاں سارے اہل وطن کے مستقبل کا مسئلہ تھا وہاں فی الواقع سب سے پہلے خود اس کے اپنے اور اس کی اپنی آئندہ نسل کے مستقبل کا بھی مسئلہ تھا اس لیے اگر کوئی فرد یا گروہ یقین رکھتے بھی کہ زندگی کا فلا نظام وطن عزیز کیلئے سب سے زیادہ اچھا نظام ہے اپنی زبان بند رکھتا تو یقیناً وہ ملکی نہیں خود اپنی ذات کی بھی بدخواہی کا ثبوت دیتا ملک سے محبت وطن کی بہی خواہی اور فرض شناسی وعاقبت اندیشی کا تقاضی یہی تھا کہ غور و تحقیق کے بعد اسے زندگی کا جو مسئلہ بھی صحیح تر معلوم ہو رہا ہو اس کے مطابق ملک کی تعمیر نو کا عظم لے کر آگے بڑھے چنانچہ اس غور اور تحقیق کے سلسلے میں فرض شناس اور حسلامن لوگوں نے دنیا کے کن کن گوشوں تک اپنی نگاہیں نہیں دوڑائیں یہ نگاہیں مغرب کی سیکلور جمہوریت تک بھی گئیں روح اس کی اشتراکیت تک بھی پہنچی جرمنی کی نازیت کی طرف بھی لپکیں اور اندوستان کے قدیم نظام تہذیب پر بھی جا کر ٹکی ان نگاہوں کو آپ بھٹکیوی نگاہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان پر خیانت اور وطن دشمنی کا الزام ہرگز نہیں لگا سکتے یہ تو ہر شخص اپنے ضمیر اور ایمان کی آواز تھی جس پر اس نے پرے اخلاص کے ساتھ لبائک کہا تھا کھلا ہوا ظلم ہوگا اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اپنے اختیار کے مصلق کے بارے میں مخلص کر رہا تھا اس کے پیش کرنے میں اس کی نظر وطن کے بہترین مفادات پر نہیں تھی مسلمان بھی اس ملک ایک اہم اکائی تھے اس لئے دوسروں کی طرح ان کا بھی فرض تھا کہ وقت اس اہم ترین مسئلے پر اپنی توجہات کو مرکوز کر دیتے اور وطن کی تعمیر نو کے لیے جو فیل واقع خود اچھا اور کامیاب نظام ہوتا اس کے حق میں دلائل دیتے رائے آمہ کو ہموار کرتے اور اسے ملک کائندہ نظام بنانے کے لیے جد و جہد میں مصروف ہو جاتے اگر ایسا نہ کرتے تو ملک کے حق میں خیانت ہوتی یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ وطن کی محبت سے ان کا سینہ خالی ہے یہ اس حقیقت کا اظہار ہوتا کہ جس نظام کو انسانیت کے لیے رحمت و سعادت سمجھتے ہیں اس کی برکتوں سے خود اپنی وطن کو نعاشنا رکھنا چاہتے ہیں اور اسے ان نظام کی نظر ہو جاتے دیکھ کر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہیں جن کے اندر ان کے اپنے علم ویقین کی روح سے انسانیت کے لیے بے شمار ہلاقتیں پوشیدہ ہیں اس سلسلے میں جہاں اس بات کا افسوس ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے حالات کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور امریک سچی وطن دوستی کے لیے کہ اپنے اس فرض کو عملا محسوس نہیں دے چنانچہ ایک گروہ ایسا پایا گیا جس نے احساز فرض کا پورا ثبوت دیا اور ماحول کی تمام تر ناسازگاریوں کے باوجود اس نے اپنی پوری قوت سے یہ آواز بلند کی کہ وطن کی حقیقی فلاح و ترقی صرف اس بات میں ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے اور اس طرح وطن کی محبت اور تعمیر کا جذبہ بھی تحریک اسلامی کی قیام کا ایک اور محرک بن گیا چنانچہ تحریک آغاز کے وقت اس عمر کے بارے میں بھی پوری وضاحت کر دی گئی تھی ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ کسی مسئلک کا تنقید اور تحقیق مطالعہ کر کہ اس عمر کا اتمنان حاصل کر لیتا ہے کہ اس میں انسانیت کی فلا اور انسانی تعلقات و معاملات کی بہتری کمال درجے پر موجود ہے تو اس کے اندر فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس اجتماعی زندگی سے خود اس کا تعلق ہے جس سوسائٹی کے ساتھ اس کی زندگی و موت وابستہ ہے جس حصہ انسانیت کے ساتھ تمدنی سیاسی اور معاشی تعلقات میں جکڑا ہوا ہے سب سے پہلے اسی کے نظام حیات کو اس مسلک کے مطابق بنانی کی کوشش کرے اسے اپنی اس پسنددہ مسلک کے صحیح مفید ہونے کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اور اس کے دل میں حب انسانیت یا حب وطن کا جذبہ جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے ابنائے نو یا ابنائے وطن کو اس مسلک کے حق کے فوائد سے بہرامند کرنی کے لئے بے چین ہوگا جس میں ان کی فلح و نقصان دہ سمجھتا ہے یہ این انسانی فطرت کا مقتضا ہے اور اس میں کوئی بات خلاف حب وطن ان پیٹوریٹک نہیں ہے بلکہ خلاف حب وطن تو یہ ہے کہ آدمی جس مسلک کو امانداری کے ساتھ موجب فلا سمجھتا ہو اس کو خاموش کے ساتھ اپنے دل میں یا اپنے گھر میں لیے بیٹا رہے اور جن طریقوں کو ایمانداری کے ساتھ نقصان رسا سمجھتا ہے انہیں اپنے اپنے ابنائے وطن کی زندگی پر مسلط ہونے دے جن لوگوں نے مغرب کی جمہوری نظام کا متعلیہ کیا اور اسے اپنے نزدیک برحق پایا وہ آج نو سوشیل ریکنسٹرکشن مارکس کی مارکسی اشتراکیت کے طریقے پر ہو یہ آخر کیوں ہے کیا اس کے لئے کوئی حجت اس کے سوا پیش کی جا سکتی ہے کیونکہ ایمان و اعتقاد کا مقتضا یہی ہے کیا ان کے اس اقدام کو کوئی شخص خلاف حب وطن یا خلاف حب انسانیت کہہ سکتا ہے کیا ان کے حق میں راست بازی ہوگی جس مسئل کو اپنے ابنائے جنس کے لئے سعادت و فلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو رائج کرنے کی جد و جہد نہ کریں اور کسی ایسے نظام زندگی کی حکمرانی کو گوارہ کر لیں جو ان کے نزدیک باشندگانے ملک کو پستی اور بدحالی کی طرف لے جانے والا ہو بلکل یہی پوزیشن ہماری بھی ہے ہم کو جو چیز دار الاسلام کی صدا بلند کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو دوسرے لوگوں کو جمہوریت اور اشتراکیت کے نارے بلند کرنے پر مجبور کر رہی ہے اس تمام متعلق اور تحقیق و تنقید نے ہمیں اس عمر پر پوری طرح مطمئن کر دیا کہ انسان کے لئے حقیقی فلاو سعادت اگر کسی مسلک میں ہے تو صرف اسلام ہے اس کے مقابلے میں ہر مسلک ناقص ہے کسی دوسرے مسلک میں انسان کی شخصیت کے development of personality کا پورا موقع نہیں ہے یہ اتمنان اور یقین حاصل ہو جانے کے بعد ہمارے لئے راست بازی کا تقاضی کیا ہے کیا بلکل وہی نہیں جو ہمارے جمہوریت پسند یا اشتراکیت پسند ابنائے جنس کے لئے ہے جس مسلک اجتماعی کو ہم پوری دیانت کے ساتھ انسانیت کے لئے رحمت سمجھتے ہیں کیا ہم پر یہ فرض آیت نہیں ہو جاتا کہ اپنے ملک اور اپنے ابنائے نو کی اجتماعی زندگی کو اسی مسلک کے مطابق منظم کرنے کی جدو جہت کریں جو چیز جمہوریت پسندوں اور اشتراکیت پسندوں کے لئے حق ہے وہ ہمارے لئے کیوں غیر حق ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشم کش حصہ سوہم پیج نمبر تھرٹین ٹو ففٹین نمبر تین تیسرا ہنگامی مہرک جو عالم صورتحال کی پیداوار ہے اس سے مراد دنیا کا وہ اخلاقی بہران ہے جو رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچ چکا ہے چنانچہ ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ انسانی زندگی کے گوشے گوشے میں فساد پڑا ہے عظیم اخلاقی قدریں پامال ہوتی جا رہی ہیں مادہ پرستی خودغرضی نفسانیت سماجی نائنصافی اور سیاسی شہدنت کا ہر طرف میں طوفان امڈا ہوا ہے اگر ایک طرف انسان کا مادی اروج چھتاروں پر کمندے ڈال رہا ہے تو دوسری طرف اس کی پستی حد سے گزرتی جا رہی ہے اس کے پاس اگرچہ دولت کا امبار ہے مگر اس کی انسانیت نیلام ہو رہی ہے اپنی علمی ترقیوں کے ذریعے اس نے ہر طرف اجالہ پھیلا دیا ہے مگر اس کے باطن پر جہل کی تاریخ اور گہری ہوتی جا رہی ہے وہ اپنی زندگی کے لئے تجربات اور سائنٹیفک تحقیقات کی روشنی میں اپنے نزدیک بہتر سے بہتر قوانین وضا کرتا رہتا ہے مگر معاشرہ ہے کہ روز بروز اور زیادہ الجھنوں اور پیچیدیوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے بین الاقوام تعلقات میں مسالیت پسندی اور خوشگواری پیدا کرنے لئے بڑے بڑے خوشنمہ اصول بنائے جاتے رہتے ہیں مگر ان کا حاصل قوموں کے مابین مزید بے اعتمادی خوف اور خشیدگی کے سوا اور کچھ نہیں نکل رہا ہے یہ پوری صورتحال بد ہی طور پر اس حقیقت کا کھلاوہ ثبوت ہے کہ وہ تہذیب انتہائی فاسد اور زہریلی تہذیب ہے جس کے یہ سب پوچ بر گبار ہیں اور جس نے ایک طویل مدد سے عالم انسانی پر مسلط رہ کر اب اسے ان حول ناک تباہیوں کی کنارے تک پہنچا دیا پہنچا دیا ہے پھر یہ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ یہ تہذیب اپنی زندگی کی محلت پوری کر چکی ہے اور اس کے دیوے زخموں سے لہو لہان انسانیت کے لئے نجات کی کوئی نہ کوئی رہ کھلنے ہی والی ہے یہ رہ کون سی ہوگی اور اس جانے والی تہذیب کی جگہ دوسری کون سی تہذیب آئے گی اس سوال کا جواب نہیں معلوم کے مستقبل میں کیا ملے گا لیکن جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے کوئی شک نہیں کہ اس کا جواب دینی کے اولین ذمہ داری جس گروہ پر آئید ہوتی ہے وہ امت مسلمہ کا گروہ ہے کیونکہ یہی وہ گروہ ہے جو صرف اپنی ایمان کی بنا پر نہیں بلکہ تاریخ رہنمائی کی ہے اور جب اس منصب مقام سے ہٹی ہے تو اس لئے نہیں ہٹی کہ اس کے اندر زندگی کی توانائی یا مزید رہنمائی کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی تھی بلکہ اس لئے ہٹی ہے کہ دنیا اس کی پیروی کی حمد چھوڑ بیٹی تھی ورنہ وہ اپنے اصولوں کی فطری صداقت جہری آفاقیت آدلانہ حیثیت اور تاریخ عظمت کی بنا پر ہر زمانی کی تمدنی ضرورت اور عملی تقاضوں کو پرا کرنے کے لئے اتنی ہی تازہ دم ثابت ہوگی جتنی کے ماضی میں ثابت ہو چکی ہے اگر ملت اسلام اپنے تشخص اور اپنی حیثیت کا کچھ بھی شعور رکھتی ہے تو اسے اپنی تہذیب کی کامل صالحت اور دائمی صلاحیت کا بھی شعور لازم ہونا چاہیے جس کا فطری تقاضی یہ ہے کہ تہذیب ازل و نصف کے اس مختنم موقع پر یہ ملت عمل کے میدان میں لازم اتر آئے اور خود اپنی بھی اور دوسروں کی زندگی کو اسلامی تہذیب کے زیر سائے لانی کی جد و جہد میں مصروف ہو جائے ورنہ اس وقت بھی جب کہ دنیا موجودہ تہذیب سے بیزار ہو کر کسی ایسی تہذیب کی راحت تک رہی ہے جو اس کے دکھوں کا مداوہ بن سکے اس کا بدستور خاموشی رہنا گویا اپنے اور اپنی تہذیب کی خلاف ناکرہ ہونے کا قطعی فیصلہ دے دینا ہے تہذیب حاضر کی موجودہ حالت نزات اس کے لئے حیات نو کا ایک ولولہ انگیز پیام ہے ایسے وقت میں بھی اس کا حرکت میں نہ آنا ہرگز کوئی وجہ جواز نہیں رکھتا اگر وہ اب تک غفلت یا پست حمتی کی وجہ سے اسلام تہذیب پر سبر کیے بیٹھی تھی تو کم از کم اب اس سبر کو بہرحال بے سبری سے بدل جانا چاہیے خوشی کی بات ہے کہ وقت کی یہ پکار بلکل بے اثر نہیں رہی بلکہ امت میں ایک تہریک اسلامی کے لیے ایک محرک کے شکل اختیار کر لی بانی تہریک کے الفاظ دراصل اسی امرواقی کا اظہار ہیں جو اس نے تہریک کے زمانے آغاز میں لکھے تھے میرے نزدی کی ایسا وقت دنیا پر آ رہا ہے جب ایک دور ختم ہوتا ہے اور دوسر دور کی بنیاد پڑتی ہے مغرب تہذیب اور اس کے اصول پر کام کرنے والوں کو جتنا موقع مشیط الہی کے تحت مل سکتا تھا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورا ہو چکا ہے یا پورا ہونے کے قریب آلگا ہے اب سارا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو گیا ہے اور ایک دوسرے نظام سے پہلے جو اس طرح بھی قیفیت لازم تاری ہوا کرتی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اگچہ اقامت دین کی کوشش ہر زمانے میں اہل ایمان پر فرض ہے مگر خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں جبکہ دنیا حاضر الوقت نظام سے تلخ تجربات کی بنا پر مایوس ہوتی جا رہی ہے اور کسی دوسری نظام کے قائم ہونے کے لئے زمین ہموار ہو رہی ہے دین حق کے قیام کی کوشش کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے جو مواقع اس وقت پیدا ہو گئے ہیں اگر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہم نے نہ کی تو ہم سے سخت باز پرس ہوگی نویت تحریک کے پس منظر کیا اور اس کے ازواب محرکات کی تفصیل اس حقیقت کو بھی واضح کر دیتی ہے کہ تحریک اپنی نویت کی ایک ہی تحریک ہے اور اسے معاصر تحریک میں سے کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ صحیح ہے نہیں تھی کہ انہوں نے اس بارے میں ذہنوں کے لئے ایک زبردست یاد دہانی اور تنبیہ کا کام دیا تھا ورنہ جہاں تک حقیقت واقعی کا تعلق ہے اس دعوت کا سرہ حالت زمانہ یا مفادات ملک 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 سے نہیں بلکہ پیروان اسلام کے مقصد وجود سے جڑا ہوا ہے وہ اصلا صرف اس نے شروع کی گئی ہے کہ ملت اسلام یا اپنے دائمی فرض منصبی سے اہدہ برا ہو سکے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر اس صدی کے وسط کے حالات وہ نہ ہوتے جن میں تحریک شروع کی گئی تھی تو بھی وہ شروع ہوتی یا کم از کم اسے لازم شروع ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک دوامی فریضی کی انجام دہی تھی جو نہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہے اور نہ کسی جگہ کے ساتھ مسلمان جہاں جس زمانے میں اور جن حالات میں بھی پائے جائے گا وہاں انسانی زندگی کو دوسرے سارے افکار و نظریات اور مقاسد کی دگر سے ہٹا کر خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کی حقی مانا جد و جہد بھی ضرور پائے جائے گی ورنہ اس کا وجود ہی اکثر بے مانا ہو کر رہ جائے گا وہ اپنے مشن سے بے پروا اور اپنے فرض کا تار تہرے گی اور اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تحریک ملک اور ملت کی دوسری تمام تحریک وں ملت کے ان مقاصد سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہوگی جن کے لئے دوسری تحریک جد و جہد کر رہی تھی جس تحریک کے سامنے مقصد اتنا عظیم وسیع اور ہماگیر رہا ہو کہ تمام ناقص اور فاسد نظام سے ملک کو اکثر محفوظ رکھ کر یا خدا ہدایت پر مبنی کامل و مکمل نظام عدل قائم کیا جائے آخر اس سے زیادہ دوسری کون سی تحریک وطن کی آزادی اور ملت کے تحفظ کے خواہش مند اور اس کا ذریعہ بن سکتی تھی یا آزادی اور یہ تحفظ تو اس کے مقاصد میں آپ سے آپ شامل تھے البتہ یہ آزادی وہ آزادی نہیں تھی جو دوسروں کا مطمئہ نظر بنی نہیں تھی اور نئے تحفظ وہ تحفظ تھا جسے تحفظ سمجھا جا رہا تھا بلکہ اس سے بنیادی طور پر مختل تھا ان دونوں کے درمیان وہی فرق تھا جو آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی میں ہے اور اسی لئے ان اور اس کا اقتدار عالی اس کے باشنوں کی طرف منتقل ہو لیکن تحریک اسلامی کے نزدیک مطلوب آزادی یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو سرے سے انسانی حکومت ہی سے نجات مل جائے اور اقتدار عالی اس حق مطلق کو تسلیم کر لیا جائے جس کے سوا فلواقع کوئی صحاب اقتدار ہی نہیں ہے اور جس کی اطاعت گزاری ہی انسان کا سب سے بڑا شرف اور اس کی حقیقی آزادی ہے اس کا نشانہ صرف انگریز کی حاکمت کا خاتمہ نہیں بلکہ ہر انسانی حاکمت کا خاتمہ تھا اس کی نظر میں اگر برطانی حکومت سام راج تھی تو ہندوستانیوں کہ اپنی حکومت بھی سوراج نہیں تھی غرض اس کے نزدیک انسانی اقتدار اور انسانی حاکمت اصل غلامی تھی خواہ و کسی کی بھی ہو اور اصل آزادی صرف یہ تھی خواہ و کسی کی بھی ہو اور اصل آزادی صرف یہ تھی کہ ہر انسان اقتدار اور انسان حاکمت کی ویڈیاں کٹ جائیں اور خدا کے بندے اپنے فرما رواہ حقیق تابع بن کر اپنی پوری زندگی اس کی فلح و بکش ہدایتوں کے مطابق بسر کرنے کے لئے آزاد ہو جائیں اسی طرح اوروں کی خیال میں ملت کا مطلوب تحفظ صرف یہ تھا کہ اپنے مستقبل کی تعمیر کرنے اور اپنی زندگی کا نظام چلانے میں مسلمان قوم بلکل آزاد اور خود مختار ہو اور کوئی دوسری طاقت آڑے نہ آسکے لیکن تحریک اسلامی کے نزدیک ملت کا مطلوب تحفظ یہ تھا کہ اپنا مستقبل تعمل کرنے اور اپنی زندگی کا نظام چلانے میں مسلمان آزاد خود مختار تو ہوں مگر بلکل آزاد وہ خود مختار ہرگز نہ ہوں اور اس معاملے میں نہ صرف ایک کوئی دوسری طاقت آڑے نہ آسکے بلکہ خود بھی آڑے نہ آسکے یعنی ان کے سامنے نہ اپنی رائے ہوں نہ اپنی خواہش نہ اپنے مادی مفادات ہوں اور اپنی قومی جذبات دو لفظوں میں ایک خود نہ ہوں بلکہ صرف اسلام ہوں اسی کے مفاد اور ان کی نگاہیں مرکوز ہوں اسی کو اور اسی کو اپنی اور باقی دنیا کی زندگی کا نظام بنانے کے لئے ان کی دلچسپیاں ان کی عارضویں ان کے جذبات اور ان کی سرگرمیاں وقف ہوں کیونکہ ملت اسلامی جس ملت کا نام ہے اس کا حقیق تحفظ دراصل اسلامی کے تحفظ کا پر تو ہوتا ہے اور اسے جو تحفظ اسلام کے تحفظ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا اس کا تحفظ نہیں بلکہ فیلوا کا عد میں تحفظ ہوتا ہے یہ ہیں وہ مخصوص حقائق جن کے ساتھ تحریک اسلامی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور معلوم کرنے سے پہلے ان اہم اور بنیادی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے نظب الان اصولی اور دستوری تعمیر تحریک اسلامی کا مقصد اور نظب الان اقامت دین ہے یعنی ایک ایسے جامعہ اور ہماگیر نظام زندگی کا قیام جو اپنے تصور حیات اپنے اصول اپنے مقاصد اور اپنے تفصیل قوانین ہر چیز میں تمام تر اللہ حب العالمین کے احکام و ہدایت پر مشتمل ہو اس کے دستور میں یہ نظب الان ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے جماعت اسلام ہند کا نظب الان اقامت دین ہے جس کا محرک صرف رضا الہی اور فلائ آخرت کا حصول ہے دستور پیج نمبر سیون چونکہ کسی تحریک کے اندر اس کے نظب الان کے حیثیت وہی ہوا کرتی ہے جو انسانی جسم میں دل کی ہوتی ہے وہی اس کے اصول وں کا اس کے طریق قار کا اس کے افقار و تصورات کا اور اس کے مزاج کا سرچشمہ ہوا کرتا ہے اس لئے اسے سمجھنے کے لئے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کے نظب الان کو پوری وضاہ سے اچھی طرح سمجھ لیا جائے جہاں تک تحریک اسلامی کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات نہ صرف یہ کہ ناغذیر ہے بلکہ غیر معاملی حد تک ناغذیر ہے کیونکہ اس کا نظب الان اپنی نوعیت کا واحد نظب الان ہے اور اس نظب الان کی تعبیر کا تعلق لازمی طور پر چند ایسی مخصوص استلاحات سے ہے جن کے صحیح اور پرے مفہوم سے آج کا ذہن بالعموم نواقب بھی ہے اور نامانوز بھی اس لئے اس تحریک کے بارے میں دوسری تمام تفصیلات معلوم کرنے سے پہلے قطع ضروری ہے کہ اس کا نظب الان اچھی طرح روشنی میں آ جائے تاکہ نہ صرف اسے اپنی صحیح شکل میں دیکھ لیا جائے بلکہ پوری تحریک سے صحیح واقفیت کی شاہ اور فیصلہ کن نکات جن کی وضاحت ضروری ہے اور جنہیں تحریک کا صحیح تعریف حاصل کرنے کے لئے لازم ذہن نشین رکھنا چاہیے حضر ایزل ہے نمبر ایک دین سے مراد صرف دین اسلام اس تعبیر میں دین کا لفظ بزار عام ہے اور وہ کسی خاص دین کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے مگر عمر واقع یہ نہیں ہے اور معنا اس کے اندر تخصیص و تعین قطن موجود ہے یعنی اس سے متعین طور پر خاص دین یعنی دین اسلام ہی مراد ہے کوئی اور دین یا دین کا کوئی عام اور غیر متعین مفہوم ہرگز مراد نہیں ہے چنانچہ پچھلی بحث کے اندر اس تخصیص کی واضح بنیاد اور نا قابل انقار دلیل صاف موجود دیکھی جا سکتی ہے جس میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ اگرچہ ہر وہ ہدایت نامہ جو کسی بھی دور میں اور کسی بھی قوم یا ملک اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا دین حق ہی تھا اور لازمی اتباہ ہی کے لئے نازل ہوا تھا لیکن اس کے باوجود خود اللہ حب العالمین ہی کہ قطع فیصلے اور واضح اعلان کی بنا پر پوری دنیا میں اب اس کا آخری دین اسلام ہی و تنہا دین ہے جسے اس کی منظوری کی سند حاصل ہے جس کا اتباہ ہر ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے حقیقت واقعی جب یہ ہے تو اقامت دین سے مراد بالبداحت صرف اقامت اسلام ہی ہو سکتی ہے سوال کیا جا سکتا ہے کہ نظم العین کی تعبیر صاف طریقے پر اقامت اسلام کے لفظوں سے کیوں نہیں کر دی گئی اور اس کے بجائے اقامت دین کیوں ازا کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی پس منظر اور دین کی تاریخ حقیقت کا تقاضی تھا کہ ایسا ہی کیا جائے اس پس منظر اور اس حقیقت کو غزشتہ صفحات میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نہ کوئی نیا دین ہے نہ کسی دوسرے دین خداوندی کا حریف بلکہ اسی سلسل ہدایت دین حق کی آخری کڑی ہے جو ابتدا سے نازل ہوتا رہا ہے البتہ اسے دوسرے آسمانی مذاہب کے مقابلے میں چند اہم ترین انتیازات ضرور حاصل ہیں مثلا ایک کہ اس کی حیثیت اللہ تعالی کے آخری ہدایت نامی کی ہے اس کی نغیت بین انسانی ہے وہر پہلو سے ایک مکمل اور ہماگیر نظام حیات ہے اس کا نزول ساری دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ہے اور اب اسی کے اتباع پر آخرت کی نجات اور دنیا کی فلاں موقوف ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اپنی اصل کے اتبار سے اور اپنی بنیادی تعلیمات اور اپنے مقاصد میں دوسرے آسمانی مذاہب سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں ہے اس کے مانع واضح طور پر یہ ہوئے کہ اس دین کے قامت فیلواقع سبھی دینوں کی قامت ہے اور اس کے ذریعے ان کے بھی نزول کے مقاصد نہ صرف یہ کہ پورے ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی بہترین شکل میں پورے ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ایسی عظیم صداقت اور غیر معاملی حقیقت نفس الامری تھی جسے نظر انداز کر دینے کے بعد اسلام کی حیث سمجھی ہی نہیں جا سکتی اس لئے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھا گیا کہ اقامت اسلام کے بجائے اقامت دین کے الفاظ لائے جائیں تاکہ یہ حقیقت نمائع ہو جائے کہ تحریک اسلامی کا نظر جس دین کی اقامت ہے وہ دراصل وہی ایک دین حق ہے جو نوع انسانی کے آغاز سے مختلف قوموں زمانوں اور ملکوں میں مسلسل نازل ہوتا رہا ہے جس کی بنیاد تعلیمات بھی ہمیشہ ایک سی رہی ہے اور اصول و مقاصد بھی اقصار رہے ہیں اور جو اپنی آخری سٹیج اور اپنی کامل ترین حیت کو پہنچ کر اسلام کے نام سے موصوم ہوا ہے یقینی بات ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا اور نظم العین کی دستوری تعبیر میں دین کے بجائے اسلامی کا لفظ رکھا گیا ہوتا تو یہ عظیم حقیقت آنکھوں سے وجل رہ جاتی حالانکہ اسے کسی طرح وجل نہیں رہنا چاہیے تھا چنانچہ صرف اتنا ہی کافی نہیں سمجھا گیا کہ اسلام کے بجائے دین کا لفظ لائے جائے بلکہ ساتھ ہی تشریح کے ذریعے اس اہم حقیقت کو ضروری حد تک نمائی بھی کر دیا گیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اقامت دین میں لفظ دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں میں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستنت محفوظ اور اندلہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے دستور پیج نمبر سیون نمبر دو خالص اصولی نوئیت یہ نظب الائین اپنی نوئیت میں واضح طور پر خالص اصولی اور تصورات نظب الائین ہے اس کے اندر کسی بھی مادی رشتے کے مفاد اور مساحلے کو مقصدیت کا مقام حاصل نہیں نہ یہ کسی قوم یا نسل امیر و غریب کالی گوری سرمایہ دار مزدور اور خوشحال و بدحال سبی کے لئے ہے سب اس کے مخاطب اور مطلوب ہیں ہر وہ فرد بشر اس کا اپنا ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت اور معبودیت کو سچے دل سے تسلیم کرے اپنے آپ کو اس کے دین اور ہدایت نامے کے سپرد کر دے اور اس کی رضا اور آخرت کی فلاہ کو اپنا حقی کے مطلوب و مقصود بنائے اور جو ایسا نہ کرے وہ اس کا غیر ہے خواہ وہ کسی بھی قوم یا سرزمین سے تعلق رکھتا ہو اس کا حریف صرف ایک ہے روح ہے خدا سے بغاوت کا رویہ کوئی بھی فردیہ گروہ نہیں اس کا عزیز بھی صرف ایک ہی ہے اور وہ خدا کی بندگی کا طرز عمل کوئی بھی شخص یا قوم نہیں اس کی ساری دلچسپیاں بس اسی ایک نکتے پر مرکوز ہیں اور اس سے ہٹ کر کسی اور شیئے کو کوئی اہمیت دے دینی کا سوال اس کے لئے قطعا خارج از بہت ہے انسان کے ذہن میں کچھ تصورات ہوتے ہیں اور خارج میں اس کے کچھ عامال ہوتے ہیں جو دراصل انہی تصورات کا مذہر ہوا کرتے ہیں انسانی زندگی تمام تر انہی دو چیزوں سے اغنبارت ہوتی ہے اسلام ان دونوں ہی سے بحث کرتا اور ان کے بارے میں ہدایتیں دیتا ہے یہ ہدایتیں ہماجہتی اور ہماجہتی نغیت کی ہیں انسان کے کائنات کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح عقائد کی تلقین کرتا ہے انسان کی اپنے خدا سے تعلق کی تک نویت کی تائین کرتا ہے اور اس کی اطاعت رضا جوئی اور پرستش کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے اور نفس انسانی کا تسکیہ کرتا ہے وہیں انسان کی خانگی پائیلی کاروباری معاشرتی معاشی سیاسی غرض پوری انفرادی اجتماعی زندگی کے لئے بھی احقام و کمانین دیتا ہے اس طرح عبادتگاہ سے لے کر تمد دنیا اجتماعی معاملات کے دور و دراز گوشوں تک زندگی کے ہر مسئلح کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے اور اس کا ہر حکم چاہے وہ جس معاملے سے بھی متعلق ہو دین ہی ہے اور اس کی بجا آوری ضروری اور شرط دین داری ہے دستور میں دین کی تشریح کرتے ہوئے اس کی اس جامیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے دستور کی پیج نمبر سیون این یہ دین انسان کے ظاہر و باتین اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے عقائد عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت معاشرت اور سیاست تک انسان زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو نمبر چار اقامت کا مفہم اقامت کے لفظی مانا کے لئے ہوتا ہے جو ٹھوس نہ ہوں تو اس وقت اس کے معنی ہر حیث سے درج کمال تک پہنچا دینے کے ہوتے ہیں جیسا کہ منتقی طور پر ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ کسی ٹھوس چیز کو بلکل سیدھی کھڑی کر دینے کا حاصل یہ ہوتا ہے اس کا پورا وجود اپنے سارے حسن قبح کے ساتھ بلکل نمائی ہو جاتا ہے اس لئے کہ کسی ایسی چیز کو جو ٹھوس نہ ہو کھڑی کر دینے کا مفہوم مددہ اس کی سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اپنی اصل صفات اور اپنے عمل و اثر کے لحاظ پوری طرح بروے کار لا دیا جائے اس وضاحت کے پیش نظر دین کی اقامت کے معنی یہی ہو سکتے ہیں اور یہی ہیں کہ اس کے سارے احکام و مطالبات کو انسانی زندگی میں اس طرح نافذ کر دیا جائے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ کو اس کا مکمل سراپہ نظر آ جائے چونکہ احکام دین ہماگیر نویت کے ہیں اور پوری زندگی کو محیط ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا اس لئے اقامت دین کا مفو مدعا واضح طور پر یہ ہوا کہ ہماری زندگی پوری کی پوری ان احکام کے تحت آ جائے اور وہ احکام اپنی صحیح شکل میں اپنی حقیقی روح کے ساتھ ہر طرف جاری اور زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی معاملہ بھی ان کی پیوی کے شرف سے بے بہرہ نہ رہے ذہنوں میں وہی عقائد و نظریات گہرے جمعے ہوں جنہیں اس دین نے حق کہا ہے اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے جس کی اس نے تعلیم دی ہے لوگوں کی صیرت اس سانچے میں ڈھلی ہو جو اس نے فراہم کی ہے ان اخلاقیات کا دور دورہ ہو جن کی اس نے تعین کی ہے انسان کی نجی زندگی سے لے کر اس کی معاشرت اس کے تمدن اس کی معیشت اس کی سیاست اور اس کے بین الاقوام تعلقات تک ہر چیز پر ان قوانین و ہر حال ہر مقام اور ہر کام میں بس اسی دین کی تابداری میں منہمت اور اسی کی منشاہ کی تکمیل کے لئے وقف نظر آتا ہو اس بات کو اس پوری بات کو دستور نے چند لفظوں میں جامیت کے ساتھ سمیٹ کر اس طرح بیان کیا ہے اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پوری دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے اکسو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اشتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کف کے فردکائر تقع معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو جستور پیج نمبر ایل نمبر پانچ غیت مقصود تحریکوں کا ایک نظب العین ہوا کرتا ہے اور ان کی ایک حقیقی غیت ہوتی ہے جو اس نظب العین کی پس پشت موجود ہوا کرتی ہے حقیقی غیت سے مراد اصل مقصود ہے کو لے لیجی اس تحریک کا نظب العین پرولتاری نظام کا قیام ہے مگر فی نفسی نظام اس کی اصل غیت مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ محنت کشوں مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ پورا پرا معاشی انصاف ہو انہیں ساری ضروریاتی زندگی فراہم ہوں ان کا استحصال نہ ہونے پائے کمیونیزم اگر پرولتاری انقلاب کو اپنا نظم العین قرار دیتا ہے تو صرف اس لئے کہ اس کے خیال میں انقلاب اس غیت مقصود تک پہنچے گی پہنچنے کی واحد سبیل ہے اور اسی نظام کے وجود پر اس مقصد کا حصول موقف ہے غور فکر کے بعد آپ دوسری تمام تحریکوں کا معلہ بھی ایسا ہی پائیں گے اور انہی میں تحریک اسلامی بھی شامل دکھائی دے گی چنانچہ اس کا نظم العین اگر عقامت دین ہے تو اس کی غیت مقصود انسان کی اخروی زندگی کی نجات اور فلح ہے اور اصل اہمیت قدرتی طور پر اسی چیز کے جس کے بغیر عقامت دین ایک لفظ بیمانہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اس نظم لئے اپناتا ہے اسے صرف اس لئے اپناتا ہے یا کم از کم یہ کہ اسے لازم صرف اسی لئے اپنانا چاہیے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے خدا کی رضا حاصل کر سکے گا اس کی رحمت و مغفرت سے ہم کنار ہو سکے گا اور اس کی اخروی زندگی کامیاب و بامراد ہو سکے گی اس ایک مقصود اس ایک مطلوب اور اس ایک مرکز آرزو کے سوا اس کا کوئی اور حقیقی مقصود و مطلوب بلکل نہ ہوگا ظاہر ہے کہ انتہائی غیر معمولی احمیت کی بات تھی اور بلکل ضروری تھا کہ اسے ہر وقت نگاہوں میں رکھا جاتا چنانچہ یہی ضرورت مسئلیت تھی جس کے پیش نظر نظر این کے دگر اہم نکتوں کو جہاں تشریح کے ذریعے مزلی طور پڑا واضح اور نمائیہ کیا گیا ہے وہاں اس سب سے خاص اور سب سے بنیادی نکتے کو خود نظر این کی اصول تعبیر میں شامل رکھا گیا ہے یہ بات کہ رضا الہ عرف الہ آخرت کا حصول اکامت دین کی جد جہت پر کیوں موقف ہے پچھلی بحثوں میں بخوبی واضح کی جا چکی ہے جہاں بتایا گیا کہ انسان کا مقصد وجود اگر اللہ کی عبادت ہے تو اس عبادت کی مطلوبہ بجا اوری کی صحیح عملی شکل ہی کا دوسرا نام اقامت دین ہے نمبر چھے دنیوی فلاح بہترین زمانت ان ازبولین اپنی حقیق غیط کے متعلق ہونے کے باوجود دنیوی زندگی کی فلاح سے بھی بے تعلق نہیں ہے بلکہ پوری طرح متعلق ہے چنانچہ حقیقت واقعی یہ ہے کہ دنیا میں انسانی معاشرے کو جو امن اور سلامتی جو سکون اور مسرد جو خوشحالی اور اقبال مندی اس کے تفیل میسر آتی ہے اس کی نظیت دوسرا کوئی نظام فکر عمل نہ پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکتا ہے اس طرح نظم دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامرانیوں کا زامین ہے فرق صرف یہ ہے کہ آخرت کی کامرانی اس کا حقیق مقصود ہے جبکہ دنیا کی کامرانی اس کا زمنی فیضان ہے اس بات کا ثبوت کہ دن کی قامت دنیا افلاح کی بھی بہترین زمانت ہے تاریخ بھی پیش کر چکی ہے اور اسلام کے بنیادی تصورات اور اس کی تعلیمات میں بھی نمائیہ طور پر موجود پایا جاتا ہے ان تصورات میں سے ایک تو انسان کی نوعی حیثیت کے بارے میں اس کا تصور ہے کہ دنیا میں خالص کہنا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی تکراؤ تو در کنار کوئی بے ربطی بھی نہیں ہے بلکہ یہاں سے لے کر وہاں تک ایک تسلسل ہے اور ایک ہی زندگی ہے جس کے ابتدائی دور کا نام دنیوی زندگی ہے اور آخری دور کا نام اخر زندگی ہے اس صورت واقع کی بنا پر اسلام کی تعلیمات کا بھی حال قدرتی طور پر یہ ہے کہ وہ نہ محدود ہیں اور نہ دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے مقصوص بلکہ دنیا میں مسائل و معاملات کو بھی اسی توجہ اور حماگیری کے ساتھ زیر بحث لاتی ہیں اور ایک ایک مسئلی کے بارے میں واضح رہنمائی کرتی ہیں جس طرح کے آخرت کے معاملے میں کرتی ہیں یہ تعلیمات اتنی متوازن اتنی عادلانہ اور اتنی حقیقت پسندانہ ہیں کہ ان کے نفاظ کے بعد انسانی زندگی مسائل کی پیجدگیوں کی عذاب سے پوری طرح معمون ہو جاتی ہیں ان سب باتوں کی موجودگی میں اسلام کا دنیا فلاح و عظمت کی بہترین زمانت ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہی کہا جا سکے گا دستور نے دین کی اہم اور امتیازی وصف کی تشریح یعنی وضاحت ان مختصر مگر جامع الفاظ میں کی ہے دستور پیج نمبر ایر یہ دین جس طرح رضا اللہ اور فلاح آخرت کا زامن ہے اسی طرح دنیے مسائل کے موضوع حل کیلئے بہترین نظام زندگی بھی ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے سوال اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے نمبر ساتھ مطلوبہ میار اس نظب لین کا میار مطلوب دو لفظوں میں یہ ہے کہ پورا انسانی معاشرہ اللہ رب العالمین کے احکام و مرضیات کے رنگ میں رنگ جائے فرد اور جماعت دونوں حق پسندی نیک روی اور خدا پرستی کو اپنا شعار بنا لیں فضاء خیر و صلح سے اس طرح معمور ہو جائے کہ اس کے اندر اچھا بننا آسان اور برا بننا مشکل ہو افراد جماعت کے لئے اور جماعت افراد کے لئے حفاظت طاقت اور ترقی کا ذریعہ ثابت ہو امیر اور غریب میں اور سرمایے اور محنت میں رقابت اور کشمکش کے بجائے تعاون خیر سگالی اور بہی خواہی کے جذبات کار فرما ہو قانون اپنے کوفل واقع بندے اور محکومی یقین کیے ہوئے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے حضور پوری عقیدت سے جھکے ہوئے ہوں اپنے لے کسی احاکی منہ اقتدار کے ذم باطل کا شکار ہرگز نہ ہو فیصلوں کا انحصار سر تاثر حق اور انصاف پر ہو طاقت یا جانبداری پر ات انہ ہو حکومت نظام کازل فریضہ نیکی کا فروغ بدی کی بے کنی عدل کا بے لاغ نفاظ اور ظلم کا مکمل استحصال ہو مختصر ایک دین اسلام جس طرح حیات جس طرز حیات کا نام ہے وہ اپنی سچی روح اور صحیح قالب کے ساتھ پوری دستور اس میار مطلوب کی تعیون کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دستور پیج نمبر ایٹ اس دین کی کامت کا مثال و بہترین عملی نمونا وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفہ راشدین لزوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے قائم فرمایا مخاطب دعوت کی ہماگری کے لئے ہے یقین افراد کو اپنا مخاطب بناتی ہیں مثلا سرمایہ داران نظام کی قیام کی تحریک معیشت کی اہم ذرائع پر قابض ہو سکنے والے افراد کے لئے اور کمیونس تحریک مزدور اور کسانوں کے لئے ہوتی ہے اور انہی کو دعوت اجتماع دیتی ہیں اسی طرح قوم پرستانہ تحریک کسی ایک خاص قوم کو یا پاپائیت صرف مذہبی پیشواؤں کو ایک مرکز پر اکھٹا کرنا چاہتی ہیں اس لئے تحریک اسلامی کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے اور اس کی دعوت کن اشخاص کے لئے ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے اس تحریک کے نظر لینا کافی ہوگا جسے ضروری وضاحتوں کے ساتھ ابھی پیش کیا جا چکا ہے یہ نظر دین جس دین کی اقامت کا نظر عین ہے اور اس کا اتباع اب ہر ایک کے ضروری اور شرط نجات ہے اسلام کی احسیت فطری طور پر اس بات کو ضروری قرار دیتی ہے کہ اس کی اقامت کی تحریک بھی عالم اور عبدی ہو پوری نوہ انسانی اور اس کا ایک ایک فرد اس کا مخاطب اور مطلوب ہو اور قوم نسل وطن رنگ اور زبان کے اختلافات اس کے نزدیک مطلق کوئی اہمیت نہ رکھیں چنانچہ قرآن مجید نے بھی جو اس تحریک کا اصل سرچشوہ ہے اپنے واضح اعلانات کے ذریعے اور اس کے لانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت قرآنی کے اصل عالم بردار تھے اپنے قول عمل دونوں کے ذریعے اس حقیقت کو بالکل روشن کر دیا ہے اس لیے ناغذر کوئی اپنی دعوت رحمت سے محروم نہ رکھے چنانچہ پہلے دن سے اس نے اپنی حیثیت اور نوائیت یہی رکھی ہے اس کے دستور میں سراحہ سے کہا گیا دستور پیج نمبر ٹین انڈین یونین کا ہر شہری خواہ مرد ہو یا عورد اور خواہ وہ کسی قوم یا نسلے سے تعلق بشرت ایک عوب کے بعد عود بنیادی اصول اور عملی شرائط بیان کی گئی ہیں جن کا تصدیم کیا جانا تحریک سے بازابطہ واپستہ ہونے کے لئے ضروری ہے اسی طرح جب بھی اس کا پروگرام بنا یہ وضاحت اور اعلان لازمہ اس کا جزو رہا کہ ہماری دعوت کے مخاطب مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی ہوں گے ہماری شرائی ذمہ داری کا تقاضہ ہے کہ دعوت کا کام کسی تخصیص اور امتیاز کے بغیر ہر تققے کے لوگوں میں کیا جائے جماعت اسلامی ہند کی پولیسی اور پروگرام ایک فطری تقسیم تحریک اسلامی کا مخاطب اور مطلب اگرچہ ہر شخص ہے مگر ظاہر ہے کہ جس دین کی اقامت چاہتی ہے اس کے بارے میں سب لوگ اقصان نہیں رکھتے بلکہ دو الگ الگ نقطے نظر رکھنے والے گروہوں میں بٹھے ہوئے ہیں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو فیل جنرہ اس دین کے ماننے والے ہیں اور مسلم کہلاتے ہیں دوسرا گروہ ان دوسرے لوگوں کا ہے جو اسے نہیں مانتے اور غیر مسلم ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کی نفسیات اور جذبات اور حساسات اسلام کے بارے میں نہ ایک طرح کے ہیں نہ ہو سکتے ہیں اور اس معاملے میں ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا بغت پایا جاتا ہے چنانچہ پہلے گروہ کے افراد اس کے احکام کی بجا آوری میں چاہے کتنی ہی کوتحکار کیوں نہ ہو اور ان کی زندگیوں پر اسلام نظام کے بجائے کسی اور ہی نظام اور عزم کی حکمرانی کیوں نہ پائی جاتی ہو ان سب باتوں کے باوجود انہیں بالعموم اس سے عقیدت ہے وہ اس سے ذہنی جذباتی اور روحانی وابستگی رکھتے ہیں اسے حق اور موجب فلح باور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا کلمہ بلند ہو لیکن دوسرے گروہ کے لوگوں کا حال اس سے بالکل مختلف ہے انہیں اسلام سے کوئی عقیدت نہیں کوئی انس نہیں کوئی ذہنی یا جذباتی وابستگی نہیں اس کے بنیادی تصورات اس کا مزاج اس کی استلاحات اور اس کی قدری سب کی سب ان کے لئے اکثر اجنبی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا رویہ یا تو انکار اور مخالفت کا ہے یا بے تعلق اور بے پروائی کا اسلام کے بارے میں ان دونوں گروہوں کا یہ ذہنی اور جذباتی اختلاف لازم ٹھہراتا گروہ کو جس انداز سے خطاب کر سکتی ہے اور دوسرے کو ہرگز نہیں کر سکتی اور رئیس کی باتیں اس کے لئے بلکل لغو اور لایانی بن کر رہ جائیں گی اور ذہنوں میں گھسنی کی کوئی راہ نہ پاسکیں گی یہی وجہ کہ تحق اسلام اگرچہ ان دونوں ہی قسم کے لوگوں کا اپنا مخاطب اور مطلوب سمجھتی ہیں مگر اپنا پیغام پہنچاتے وقت تو انہیں دو الگ خانوں میں رکھتی ہیں اور ہر ایک سے ایک مخصوص انداز میں اور خاص استدلال کے ذریعے بات کرتی ہے جو ان کی نفسیات اور ذہنی حالات کے آئین مطابق ہوتا ہے کیونکہ اقل پہلے آواز دیتی ہے جس کی مختلف وجو ہیں نمبر ایک سب سے پہلی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت دراصل اس تحریک کے خاموش اقراری ارکان کی ہے کیونکہ جو شخص بھی اپنے مسلمان کہتا ہے اس کا ایک کہنا فی الواقع اس بات کا اقرار اور حکم دینا اور منکر سے رکنا ہے اس دین کا پیرو ہوئے جو نازل اور مشروع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ اسے قائم کیا اور قائم رکھا جائے اس لئے اگر آج سورة واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا مشن صرف کتاب الہی کے صفحات کی زینت بن کر رہ گیا ہے حق کی شہادت غفلتوں کی نظر ہو چکی ہے معروف کی کوئی پرسش باقی نہیں رہ گئی ہے منکر کا سکہ ہر طرف رواہ ہے اور اللہ کا مشروع کی آوہ دین صرف عام انسانی زندگی سے نہیں بلکہ خود مسلمانوں کی بھی زندگی سے بڑی حد تک بے دخل ہو کر رہ گیا حالت میں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی جد جد ہی وہ امتیازی علامت ہوگی جس سے وہ پہچانا جا سکتا ہے کوئی اپنی زبان سے کہے یا کہے اور اس کا طرز عمل چاہے جیسا کچھ بھی ہو مسلمان ہونے کے باعث زمین پر اللہ کی دین کی شہادت اور اقامت کا کام ہی اس کا پہلا اور آخری فریض حیات ہے پس ایک مسلمان کا موقف اصلا ٹھیک وہی موقف ہوتا ہے جو تحریک اسلامی کے ایک رکن کا ہے اس لئے ہر مسلمان کو دعوت کا خاموش اقرار رکن کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا اب اگر کوئی شخص مسلمان تو ہے مگر اس تحریک سے عملا وابستہ نہیں تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ اس کے مخصوص نظام سے یا اس کے کچھ تفصیلی افقار سے متفق نہیں ہے ورنہ جہاں تو اس کے اصل مقصد اور نظم آئین کا تعلق ہے وہ بھی اسی کو اپنا مقصد اور فریضہ سمجھے اور بنائے ہوئے ہے یا یہ ہوگی کہ جہل اور نواقفیت کی بنا پر اپنی دینی حیثیت اور منصبی ذمہ داریوں سے نا آشنا ہو چکا ہے یا پھر یہ ہوگی کہ خدا نخواستہ اپنے دعوی اسلام ہی میں مخلص نہیں ہے مسلمانوں کے اصل حیثیت ان کا حقیق موقف جب یہ ہے تو تحریک کو فطری طور پر انہیں اپنا اگانا سمجھنا اور سب سے پہلے بلانا بلکل ضروری تھا کیونکہ انہیں بلانا دراصل اپنی ہی پارٹی کے افراد کو بلانا ہے تا کہ سب جمع ہو کر پارٹی کے مقصد کی خاطر پھر سے سرگرم ہو بہرحال امت مسلمہ ہی کا جزو ہے اور اس لئے دوسرے افراد ملت پر اس کے بھی وحی دینی اور ملی حقوق ہے جو کسی بھی مسلمان کے ہو سکتے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق اور بہت بڑا حق اس کا یہ ہے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ خیرخواہی کا رویہ اختیار کیا جائے اسے معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے کوئی شک نہیں کہ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دینی اور اپنے مقصد حیات کے لئے اسے سرگرم عمل کر دینی کی کوشش اس کے ساتھ سب سے بڑی نصح اور خیر خواہی ہے اسے سب سے عظیم معروف پر عمل پیرا بنا دینا اور سب سے اہم منکر سے مچا لینا اس لئے تحریک کارکنوں پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا حق بہرحال ادا کریں بلا شبہ دوسرے بندگان خدا کا بھی مسلمہ حق ہے کہ ان تک اسلام کا پیام پہنچا جائے اور انہیں منکرات سے روک کر سارے باطل عقائد اور برے عامال سے پاک بنا دینی کی پہہم جد جہد کی جائے لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قرآن ہدایت کی روح سے افراد امت کا حق نسا اور ان کی اصلاح کا فریضہ دوسرے لوگوں کی نسا و خیرخواہی کے حق اور ان کی اصلاح کے فریضے سے مقدم ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس تحریک کے قریبانہ بڑی حد تک اس بات پر موقف ہے کہ ان کے گرد و پیش پائے جانے والے مسلمان واقعی مسلمان ہو اور ان کی زندگیا نمائند طور پر اسلام کا مظہر بن جائے یہ اس لئے کہ غلط سے سمجھا کرتے ہیں یہ طریقہ راست فکری اور صحیح اصول تحقیق کے قطعی خلاف ضرور ہے لیکن صورت واقعہ بہرحال ہے یہی اور اس کے نتائج سے بچنا ممکن نہیں ہے اس لئے جب تک مسلمانوں کی عملی زندگی اسلام سے ہٹی بھی ہے وہ دنیا کے لئے اس کے چہرے کا نقاب بنی رہے گی اور اس بات سے مشکل اسے کوئی توقع کی جا سکے گی کہ اسے شہیر شکل میں دیکھ پائے گی اور دیکھ کر اس کے فطری حسنے سے مسہور ہو سکے گی یہ ایک زبردست نفسیاتی حقیقت اور اس کا کھلا وہ تقاضی ہے کہ دوسرے بندگان خدا کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے بھی پہلے خود ان مسلمانوں کے اسلام سے آشنا بنایا جائے جو اپنے فرض کو بھولے ہوئے ہیں ورنہ ان کا موجودہ طرز عمل اس دعوت کا راستہ بڑی بے رحمی سے روکے رہے گا یہ ہیں وہ اہم وجود جن کے باعث مسلمان اس تحریک مخاطب اول ہیں نمبر دو غیر مسلم اور ان کی تحریک اہمیت مسلمانوں کے مخاطب اول ہونے کے معنی یہ کسی طرح نہیں ہے کہ دوسرے بندگانے خدا کے لئے اس تحریک خطاب ایک دن بھی مؤخر رہ سکے کیونکہ اس سلسلے میں جہاں کو چوجو ہو کی بنا مسلم گروہ کو اولیت کا مقام حاصل ہے وہیں غیر مسلم وں کا واحد فریضہ قرار دی پایا ہو ہے قرآن حقیب میں مسلمانوں کا مشن اور مقصد وجود جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری نوائی انسانی کے سامنے ودین حق کی شاہد اور نگرا ہوں گی سورة البکرہ 143 لتکون شہداء لن ناز تاکہ تم دنیا کے تمام انسانوں پر گواہ ہو پھر عالم ران ون ٹین اور ایک کے انہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے برپا گیا گیا ہے اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے میدان میں لائے گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے اور اللہ لن ناس کے الفاظ اس حقیقت کا سری اعلان ہے کہ امت مسلمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص مشن پر معمور ہے اور اسے احتمام کے ساتھ ایک خاص کام کے لئے وجود میں لائے گیا ہے ایک خاص مشن ساری دنیا کے سامنے شہادت حق کا مشن ہے اور ایک خاص کام پوری نوع انسانی کو خدا آگا اور پیروے حق بنانی کا کام ہے جب امت مسلمہ کا مشن اور اس کی غیت وجو یہ ہے تو اس کے اندر سے اٹھنے والی تحریک اکامت دین کا موقف بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا اور ضروری ہے کہ اس کا روح ان ناس ہی کی طرف ہو لیکن اس وقت چونکہ امت کی غیر معاملی صورتحال سے لیکن اس وقت چونکہ امت غیر معاملی صورتحال سے دو چار ہے اور اس کی بہت بڑی اکثر خود فراموش بن کا رہ گئی ہے جسے اللہ پر ایمان اور قرآن کی پیروی کا دعوی تو ضرور ہے مگر اس دعوی کے عمل تقاض سے اس کی زندگی افسوس ناک حد تک ناشنہ ہو چکی ہے اس لئے ضروری ہو گیا ہے کہ تحریک خود مسلم گروہ کو بھی اپنا مخاطب بنائیں اور سب سے پہلے اور اس پر پوری پوری توجہ دیں کیونکہ یہی تو اس زمین کا وہ نمک تھا جسے باقی پوری دنیا کو نمکین بنایا جانا تھا جب وہی اپنی نمکین کھو بٹھ تو اس وقت تک دوسروں کو نمکین بنانے کا کام انجامی نہیں پاسکتا جب تک کہ خود اس کی کھوئی نمکین اس کے اندر پھر سے واپس نہیں آجاتی گویا اس تحریک کا جو اصل کام تھا خود اسی کا تقاضی تھا کہ مسلمانوں کی تجدید ایمان اور اصلاح عمل پر اولین توجہ کی جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان اپنے کو بھول نہ گئے ہوتے اور ان میں ایمان اور عمل کی خرابیان نہ ہوتی تو یہ تحریک اپنے اصل فریضے کے لئے ہی اکسو ہوتی اور اس کے دعوتی سرگرمیا تمام تر بیرونی دنیا ہی کے لئے وقف رہتی اب اگر وہ اس کام کے لئے ایک سو نہیں ہے تو ایسا اس لئے نہیں ہے کہ اسے اصلاح ایسا ہونا ہی چاہیے تھا بلکہ اس لئے ہے کہ ایک زبردست آریس پیش آ گیا تھا جس نے اس کے لئے ہر آئین ضروری ٹھہرا دیا کہ جو اپنی توجہ مسلمانوں کے طرف بھی پوری شدت سے مبزول کر دے ورنہ جہاں تک اس کی اصل حیثیت کا تعلق ہے اس کا تقاضی تو یہی تھا کہ اپنی دعوتی جد و جہت کا رخ پوری طرح غیر مسلم ہی ان کی طرف رکھتی اور وہی اس کا میدانی کار ہوتے نمبر دو دوسری بات یہی کہ خود اس تحریک کا اپنا مفاد اسے ضروری قرار دیتا ہے یہ ایک کھلی بھی حقیقت ہے کہ ہر ملک اور دور کی طرح اس ملک میں بھی کوئی اسلامی تحریک کامیابی کی منزل پر اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب یہاں باشندوں کی ایک معقول تعداد صدق دل سے اس کی ہم نوا ہو چکی ہو لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ان باشندوں کی 90 فیصد اکثریت غیر مسلموں پر مشتمل ہے پھر ان کا عددی تناسب بھی اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ ان کی معاشی اور سیاسی حیثیت بھی بہت اونچی ہے کہنا چاہیے کہ حاکم انا اقتدار انہی کے ہاتھوں میں ہے ایسی حالت میں بڑی بیدانیشی ہوگی اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کی طرف سے صرف نظر کر کے بھی تحریک کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے اور ان کی قابل یحظ تعداد کو اپنا دست و بازو بنائے بغیر بھی منزل مقصود کے قریب پہنچا جا سکتا ہے اس لئے تحریک کی ایک ناغذیر عملی ضرورت ہے کہ غیر مسلم باشندگا نے ملک کو بھی پوری توجہ سے اپنا مخاطب بنائے اور انہیں اپنی صفوں میں لانے کے انتہ جد و جہد کرے تین سری منزل بھائی چارے کی اس مضبوط رشتے کے حقوق کا پاس لیاز ہے جو ایک ہی ماں باب کے اولاد ہونے کے باعث سارے بنی آدم کے درمیان فطری طور پر موجود ہے اور جو زبان رنگ نسل وطن اور افقار وقائد کے ہزار اختلافات کے باوجود بہرحال موجود رہتا ہے یہی رشتہ وہ جذبات اخوت سے خالی نہیں ہو سکتا یہ فطری جذبات اسے اس بات پر بھارتے ہیں کہ وہ اپنے جنسوں سے الفت و محبت رکھے ان کا بھلا چاہے مسائب میں ان کی دستگیری کرے اور خطرات میں گھرا دیکھ کر ان سے بچانے کے لئے بے چین ہو جائے کب اس کم اسلام نے تو یہ چاہا ہے اور اپنے پیروں کو اسی کی تلقیم کی ہے اس لئے تحریک اسلامی کے علمبردانوں کے لئے اپنے اندر ان آلہ جذبات کی پرورش اور ان کے عملی تقاضوں کے انجام دہی بہرحال ضروری ہے محبت اور خیرخواہی کی انہیں عملی تقاضوں میں سب سے زیادہ ہم تقاضہ دوسروں کے نزدیک چاہے جو کچھ ہو مگر اسلام کے نزدیک اور اس تحریک اسلامی کی نزدیک بھی یہ اور صرف یہ ہے کہ افراد انسانی کو آخرت کی عبدی ناکامی سے بچایا جائے یہی ان کی سب سے بڑی اور حقیقی خیر خوائی ہے اب جب کی اس نامرادیوں سے محفوظ ہو رہے تو اس کے لئے کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ صراط مستقیم سے ناواقفیت کی بنا پر ان عبدی نامرادیوں کی طرف بڑے چلے جانے والی انسانیوں کی طرف سے آنکھیں بند رکھتی انہیں علاقت کی یقین خطرات میں گھرا دیکھتی مگر ان سے انہیں بچانے کی کلے کوئی بیچینی محسوس نہ کرتی کوئی آواز نہ دیتی کوئی قدم نہ اٹھاتی کوئی شک نہیں کہ اگر ایسا کرتی تو اپنی کو خود آپ ہی جھٹلا دیتی بلکہ اپنے وجود تک کی نفی کر دیتی انسانی حمدردی محبت اور بھی جذبہ انہیں خاموش ہرگز نہ بیٹنے دیتا بلکہ اس بات پر برابر اُبھارتا رہتا کہ خدا سے غافل اور اس کی رحمتوں سے محروم ٹھہرنے والے ان بھائیوں کو جس طرح بھی بن پڑے اس کے آستانے پر لا کھڑا کریں اور اس طرح انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفر رحمت کا مستحق بنا دے یہ ہیں وہ اسباب جو تحریک اسلامی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں کہ غیر مسلم افراد انسانی کو بھی وہ اپنا مخاطب بنائے انہیں اپنی دعوت پہنچائے اور اس بارے میں کسی بے پروائی کسی کم کوشی اور کسی مسئلحت اندیشی سے ہرگز کام تحریک دعوت دعوت کا بنیادی وصف اسلام ایک عقلی اور برخانی مذہب ہے اور قرآن حکیم کی دعوت خالص تاقل اور تذکر کی دعوت ہے اس لئے تحریک اسلامی بھی اپنی دعوت کے سلسلے میں نہ تو کسی جبر اور تحکم سے کام لینے کے روادار ہو سکتی ہے نہ کو مسہور اور دماغوں کو معوف کر دینے والے نارے اور پروپیگنڈے اپنا سکتی ہے کیونکہ یہ طور طریقے نہ اس کے مزاز سے کوئی مناسبت رکھتے ہیں نہ اس کے حق میں ذرہ بھی مفید اور کارامد ہو سکتے ہیں اس لئے وہ ان باتوں سے ٹھیک اسی طرح دور رہتی ہے جس طرح شریف آدوی یا اگوئیوں اور پست حرکتوں سے دور رہتا ہے اس کا خطاب راست انسان کی اکل سے ہوتا ہے اور اس کی فطرت کو جگاتی اور اس کے عالی جذبات کو آواز دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی بات کہنے کے لئے ماحول کے سکون اور ذہنوں کی سنجیدگی اور اپنی بات منوانا چاہتی ہے کیونکہ جس نظم لین کی تحریک ہے صرف ایسے ہی لوگ اس کے کام کے ہو سکتے ہیں جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان پوری طرح اتر گیا ہو ظاہرے کے دل کی گہرائیوں میں کوئی بات مضبوط اور اتمنان بخش دلائل اس سے اترا کرتی ہے جب رزور یا پر فریب ناروں سے نہیں دعوت کا راست انداز اللہ کی دین کی اصل دائی انبیاء سلام رہے ہیں ان حضرات نے دعوت بلکل راست انداز میں پیش کی تھی کسی نے بھی کوئی ہیر فیر کا راستہ نہیں اپنایا کسی ابہام سے کام نہیں لیا کوئی ڈپلومیٹک طریقہ اختیار نہیں کیا کسی دور کی تمہید کی نہیں سوچی بلکہ اپنی بات لوگوں کے سامنے پہلے دن بلکل صاف صاف اور بے لاک طریقے سے رکھ دی اپنی دعوت کی ابتدائی دین کی اصل بنیاد دوں اللہ کی وحدانیت آخرت اپنی رسالت اپر ماللانی کے مطالبے اور اللہ کی بندگی کی تلقین سے کی اس لئے تحریک دعوت اسلامی بھی اسی طریقے اور اصول کی پابندی ہے چنانچہ کسی اپچ پیچ یا کسی غیر ضروری تمہید کے بغیر خدا کے بندوں کو اس کی بندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے اور اس کی رضا اور آخرت کی فلاہ کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لینے کی دعوت دے رہی ہے یہ طریقے دعوت صرف اس لئے ضروری نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ یہی رہا ہے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس دعوت کے مقصد کے حصول کا فطری راستہ ہی یہی ہے بنیادی اور اصولی طریقے اس تحریک کے اپنی دعوت پیش کرنے کے جو بنیادی اصولی اصولی طریقے اختیار کیے ہیں ان کا سرچشمہ قرآن کریم بالخصوص اس کی یہ آیت ہے سور نحل آیت ون ٹوئنٹی فائر اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور معیزت حسنہ سے بلاؤ اور اس آیت میں جو طریقے دعوت کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے واضح اور سب سے جامع ہدایت اور مشتمل ہے اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کی رہ کی طرف بلانی کے لئے تین اصولی طریقے متعین فرمائے گئے ہیں ایک حکمت کا طریقہ دو معیزت حسنہ کا طریقہ تین جدال احسن کا طریقہ حکمت کے معنی پکی بات کہیں جس کا مطلب یہ ہے جو بات کہی جائے مدلل معصر اور تمانیت بخشو معیزت حسنہ کے معنی اچھی نصیت اس کو کہتے ہیں جو اخلاص اللہیت اور درد و سوس اور نسح و خیر خائی کے جذبات سے بری ہو جس کا انداز پورا سر اور دلوں میں اتر جانے والا ہو جدال احسن کے معنی بہتر انداز کے بحث و مذاکرات ہیں یعنی بحث و استدلال کا ایسا طریقہ جو مقصد دعوت کے لحاظ سے موضوع ترین ہو جس میں لب و لہجی کی متعنت کلام کی بلندی استدلال کا حس انداز گفتگو کی کشش اور اثر انگیزی کا جوہر موجود ہو اور کٹ حجتی تلقی تنس اور دل آذاری کا شائبہ تک نہ ہو دعوت کی تین اصولی طریقے درحقی تین مختلف قسم کے لوگوں کو پیش نظر رکھ کر متعین فرمائے گئے ہیں پہلے تریقے کا تعلق اصلا غیر مسلم افراد کو دعوت دینے کے کام سے ہے دوسرے تعلق اصلا خود مسلمانوں کے معاملے سے ہے اور تیسرے کا تعلق ان لوگوں سے غیر مسلم افراد کے معاملے سے ہے جو بہت مناظر پر اتر آئے اس طرح یہ آیت تریق دعوت کے پورے مسئلے کو اپنے آہتے میں لے لیتی ہے اور سراحت کے ساتھ بتا دیتی ہے کہ کس قسم کے مخاطب کے ساتھ بنیادی طور پر دعوت تلقین کا کون سا طریقہ بلللو اموم اختیار کیا جانا چاہیے اس ہدایت الہی کے رہنمائے میں تحریک اسلام اپنی دعوت کے سلسلے میں جن بنیادی طریقوں پر کار بند ہے اور جن کی موزونیت اور ضرورت اقل کو بھی پوری طرح تسلیم ہے ان کی ضروری وضاحت یہ ہے نمبر ایک غیر مسلموں کے بارے میں دعوت کا طریقہ اصلا حکمت اور دلیل اور برہان کا ہے وہ انہیں دین حق کی طرف مضبوط موصر و دل نشین دلائد کی زبان سے بلاتی ہے کیونکہ لوگ اسلام سے نواقف اور باطل افقار وقائد کے معتقد ہوتے ہیں اور اپنے ان عقائد کو ترک کر کے اسلام کی صداقت کو اس وقت تک قبول کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان پر اپنے مسئلک اور رقیدے کا باطل ہونا اور اسلام وصول وقائد کا حق ہونا اچھی طرح آشکار نہ کر دیا جائے اور اس بارے میں دورائیں ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ایک دلیلوں ہی کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے یہ دلائل جنہیں تحریک اسلامی اپنی دعوت کی حق میں پیش کرتی ہے قدرتی طور پر مصفت اور منفی دونوں ہی قسم کے ہوتے ہیں یعنی ایک طرف تو اسلام کی بنیادی تعلیمات توحید آخرت اور نبوت یعنی رسالت کو دلائل سے برحق ثابت کرتی ہے دوسری طرف دلائلی کے ذریعے ان کی اپنے موروسی عقائد اور افقار کا غیر دعوت دیتی ہے یہی اس کی دعوت کا بنیادی طریقہ ہے یقین اپنی دعوت گفتگوں میں وہ موقع کی مناسبت اور مخاطب کی مخصوص ذہنیت کی رعایت کو بھی نظر انداز نہیں کرتی لیکن اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہتی ہے اس کی حیثیت بلکل سانمی بھی ہوتی ہے اور بلکل وقتی اور عارضی بھی نمبر دو مسلمانوں کا اپنا پیغام پہنچانی اور انہیں اللہ کی راستی کی طرف دعوت دینے کے لئے تحریک بنیادی طور پر مغایزت حسنہ کا طریقہ اختیار کرتی ہے نہ کہ استدلال اور اثبات دین کا یہ اس لئے کہ مسلمانوں کا موقف اس دعوت دونوں کے خلاف ہوگا مسلمان نہ اسلام کا منکر ہوتا ہے نہ اس سے فکری اور جذبات طور پر بھیگانا کہ اسے اس دین پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے اور اس غرض سے اس کے سامنے توہید اور رسالت کے دلائل پیش کی جائیں یا اسلامی طریقہ زندگی کا برحق ہونا ثابت کیا جائے کوئی شک نہیں کہ اس کے موقف کے لحاظ سے کوشش بلکل بے ضرورت بھی ہوگی اور اکثر بے محل بھی اسے اللہ کے راستے کی طرف بلانی کی ضرورت تو صرف اس لئے ہے کہ اس راستے کو حق و ثواب کا راستہ کہنے اور ماننے کے باوجود اپنی ایمانی کمزوری جہل و ناواقفیت کی بنا پر رہ رکھ کر اس سے دور ہٹ جایا کرتا ہے اس لئے نہیں ہے کہ اس راستے کو صداقت کا راستہ مانتا ہی نہیں اس طرح وہ اسی بنا پر اسے اللہ کے راستے کی طرف بلانی کے مانا بھی وہ نہیں ہیں جو غیر مسلموں کے بلانی ہیں بلکہ صرف یہ ہیں کہ اس کے سوئے دنی احساس کو بیدار کیا جائے اس کے کمزوری ایمان میں توانائی لائی جائے اس کی غفلتوں کو دور کیا جائے اسے اللہ کی آد اور آخرت کی فکر دلائے جائے خست عمل پر اُبھارا جائے اور غلط روی کے خطرات سے آگاہ کیا جائے اور یہ سب کچھ اسے ایسے انداز سے اتنی محبت اور دل سوزی سے اور اتنی اخلاص اور اللہیت کے سی کیا جائے کہ بعد دلوں میں اتر جائے یہی طریق دعوت موئیزت حسنہ کا طریق کہلاتا ہے جسے تحریک اسلامی نے مسلمانوں کی سلسلے میں بنیادی اصول کی حیثیت سے اختیار کر رکھ ہے چنانچہ وہ ان سے جو کچھ کہتی ہے چند لفظوں میں اس کا محاصل صرف یہ ہے کہ جب تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان بن کر رہو بھی اپنے کو اللہ کی مکمل بندگی میں دے دو اس کے رسول کی غیر مشروط پیروی اختیار کر لو اپنے ایمان اور اپنے عمل میں مطابقت پیدا کرو اپنے رویہ کو تناقص اور منافقت سے پاک کر لو اور اس طرح دنیا کی قوموں کے درمیان اسلام کے سچے دائی دین حق کے بیلاغ دواہ نیکی کے علمبردار اور عدل قسط پر قائم رہنے والے اور اس کے قائم کرنے والے بن کر زندگی گزارو کہ یہی تمہارا حقیقی موقف حقیقی منصب اور حقیقی مقصد وجود ہے اور اسی پر تمہاری اخروی فلاح بی موقف اور دنیا بی بہبود بی یہاں یہ بات بھی بتانی دینی کی ہے کہ سلسلے میں تحریک ساری کوششیں دین و شریعت کے صرف بنیادی امور اور واضح مطالبات ہی پر مرکوز رہتی ہیں اس کے تفصیل احکام اور جزیات خصوصاً اختلاف مسائل سے ہوئی تعرض نہیں کرتی یہ ایک ایسا طریق خار ہے جس کی حکمت مسلحت اور معقلیت کسی شرح و بیان کی محتاج نہیں واضح بات ہے کہ پورے دین کی سچی پیروی شعور بیدار ہو چکا ہو اور پیروی وجود میں آ چکی ہو اس لئے عقلی دینی بصیرت اور دعوتی حکمت سبھی کا تقاضی یہ ہے کہ توجہ صرف انہی بنیادوں کے استحقام پر پوری طرح جمی رہیں تیسرا اصول جدال احسن کا ہے دعوت کی سلسلے میں جدال احسن حقیقت ہے کہ صورتحال کبھی کبار نہیں بلکہ اکثر پیش آتی رہتی ہے کیونکہ اپنے ذہن کے اندر گہرے جمع ہوئے موروس عقائد و افکار کوئی عقائق غلط سمجھ لینا اور ایک غیر دین کو حق مان لینا عام انسان کے بس کی بات کبھی نہیں رہی اس لئے اس دعوت کو پیش کرنے کے لئے چاہے جتنا بھی اچھا مدلل اور موسیق طریقہ اختیار کیا جائے اس کے جواب میں بحث و مناظرہ اور رد دکت کی صورتحال کا پیدا ہو جانا ہر آن متوقع ہے ایسی صورتحال کے پیدا ہو جانے پر نہ تو یہ بات صحیح اور مناسب ہو سکتی روکے رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ کل میں حق پہن چانی کی ذمہ داری ہم نے پوری کر دی ہے اب اگر ایک شخص نہیں مانتا تو نہ مانے پہلی بات غلط اور نامناسب اس لے ہوگی کہ نہ تو دعوت حق کے مزاز سے محل کھاتی ہے اور نہ ذہنوں اور دلوں کو متاثر کر سکتی ہے متاثر کرنے کی بات تو دوری رہی وہ تو انہیں کچھ اور دوری کر دے گی دوسری بات غلط اور نامناسب اس لے ہوگی کہ وعدائے فرض سے کھلا وہ فرار ہے یا پھر دعوتی ذمہ داریوں سے نہیں انتہائی بے خبری کا مظہر ہے صحیح بات صرف یہ ہے کہ مخاطب کی بات اور اس کی دلیلوں کو سب اور توجہ سے سنا جائے سن کر اس کے ذہن کی رہوں کا اندازہ کر لینے کی پوری کوشش کی جائے اور پھر ان گرہوں کو کھول دینی کی معقول اور کارگر تدبیریں اختیار کی جائیں یعنی ایک طرف تو اس کی جوابی بحث میں تلخی نفسانیت اور دل آزاری کا کوئی انصر شامل ہو تو اسے پوری آلی زرفی کے ساتھ نظر انداز کر دیا جائے دوسری طرف اس کی پیش کیوی دلیلوں کی حقیقت جو ایک باطل عقیدہ اور مسلک کی حمایت میں ہونے کی باعث لازمان خود بھی بے جان اور بے مغزی ہوں گی مضبوط اور معصر دلائل سے کھول کر رکھ دی جائے تیسری طرف انداز بحث بھی ممکن حد تک سنجیدہ اور دل آویز ہو اور نیت میں بھی اخلاص ولی اللہیت کا اور ہمدردی و خیرخواہی کا جذبہ محسوس طور پر کام کر رہا ہو غرض بات سمجھا دینی اور اسے مخاطب کے دل میں اتار دینی کی ہر ممکن تدبیر اور کوشش کی جائے اور اس سلسلے میں ہر امر کا احتمام کیا جائے جو مقصد کے حصول میں مددگار بنتا ہو اور ایسی ہر بات سے احتیاط رکھی جائے جو اس بارے میں کسی جہز سے بھی رکاوٹ بنتی اور مخاطب کو قریب لانے کے بجائے کچھ اور دور ہی کر دینے والی ہو بحث و استدلال اور افہام و تفہیم کی اسی طریقے کا نام جدال احسن ہے جسے اختیار کرنے کی قرآن حکیم نے ہی ہدایت فرمائی ہے اور جسے تحریک اسلامی نے ایک مسلمہ بنیادی طریق کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے جدال احسن کی کوشش اس وقت تک جاری رکھی جاتی ہے جب تک کہ مخاطب کے ذہن پر دعوت کے حقانیت روشن نہیں ہو جاتی اور بلکل صاف نظر نہیں آ جاتا کہ ابو دلیل ابرحان کے میدان میں شکست کھا کر دھاندلی کٹھجتی زد حمیت جاہلہ اور مقابرے پر کمر بستہ ہو گیا ہے پہلی صورت میں دائی کا مقصد حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری صورت میں افہام و تفہین کی مزید کوشش کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا اس لئے معقولیت اور دعوتی بقار دونوں کا تقاظ یہی ہوتا ہے کہ ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے کہہ کر اب زبان بن کر لی جائے افادی طریقہ دعوت کے حقیق اور اصل طریقے تو یقینی طور پر یہی ہیں جن کی تفصیل ابھی بیان بھی اور وہ یہ کہ مخاطب کے سامنے اس کے حضب حال حکمت یا معزت حسنہ کے ذریعے اسلام کے بنیادی تعلیمات اور اس کے واضح مطالبات صاف صاف اور راست تطریقے سے پیش کر دی جائیں اور انہی کو اس کے دل و دماغ میں اتار دینے کی سائی کی جائے یہاں تک کہ دعوت اپنی حقیقی محرک کی ساتھ اور اپنی اصل شکل میں اور اپنی صحیح شکل میں اس کے ذہن نشین ہو جائے اور اپنی اخربی نجات و کامرانی ہی کو اپنی زندگی کا اصل مسئلہ سمجھ لے مگر انسانی ذہن کی رغایت کو بھی بہر ایک اہمیت حاصل ہے اور اقل و دانش کا تقاضہ ہے کہ تحریک اسلامی بھی مناسب حدود میں اس اہمیت کو ضرور تسلیم کرے خصوصا ایسی حالت میں جبکہ مخاطب کے ذہن کا مسئلہ آج ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہو اور یہ دور ہی مذہبوں اور عقیدوں کے بجائے نظام اور عزموں کا دور بنتا جا رہا ہو چنانچہ صورت واقعہ اس وقت یہ ہے کہ جدید تعلیم آفتہ اور ذہین طبقے کے اکثرت کسی بھی تحریک کو جانچنے پرکھنے کے لئے سب سے پہلے اس کی نظام صلاحیت کو دیکھتی ہے اور کسی بھی نظام فکر عمل کی بابت رائے قائم کرنے کے لئے پہلا سوال یہی کرتی ہے کہ دنیا کے موجودہ تمدنی معاشی اور سیاسی مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے اور معاملات زندگی کی پیچھتگیوں کو کیسے اور کتنی کامیابی سے سلجھا سکتا ہے حد یہ کہ ان لوگوں سے اگر خدا آخرت اور نبوت کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے تو کان دھرنے کے لے بھی آمدہ نہیں ہوتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اسی وقت جب آپ محسوس کرا دیں کہ دین یا تحریک کے پاس دنیا میں مسائل کا بھی ایک اچھا حل موجود ہے کوئی شک نہیں کہ فکر نظر کی ایک زبردست کجی اور ذہن کا خطرناک فساد ہے جس میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں لیکن اس کجی اور فساد کی بنا پر اللہ کی بندوں کو محروم الالتفات تو نہیں ٹھہرا دیا جا سکتا ایک اسلامی تحریک تو اٹھتی اس لیے ہے کہ بیمار عقلوں کو شفا عطا کی جائے کج نظری کو راست فکری سے بدل دیا جائے اور خلق خدا نظرانداز نہیں کر سکتی جو فکری کجی اور فساد ذہن کے مریض ہیں اور جب انہیں نظرانداز نہیں کر سکتی تو اس لیے انہیں خطاب کرنے کا مناسب طریقہ بھی قدرتی طور پر یہی ہو سکتا ہے کوئی ان سے غفتگو کا آغاز انہی مسائل سے کرے جو ان کے ذہنوں پر بالفعل چھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے نزدیک انسان کامل انسان کا کل یا اصل مسئلہ ہیں اور پھر اس راستے سے انہیں اپنی اصل دعوت اور حیات انسانی کے حقیق مسئلے کے طرف لائے یہ صرف عقل اور منطق کا ہی تقاضی نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل میں اللہ ہی کے پیغام اور طالبے سے ضرور کی تھی اور اپنا سارا زور بھی تغہید وآخرت وغیرہ بنیادی امور ہی پر صرف کیا تھا لیکن ساتھ ہی اپنی بات کی معقولیت ضرورت نافیت اور صداقت کا لوگوں کو قائل بنانے کے لئے بسا اوقات ترغیبی دلیل بھی متوں کی بارش ہوگی اور زمین سے بھی رزق کے خزانے ملیں گے ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ فرمایا جاتا تھا مخاطب کے ذہن ہی کی ریایت میں فرمایا جاتا تھا یہ ذہن واضح طور پر دنیا پرستی کا ذہن تھا جو کسی بھی چیز کو حق یا باطل قبول یا قابل رد تھیرانی کی لئے یہ بھی ضرور دیکھتا تھا کہ اس سے اس کے دنویے مفادات پر کوئی چوٹ تو نہیں لگتی آج ذہنیت کیونکہ بہت ترقی کر گئی ہے اور ترقی کر کے اس حق کو پہنچ گئی ہے کہ مذہبی انداز فکر کا کوئی وجود ہی اس کے کسی شکل میں مذہب کی بھی قائل ہوتے تھے اس لئے اب دنیا پرستی کی ذہنیت کی رغایت کاملی طریقہ بھی کچھ ضرور بدل جانا چاہیے پہلے طریقے کا اگر یہ رہا ہائیں کہ لوگوں کو حق کی اصل دعوت دینے اور دین کی بنیاد حقائق پر عقلی اور فطری دلیلیں پیش کرنے کے بعد دنیا فلاح کی بات نہیں کی جاتی تو اب یہ ہوگا کہ دعوت کا آغازی انہی باتوں سے کیا جائے یعنی پہلی قدم پر حقیقت کھول دینی کی صحیح کی جائے کہ یہ دین اپنے پاس دنیا مسائل کا بھی سب سے بہتر حل رکھتا ہے پھر بتدریج اصل دعوت کو ذہن میں اتارنی کی کوشش کی جائے یہ کوشش اور یہ طریقہ یقینا اسوئے نبی انبیاء ہی کی پیروی کہلائے گا لیکن جیسا کہ بالبداحت ضروری تھا کہ تحریک اس بارے میں پوری محتاط رہتی ہے کہ فراہی رہے اصل ہرگیز معاشی اور سیاسی خوش گواریوں کے حصول ہی کو اس تحریک اصل مددہ گمان کر بیٹے یہاں تک کہ اسی جہت سے اس کے قریب بھی آنے لگے وہ اس اہم حقیقت کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھتی ہے کہ کوئی دعوت ذہن انسانی میں صحیح طور پر نفوذ اسی اور حیثیت پر دھند نہ ڈال رہی ہو اس لئے اگر بعض مواقع پر اپنی دعوت پیش کرنے کے لئے افادی طریقہ اختیار کرتی ہے تو صرف ایک وقتی ضرورت اور تمہید تدبیر کی حصے سے اختیار کرتی ہے اور اس بات پر پری طرح نظر رکھتے بھی اختیار رہ جائے بلکہ اس پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا میں مسائل کا حل عطا کرنا اور دنیا فلاح کا باعث بننا اس دعوت کی کامیابی کا صرف زمنی فیضان ہے اس کا حقیقی فیضان آخرت کی عبدی زندگی کا سرمدی فلاح ہے تا کہ اگر اس تحریک کار کی اہمیت کسی بھی تحریک کے مقصد اور نظب الائین کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اس کی تحریک کار کی ہوا کرتی ہے چنانچہ تحریک کار اگر نظب الائین کے آئین مطابق نہ ہو تو تحریک کی راہ لازم دن دو کر رہ جاتی ہے اور اگر وہ بظائر آگے بڑھ رہی ہوتی بھی ہے تو اس کا آگے بڑھ نظب پر ایک ایسے راستے پر ہوتا ہے جو اسے کابے کے وجہ کسی ترکستان تک پہنچا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ تحریک کے مقاصد کے بارے رائے قائم کرنے کے لئے ان کے کام کے طریقوں کو بھی ضرور دیکھتے ہیں اور ان کے اعلان کردہ مقاصد کو اس وقت تک ان کے واقعی مقاصد تسلیم نہیں کرتے جب تک ان کا طریق قار بھی اس کی شہادت نہ دے رہا ہو اس لئے ایک مسلمہ ضرورت ہے کہ جیسا نظب العین ہو ٹھیک اسی کے مطابق اس کا طریق کار بھی بنایا جائے آئیے دیکھیں کہ تحریک اسلامی نے اس ضرورت کا کہاں تک لحاظ رکھا ہے اور اپنے نظب العین کے حصول کے لئے اس نے جو طریق اختیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے اور اس نظب العین سے کتنی فکتری اہم آہنگی رکھتا ہے تحریک کار کی بنیاد کتاب و سنت تحریک اسلامی نے اپنا تحریک کار متعین کرنے کے لئے جن چیزوں کو سامنے رکھا ہے ان میں سب سے اہم بنیاد صرف دو چیزوں کو حاصل ہے ایک تو قرآنی ہدایت کو اور دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام اور اس وے انبیاء علیہ کو کی ہے چنانچہ اس کے دستور میں تریکی کار کی بہت شروعی ان الفاظ سے ہوتی ہے دستور پیج نمبر ایٹ قرآن اور سنت جماعت یعنی تحریک اسلامی کے اساس کار ہوں گی دوسری ساری چیزیں سانمی حصے سے صرف اس حد تک پیش نظر رکھی جائیں گی جس حد قرآن اور سنت کی روح سے ان کی گنجائش ہو یہ الفاظ اپنے مفہوم میں آئینے سے بھی زیادہ روشن ہے کتاب سنت جماعت کی اساس کار ہوں گی کہہ دینے کے بعد حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ اس تحریک کی زمام کار کلیتن انہی دونے چیزوں کے ہاتھ میں رہے گی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ رہے گی اس کے طریقے کار میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ پائی جا سکے گی جس کی ہدایت یا اجازت اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کے عصوے سے نہ مل رہی ہو چاہے اسے زمانے میں کتنا ہی قبل عام کیوں نہ حاصل ہو اور اس پر خسل تدبیر کی مہر ہی کیوں نہ لگی ہو و ہر حال میں صرف انہی خطوط پر غام زند رہے گی جو کتاب سنت کے مقرر کیے ہوئے ہیں یا جن پر چلنے سے ان کی کسی ارشاد کی خلاف فرضی نہ لازم آتی ہو اس کی وجہ اتنی واضح ہے کہ کسی بھی صاحب نظر پر مخفی نہیں ہو سکتی جب تحریک ایک اسلامی تحریک ہے اور اس کا نظم لائن کسی فکر کا نہیں بلکہ کتاب سنت کا مقرر کیا ہوا ہے تو عقلی اور منطقی طور پر اس کا طریقی کار بھی لازم کتاب سنت کا مقرر کیا ہوا ہونا چاہیے کتاب سنت کا نام تو اسلام ہے اس لئے کسی بھی ایسی کام کا طریقہ جو صحیح معنی اسلامی ہو ان سے آزاد ہو کر اپنایا ہی نہیں جا سکتا خصوصا اسلامی کام جو اسلام کی ایک آج جس کی خدمت نصرت کا نہیں بلکہ پورے کے پورے اسلام کی نصرت اور تدریجی نصول اس کے مختلف مراحل کے ساسات اور ان کے عملی تقاضوں کی مناسبت حصی سے ہوا ہے اس لئے اس کے اندر پائے جانے والے طریقہ سے بہتر اور مناسب تر کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہوئی نہیں سکتا یہی حال سنت اور اسوے انبیاء کا بھی ہے جو واضح طور پر دعوت دین ہی کی عملی سر گزشت ہے اس لئے دعوت اسلامی کا طریقہ معلوم کرنے کے لئے ہر طرح یہ بات ضروری بھی ہوگی اور کافی بھی کہ اس دعوت کے اصل دائیوں اور علمبرداروں کے طور و طریقے دیکھ لیے جائیں پس اس دعوت کا طریقہ بنیادی طور پر پہلے ہی سے تہشدہ حقیقت یوں ہی قرار پاتی مگر ایک اسلامی تحریک کو بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس معاملے میں بھی دوسری تحریک وں یہی چاہتیے کہ اپنا تحریک کار لازم وہی رکھیں جو انبیائی دعوتوں کا ہمیشہ رہا ہے اور جو ان کی فطرت کا آئین تقاضہ تھا اسی کے اندر ان کی زندگیوں کا راز پینہ ہوتا ہے وہی انہیں متحریک رکھ سکتا اور اس منزل کی طرف لے جا سکتا ہے اس لئے دیانتداری کا التزام اس بنیادی شہ کے بعد تحریک کے طریق میں دوسری چیز کو اصول کی حیثیت حاصل ہے وہ راستی اخلاق اور دیانت کا دامن مضبوطی سے تھامی رہنے کی روش ہے جیسا کہ اس کا دستور قطیت سے کہتا ہے جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاق حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع اور طریق اختیار نہ کرے جی صداق و دیانت کے خلاف ہوں یہ پابند اس لئے بھی ضرور ہے کہ کتاب سنت نے اس کے انتہائی تعقید کی ہے اس لئے بھی کہ اس دعوت کا فطری مزاج اسی کا تعلیب ہے اور اس لئے بھی کہ یہی ہتیار وہ دولت اقتدار عوام مقبولیت اور نشر اشار غرض ہر طرح کے مادی سر و سامان سے لیس ہیں جبکہ اس کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں اور اس کا سارا انحصار صرف اپنی اخلاق کی طاقت ہی پر ہے اب اگر اس طاقت سے بھی اپنی کو محروم کر لیتی ہوگا وہ ایک اسلامی تحریک تو ہے ہی صرف اس بنا پر کہ اس نے دنیا میں حق و صداقت کا بول بالا کرنا اپنا مقصود قرار دے رکھا ہے اس لئے خود اپنے طرز عمل سے اگر اسی حق و صداقت کو آئے دن پا عمال کرتی رہے تو سب کچھ ہو سکتی مگر اسلامی دعوت و تحریک کسی حال میں نہیں ہو سکتی یہ طرز عمل تو اس کے دعوے ہی کی نہیں اس کے وجود تک کی آلانیہ نفی کرنے والا ہوگا اس تفصیل سے واضح کوئی امکان بھی نہیں ہے پور امن اور تعمیری روش تحریک کے طریق کار کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اس کی ساری عملی سرگرمیاں پور امن اور خالص تعمیری ہوں گی تخریب کاری اور تشدد پسندی سے اقتن دور رہے گی چنانچہ اس کے دستور کا واضح اعلان ہے کہ جماعت اپنے نظر این کے حصول کے تعمیری اور پور امن طریق اختیار کرے گی دستور پیج نمبر نائن اس حصول کے پیچھے جو ضرورت اور مسئلحت کام کر رہی ہے وہ بھی نظروں کے سامنے کی چیز ہے ایک اسلامی تحریک کا مزاج پہچان نہیں اور اس کے صحیح مفاد سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ پور امن اور تعمیری رویش اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر اس کے لئے کامیابی کی راہ کھلی نہیں سکتی کیونکہ یہ راہ جسموں کی جبری محکومے سے نہیں بلکہ دلوں کی رضا مندہ اگر تحریک خودی پور امن رویہ اختیار نہیں کرتی اور تقریب عجبر تشدد کی بھی روادار بن جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خود اپنے ہاتھوں فضا کو زہر آلود بنا رہی ہے اور اپنے راستے میں خود کانٹی بھو رہی ہے اس لئے تحریک اسلامی کے لئے بلکل تھا اس کے معنی یقینا یہی ہوں گے کہ پر امن اور تعمیری رویہ اپنائے رکھنے کے باوجود ایک اسلامی تحریک جنگ و جدال کے مرحلے سے بھی گزر سکتی ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس مرحلے سے گزرنا اصلا اور ہر حال میں لازمی نہیں ہے بلکہ قطعی تحریک کو اپنا کام کرنے کے حق سے محروم کر دیتی ہے اور اس کے خلاف تشدد ظلم اور بربریت پر اتر آتی ہے اس طرح متعینہ شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ دائی گروہ اہل ملک کے سامنے اپنی دعوتی ذمہ داریاں پوری کر کے یا حالات سے بلکل مجبور ہو کر کسی اور جگہ ہجرت کر گیا ہو صرف انہی دو باتوں کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو تحریک اسلامی ہند کا معاملہ بلکل صاف ہو جاتا ہے اور یہ کہ اس کی جد و جہت کا طریقہ شروع سے آخر تک پر آمن ہی رہے جنگ و جدال کے مرحلے سے ہو دوچار ہی نہ ہوگی یہ اس لئے کہ ایک ایسے ملک میں کام کر رہی ہے جہاں کا دستور اپنے ہر باشن دیکھو عقید و مسلکھی کی نہیں بلکہ اس کی تبلیغ و اشعاد اور تنظیم کی بھی معقول حد تک آزادی دیتا ہے اس لئے اس کے سلسلے میں ہجرت اور جنگ و جہات کا مسئلہ ہی بحث سے خارج ہو جاتا ہے چنانچہ اس نے شروعی میں اس اہم نقطے کو اچھی طرح واضح کر دیا تھا اور دعوت دین کے مراحل کی تفصیل اصول یہ حیث سے بیان کر دینے کے بعد کہ اس کا پہلا مرحلہ دعوت تبلیغ کا ہے دوسرا ہجرت کا اور تیسرا جنگ و جہاد کا یہ سراحت بھی کر دی تھی کہ ہر دعوت کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لئے ان تینوں مراحل سے گزرنا لازمی نہیں ہے مقصود صرف یہ ہے کہ عام طور پر تینوں مرحلے پیش آتے ہیں ورنہ اس جمہوریت کے زمانے میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ صرف پہلا مرحلہ ہی دعوت کو کامیابی سے ہم کنار کر دے دعوت دین کتاب پیج نمبر ٹو سیونٹی فور فرقہ پرستی اور طبقاتی کشمکش سے اشتناب چوتھی بات یہ کہ تحریک اور طریقوں میں جس طرح تشدد پسندی اور تخریب کاری کے لئے کوئی جگہ نہیں اسی طرح اسی باتوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں جن سے فرقہ وارہ نہ تلخی یا طبقاتی کشمکش یا کسی اور طرح کی کشید کی پیدا ہوتی ہو اس کا دستور واضح طور سے کہتا ہے کہ کبھی ایسے ذرائع اور طریق استعمال نہ کرے گی جن سے فرقہ وارہ نہ منافرت تحریک کا نہ تو مزاج ہی اس عمر کو گوارہ کرتا ہے اور نہ اس کا مفاد ہی اس کی اجازت دیتا ہے کہ باشندگ گانے ملک میں کوئی فرقہ وارہ نہ اور قوم پرستانہ کشمکش پیدا کرے یا گروہی منافرت لسانی عنات اور علاقہ تاثب کی آگ بھڑکائے یا طبقاتی کشدگی کو ہوا دے فساد انگیز سے کام لے بلا شبہ یہی سب حرکتیں آج کل عام تحریک کا مدار حیات بنی لیکن اس بار بار دو رہے میں امر واقع کو یہاں پھر یاد کر کیجئے کہ ایک اسلامی تحریک دوسری تمام تحریک سے اپنے مقصد اپنے اصول اپنے معیارات اور اپنے مزاج اپنی ہر چیز میں بالکل مختلف ہوتی ہیں اس لئے اسے کم از کم بنیادی مسائل میں ان پر قیاس کرنا کسی طرح سہی نہ ہوگا کتنی چیزیں ہیں جو ان کے لئے تو آب حیات ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کے حق میں زہر ہلاحل کا حکم رکھتی ہیں چنانچہ ان مذکورہ بالا کشیدیوں اور منافرتوں کا بھی یہی حال ہے دوسری تحریک کے لئے اگر وہ قبولیت اور ترقی کے دروازے کھول دینے والی ہیں تو اس تحریک کے لئے راستے کی بھاری اور ناقبل عبور چٹانوں سے کم نہیں ہے اگر تحریک اسلامی اللہ کے سارے بندوں کو اس کی سچی بندگی کی راہ پر لانا چاہتی ہے تو غور کیجئے کہ ان منافرتوں اور کشیدیوں کو ہوا دے کر اپنی اس مقصد کی کون سی خدمت انجام دے سکے گی کیا ایسی کسی ذہنی اور جذباتی کشاکش کی فضا میں غیر مسلم کسی طرح بھی اس کی آواز پر کان دھرنے کے لئے تیار ہو سکیں گے غیر مسلموں کو بھی چھوڑی ہے کیا خود مسلمانوں کی ذہنی قیفیت ان منافرتوں اور کشیدیوں کے نتیجے میں ایسی نہ ہو جائے گی جسے اپنے قومی اور گروہی مفادات تو عزیز سے عزیز تر ہوں مگر دین کی سچی پیری اور اسلام کی دعوت تو اقامت اس کے لئے بے مزہ اور گرہ من کا رہ گئی ہو جب نتیجے کے اتبار سے صورت واقع یہ ہے تو اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ دعوت اسلامی فرقہ واران منافرت اور لسان یا طبقاتی کشدیوں کی سوچ بھی نہیں سکتی اگر سوچے گی تو اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اپنا گلہ خود گھونٹ لینا چاہتی ہے تبلیغ و تلقین پر انحصار تریک کار کا آخری اہم اصول یہ ہے کہ تحریک اپنی دعوت جد و جہد کا سارا انحصار اپنے پیغام کی دشریشات اپنے نظب الائین کی مغصر تبلیغ و تلقین اور اپنے اصول افکار کی مدلل توضیح اور تفہیم پر رکھے گی اس کی دعوت سرگرمیاں اس کے سوا اور کچھ نہ ہوں گی کہ حکمت و استدلال اور معیزت حسنہ سے کاملے افہام و تفہیم کے ذریعے دماغوں میں نفوذ کرے دین حق کی صداقت دلوں میں اتارے اور پھر ذہنوں کی اصلاح کر کے اور سیرتوں کو سمار کر لوگوں کو اپنا ہم سفر بنائے اس کے دستور کے نالفاظ پر نظر ڈالیے دستور پیج نمبر نائن وہ تبلیغ تلقین اور اشاعت افقار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملکی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ سوال انقلاب لانے کے لیے رائے آمہ کی تربیت کرے گی ترکار کے جو اصول نکات پہلے بیان کی جا چکے ہیں یہ اصول دراصل انہی کا ناغذیر منطقی نتیجہ ہے تحریک جب ہر حال میں اخلاقی حدود کی پابند ہے جب راستی اور دیانت اس کی بنیادی ضرورت ہے جب تخریب اور تشدد سے ساجش اور فریف سے ہنگام آرائی اور فساد انگیزی سے گروہی منافرت اور قومی اور طبقات کشمکش سے اس کا مزاج اور مفاد دونوں عبا کرتے ہیں جب ماحول کے امن و سکون کے فطری پیاس رکھتی ہے اور جب پرامن تعمری طریقہ ہی اسے راست آسکتا ہے تو عملان اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ ہوئی نہیں سکتا کہ اقامت دین کی جدو جہت کا راستہ جو اسے منزل مقصود کی طرف صحیح سمت پر لے جا سکتا ہے اور آگے بڑھا سکتا ہے حقی مانا تبلیغ و تلقین اور مدلل و مؤثر افہام و تفہینی کا راستہ ہو سکتا ہے اس کے سوا اور سارے راستے اس کے لئے قطعی بند ہیں جماعتی نظام جماعتی نظام کی ضرورت ہماگیر دعوت اور تحریک کے تصور کے ساتھ اجتماعیت اور نظم مذہب کا تصور بلکل لازم و ملزوم سا ہے آپ دنیا کی پری تاریح میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں پاس سکتے کہ کوئی تحریک ایک ہماگیر قسم کے انقلابی نظم لین کو لے کر اٹھی ہو اور کسی ٹھوز اجتماعیت کے بغیر کامیابی کی منزل تک پہنچ گئی ہو تحریک و دعوت اسلامی جیسا کہ تفصیل سے معلوم ہو چکا ایک ہماگیر نوعیت ہی تحریک ہے بلکہ ایسی اور اتنی ہماگیر نوعیت کی تحریک ہے کہ اپنی ہماگیری میں بھی اپنی مثال آپ یہ ہے چنانچہ اس کا نظم نائن دنیا کی صرف معاشی یا سیاسی دھانچے ہی کو نہیں بلکہ پوری انسانی زندگی کو بدل دینے اور بدل کر ایک نئی سانچے میں ڈھال دینے کا نظم لین ہے اس کا مقصد افراد کی صلاح بھی ہے معاشی کی جدید تعمیر بھی اور انسان اور انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی کائی پلٹ دینا چاہتی ہے جس کے لئے اسے قدرتی اور بدہی طور پر ہماجہتی مضبط کوششوں کے ساتھ ہماجہتی منفی کوششیں بھی انجام دینی ہے ایک طرف تو بندگان خدا کو اپنی دعوت پہنچانا ان کی دلوں اور دماغوں میں اس کی حق قانیت اور ضرورت کو اتار نا انہیں اپنے صفوں میں لا کھڑا کرنا ان کی فکری وعملی تربیت کرنا اور پھر انہیں بھی اپنی دعوتی جد و جہد میں لگائے رہنا ہے دوسری طرف لوگوں کے ذہنوں میں جمع غلط افقار و عقائد ہی کو نہیں بلکہ ملک اجتماعی زندگی پر چھائے وے طاقت و نظام باطل کو بھی جڑ سے اکھار پھیکنا ہے تاکہ اسلامی نظام کے قیام کے لئے خالی جگہ ہو سکے اتنے بھاری اتنے وسیع اتنے بڑے اور اتنے دشوار و صبر آزمہ کام پر نظر پڑھتی اقل عام بے ساختہ پکار اٹھے گی کہ اگر دوسری تحریکوں کے لئے کامیابی ایک مضبوط اجتماعیت اور مستحکم نظم و ضبط کے بغیر محال ہے تو اس تحریک کے لئے محال تر ہے بڑی سادہ لوحی کی بات ہوگی اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ ایسی غیر معاملی پوری اہمیت دی اور اپنے کام کے لئے ایک تھوس اور کارگر اجتماعی نظم پہلے دن سے قائم کر لینا ضروری سمجھا پھر ایک اقلی اور تجرباتی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک دینی ضرورت بھی تھی اور اس لیے ایک تحریک جن انبیائی اٹھانچا اور اس کے ظاہری رسوم و ضوابط وہ نہیں تھے جن کا آج کل چلن ہے مگر جہاں تک نظم اجتماعیت کی حقیقی روح کا تعلق ہے یہ وہاں نہ صرف ایک بل بدائیت موجود تھی بلکہ کمال کی اس حد تک موجود تھی جس کا آج کی رسم اور اور ضابطوں کی عادی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی چنانچہ ان دعوتوں پر لبی کہنے والے تذبی کے دانوں کی طرح باہم ایک رشتے میں انتہائی مضبوط سے پروے وے رہتے تھے اور اپنے امام اور اہنما کی اشاروں کے مطابق کرتے تھے جو کچھ کرتے تھے جب اور جو چاہے کام لے اگر اس صورت واقعہ کا نظم اجتماعیت نہیں ہے تو کہنا چاہیے کہ اس دنیا میں نظم اجتماعیت نام کی کوئی چیز کبھی پائی ہی نہیں گئی ہو اس کے علاوہ نظم اجتماعی کی دینی ضرورت ہونے پر ایک اور پہلو سے بھی غور کیجئے یہ تحریک جس دین کی قامت کرنا چاہتی ہے اس کا مزاج اتنا اجتماعیت پسند واقع ہوا ہے کہ اس کی بنیادی عبادتیں بھی اجتماعیت کی روح اور اس کے مظاہر دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے حد یہ ہے کہ اجتماعی نظم کے بغیر دو آدمیوں کا ایک سات سفر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا غرض دین کا کام ہو یا دنیا کا اس کے اندر اجتماعیت کی شان پیدا ہونے کا ذرا بھی عملی امکان ہوتا ہے تو اسلام اسے ملحوظ رکھنے کا حق ضرور دیتا ہے جب حقیقت واقعی یہ ہے تو یہ بات کسی طرح بھی نہیں مانی جا سکتی کہ عقامت دین جیسے عظیم ترین کام کے سلسلے میں نظم اجتماعیت کے تقاضے نظر انداز کر دیے جا سکتے ہیں اور دین اسے روا رکھ سکتا ہے یہاں تو جو بات مانی جا سکتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کام کے لئے مضبوط جماعت نظام کے قیام کو اپنے لئے ناغذر قرار دے رکھا ہے عملی شکل تحریک نظم جو جماعت نظام قائم کر رکھا ہے اس کی ضروری تفصیل یہ ہے نمبر ایک تحریک کی رکنیت اس کی جماعت نظم کی رکنیت یعنی میمبرشپ کا دروازہ ہر ہندوستانی شہری کلے کھلا ہوا ہے اس بارے میں اس کے دستور کا اعلان سنی دستور پیج نمبر ٹیم انڈین یونین کا ہر شہری خواہ مرد ہو یا عورت اور خواہ کسی قوم یا نسلے سے تعلق رکھتا ہو جماعت سلام ہند کا رکن بن سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی تحریک اتنظیم کسی شرط کے بغیر لوگوں کا اپنا میمبر نہیں بنایا کرتی بلکہ شرط کے ساتھ بنایا کرتی ہے کہ لوگ اس کے مقاصد اور افکار سے اتفاق کا اظہار کریں اس لئے قدرتی طور پر تحریک بھی صرف اسی شخص کو اپنا میمبر بناتی ہے جو اس کی ان شرائط کو پورا کرے علیف عقید لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد شہادت دیکھ یہی اس کا عقیدہ ہے دفعہ نمبر تین دستور کی جمع بے جماعت کے نظم لین کو اس کی تشریح مذکور دفعہ چار کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد اقرار کرے گی کہ یہی اس کا نظم لین ہے جیم جماعت کے طریق مذکور دفعہ پانچ کی پابندی کا اقرار کرے دال دستور جماعت کو سمجھ لینے کے بعد احد کرے کہ اس دستور کے اور اس کے مطابق نظم جماعت کی پابندی کرے گا دستور جماعت پیج نمبر تین جو شخص یہ شرط پوری کر دیتا ہے اور پوری کر کے اپنے کو رکنیت کے پیش کرتا ہے اور رکن بنا لیا جاتا ہے بشرت یہ کہ تحریک کے مرکزی ذمہ دار کو آثار و قرائن سے اتمنان ہو جائے کہ یہ شخص اپنے قول قرار میں سچا اور اپنی پیش کشم مخلص ہے اس طرح اس معاملے پارٹی کے اصول و قوائد اس اتفاق کا اظہار کر چکا ہو بس دس بیس پیسوں کی میموری فیس کافی سمجھ لی جاتی ہے جبکہ اس تحریک کی میموری فیس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہوتی مگر نظب العین پر یقین اصول پر اتمنان مقاس عملی وابستگی ایمان جذبہ باطنی اخلاص ذہنی اکسوئی سیرت کی بلندی اور عمل کی پاکیز کی لازم درکار ہوتی ہے حتی کہ جب تک ان صفات کا ثبوت امیدوار رکنیت کے رویے سے نہیں مل جاتا اور اتمنان نہیں ہو جاتا کہ یہ شخص فیلواقع ہر طرف سے اکسو ہو کر فکری عملی ہر حیثیت سے اس دعوت کپنا چکا ہے اسے جماعتی نظام میں داخل نہیں کیا جاتا اور پھر داخل کر لیے جانے کے بعد بھی اس بات پر نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں خود یہ اتمنان بھی اپنی جگہ قابلی اتمنان تھا یا نہیں جس کا اندازہ چند عملی ذمہ داریوں سے لگایا جاتا ہے یہ ذمہ داریاں مبہم یا مجمل نہیں رکھی گئی ہیں بلکہ ان کی پوری تعین اور رضاحت کر دی گئی ہیں اور دستور کے اندر کر دی گئی ہیں جو اس طرح ہے ہر رکنے جماعت کے لئے لازم ہوگا کہ نمبر ایک دین کے جملہ فرائز کو ان کی معاش رکھتا ہو جو معیست فائشہ کی تعریف جو معصیت فائشہ کی تعریف میں آتا ہے تو اسے ترک کر دے بلا لحاظ اس کے ترک کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور اگر اس کے ذرائع معاش میں اس طرح کی کسی ذریعے کا کچھ حصہ شامل ہو تو اس حصہ سے اپنی معیشت کو پاک کر لے چار اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائداد ہو جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو اس سے دستبردار ہو جائے لیکن اگر وہ مال یا جائداد معلوم و تین نہ ہو تو تو توبہ و استغفار کے ساتھ تلافی کی ممکن کوشش کرے پانچ اگر اس کے مال یا جائداد میں کسی حق اور حق دار کا تلف کردہ کوئی حق شامل ہو تو اسے اس کا حق پہنچا دے یہ عمل اس صورت میں ضروری ہوگا جب کہ حق دار بھی معلوم ہو اور او چیز بھی معلوم متعین ہو جو حق تلف کے لی گئی ہے بس صورت دگر اسے قانون ساس کا رکن ہو یا اس کی نظام عدالت میں فصل مقدمات کے عہدے پر معمور ہو تو اسے دستبردار ہو جائے ساتھ حض استعداد دفعہ چھے یعنی شرائط رکنے کے مطالبات کو پورا کرے ساتھ اپنی استعداد کے استعداد کے مطابق بندگان خدا کو اس عقید اور نظب عین کی طرف دعوت دے جن کی وضاحت دفعہ تین اور چار میں کی گئی ہے اور جو لوگ اس عقیدہ و نظب عین کو قبول کر لیں انہیں اقامت دین کے لئے اجتماعی جدوجہت کرنے پر آمدہ کریں دستور پیج نمبر 11 ان ذمہ داریوں کے انجام دہی کو بھی معنی میں سے کسی ذمہ داری کے پہم خلاف عرضی بھی ہے دستور پیج نمبر 37 جس کا مطلب واضح طور پر یہی ہوا کہ جس شخص کو رکن بنا لیا گیا ہو اس کے طرز عمل میں ان عمل تبدیلیوں کا پایا جانا اس کی رکنیت کے حق بجانی تہرنے اور برقرہ رہنے لازمی اور نہ تھا یا ایک اب نہیں رہ گیا ہے جس کی نتیجے میں نظام جماعت سے اس کے ذابطے کا رشتہ منقطع کر دیا جائے گا اور اسے تحریک کے ایک حمدرد یا متفق کی حیثیت دے دی جائے گی تحریک کے جماعت نظام میں باز آپ شرکت یعنی رکنیت کے لئے شرط ایک تو ان شرط اور ذمہ داریوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے قرآن مجید نے اپنے مخلص پیروہوں کے لئے ضروری یا مطلوب نہ قرار دیا ہو جبکہ تحریک اسلامی کے لئے کارامت کارکون اور قرآن اور اسلام کا مخلص پیروہ دراصل ایک ہی شئے کے دو نام ہیں دوسرے تحریک اسلامی جس نوائیت کی تحریک ہے اور اس کے سامنے جتنا بڑا اور جتنا دشوار کام ہے اسے دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ شخص چند قدم بھی چل سکتا ہے جس کا اس کے نظم این سے ذہنی اور عملی رابطہ اتنا مضبوط جس کی عظیمت ایمانی اتنی بلند اور جس کی صیرت اتنی پاکی زینہ نہ ہو کہ وہ ان شرطوں اور ذمہ داریوں کو پرا کر سکے کوئی شک نہیں کہ اگر اس میار سے بھی گرے لوگوں کو تحریک کا ممبر بنا لیا گیا یا انہیں ممبر باقی رکھا گیا تو نہ صرف یہ کہ اس کام کے لئے نہ ہوں گے بلکہ اس کے لئے بووچ بن جائیں گے اس کے لئے طاقت کی نہیں بلکہ کمزوری کے موجب ہوں گے اس کے جس مقامات ثابت ہوں گے اور اس کی ساکھ کو ختم کر کے رکھ دیں گے اس لئے اس کی ایک ایک جماعتی نظام کا ڈھانچہ اس نظام کی تفصیلی شکل حضب زیل ہے علیف پورے جماعتی نظام یعنی جماعت کا ایک منتخب سربراہ ہوتا ہے جسے امیر جماعت کہا جاتا ہے اس کا انتخاب ہر سال ہر چار سال بعد انتخابی حلقوں کی چنے ویارکان جن کو دستور میں نمائندگان کہا گیا ہے اپنے اتفاق رائے اپنی کسرت رائے سے کرتے ہیں یہ انتخاب مجلس نمائندگان کی جلاس میں کافی بحث گفتگو اور گور فکر کے بات ہوتا ہے اس انتخاب کے لیے میار صرف اہمانی اور علمی اور عملی صفات ہوتی ہیں جو ازباری اور حمد آزمہ منصب کی ذمہداریوں سے اخدہ برا ہونے کے لئے عذر دین و دانش لازم مطلوب ہیں یہ بتانی کے ضرورت نہیں کہ تحریک کو اس کے دستور کے مطابق صحیح خطبت پر چلانا ہی امیر جماعت کے اصل ذمہداری ہوتی ہے امیر جماعت کے بارے میں مطلوب حصفات کی اور اس کے فرائض و اختیارات کی تفصیلات دستور کے صفات 18 19 اور 20 24 میں دیکھی جا سکتی ہیں بے جس مقام پر ایک سے زیادہ ارکان ہوتے ہیں جماعت کی ایک شاہ قائم کر دی جاتی ہے اور ان ارکان میں سے جو شخص بھی اپنی دینی فکری اور عملی صفات میں مجبوح حیثیت مجبوح سب سے بہتر ہوتا ہے اسے ان کا یعنی اس مقامی جماعت کا امیر صدر یا سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو وہاں کے جماعت نظم کا اور دوسر ارکان کی رہنمائی اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے جی چونکہ ملک بہت بڑا ہے اور قریب قریب اس کے ساری اطراف میں تحریک کا کام پھیلا ہوا ہے اس لئے تنظیم ضرورت اور سہولت کار کے خاطر پرے ملک کو کئی حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے انہی تنظیم صبح سمجھئے اس وقت ان تنظیم حلقوں کی تعداد سیونٹین ہے ہر حلقے کا ایک میں امیر ہوتا ہے جو امیر حلقہ کہلاتا ہے اس کا تقرر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح کے مقامی امیروں کا ہوا کرتا ہے حلقے کے اندر پائے جانے والی ساری مقامی جماعت اور منفرد ارکان امیر حلقہ کے تحت ہوتے ہیں اور وہ ان سب جماعت کے نظم نسکہ اور سار ارکان حلقے کی رہنمائی اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے تحریک اور اس کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے مسائل اور معاملات میں عام طور سے یہی امیر حلقہ امیر جماعت یعنی کل ہن مرکز امیر اور مقامی حلقہ اور ان کے زیل میں سارے مقام عمرہ بھی دراصل اس کے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ ملک کے دور دراز گوشوں تک تحریک کی نگرانی اور رہنمائی کے فرائض انجام دیتا ہے اس لیے خود ان عمرہ عمرہ حلقے کے کاموں کی دیکھ بھال اور ان کی ضروری رہنمائی بھی اس کی لازمی ذمہ داری قرار پاتی ہے جسے اسے بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے ورنہ تحریک نہ تو جماعتی نظم و نسک برس رہ سکتا ہے نہ اس کے کاموں میں ہم آہانگی برقرار رہ سکتی ہے لیکن منصب عمرہ کی بونا کو ذمہ داریوں کی موجودگی میں عملان یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ عمرہ حلقے کے کاموں کی نگرانی اور ان کی رہنمائی کی سلسلی کی بھی ساری ضرورت اور ذمہ داریوں کو براہ راز خود یہ پورا کر سکے اس لئے جملہ تنظیم امور کے انجام دہی کے لئے امیر جماعت کے تحت ایک مرکزی شعبہ قائم ہے جس کا سربرا قیوم جماعت کہلاتا ہے جسے عام اسطلاح کے لئے حیاس سیکرٹری جنرل سمجھنا چاہیے قیوم جماعت امیر جماعت کے ذریعے ہدایت تحریک کے تمام مرکزی شعبوں کے نظم نسک کی نگرانی کرتا ہے اس کے عام نظم کو ٹھیک تھا قائم نائف سیکرٹریوں کی مدد حاصل ہوتی ہے نظام جماعت کی شرائیت تحریک کا پورا جماعت نظام اپنے ابتدائی سطح سے لے کر مرکزی سطح تک شرائی ہے اس نظام کی جو تفصیلات اس کے دستور میں بیان ہوئی ہیں ان کا سب سے پہلائی فکرہ جو در اصل اہم بنیادی نکتے اور اصول کی حصیت رکھتا یہ ہے جماعت اسلامی ہند کا نظام شرائی ہوگا دستور پیج نمبر 14 اس شرائیت کا مفہوم میار مطلوب اس کے نزدیک یہ ہے کہ فیصلے کے لئے زیر غور بحث آنے والا ہر مسئلہ اتفاق رائے سے تیہ ہوا کریں اور اس کے دستور نے تعقید کی ہے کہ شرائیت کس میار مطلوب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے پیج نمبر 17 اور 27 یہ اس لئے کہ موسیر اور بامانہ اور اتحاد آفری شرائیت تحریک کے لئے بہترین مفاد کا ضروری تحقاضہ بھی ہے اور اس سے بڑھ کر اس کتاب اور سنت کا تعقید مطالبہ ہے جو اس دعوت کے طریقار کی اصل وہ اساس ہیں چنانچہ قرآن حقیم نے معاہم مشاورت کو اس وقت سے اہل ایمان کی ایک امتیاز صفت اور ضروری علامت قرار دے رکھا ہے جبکہ دعوت قرآن کا بلکل ابتدائی دور تھا اور آزادی و اقتدار ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرے حالان کہ دنیا میں کوئی ہستی اگر صلی اللہ مشورہ سے بلند ہو سکتی تھی تو آف صلی اللہ علیہ کی ہستی تھی جو صرف یہی نہیں کہ سرا پہ حقمت و دانش تھی بلکہ اس کی وقت رہنمائی کے لئے اوپر سے وحی الہی کا فیضان بھی جاری تھا لیکن آف صلی اللہ علیہ اس حکم خداوندی پر عمل کرتے تھے اور باہم صلی اللہ مشورہ کی معیاری مقصد یعنی اتفاق رائے سے فیصلے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بسا اوقات اس کی خاطر اپنی ذاتی رائے کو پسے پشت ڈال دیتے اور صلی اللہ علیہ سلم کا اصوات دین میں شرائیت کی غیر معاملی اہمیت ہی کا نہیں اس کے میار مطلوب کے حصول کی خاطر انتہائی حد تک کوشش کا بھی ناقابل اختلاف ثبوت ہے شرائیت کے بہترین تقاضی پوری کے جانے کے بعد بھی کبھی اختلاف رائے کا باقی رہ جانا کیا اختیار کرتا ہے اس حوال ہر تنظیم اور پارٹی کے سلسلے میں پیدا ہوا کرتا ہے اور وہاں اس کا جواب یا تو یہ دیا جاتا ہے کہ آخری فیصل حق کا تنظیم کے سربراہ کو حاصل ہے وہ اہل مشہوری کے اکثریتی کے خلاف نہیں بلکہ ان کی ست فیصد اکثریت کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے یا پھر یہ دیا جاتا ہے کہ فیصلہ اہل مشہوری کی مطلق اکثریت سے ہوتا ہے پہلا طریقہ عامریت کا ہے اور دوسرا جمہوریت کا ہے کوئی شبا نہیں کہ ان میں سے ہر طریقہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ مخصوص مسئلحت فائدے رکھتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ زبردست خطرے اور مفسدے بھی موجود ہیں چنانچہ جمہوریت اگر فرد کی شخصیت کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے آزاد ارتقاء کے حق میں سازگار بنتی ہے تو ساتھ ہی اکثر اوقات ملک اور معاشرے کے انتشار اور کمزوری کا ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے اسی طرح اگر ملکی اتحاد اور سیاسی استحکام کا موجود بنتی ہے تو اسی کے ساتھ آزادی فکر اور رائے کا گلا بھی گھوٹ دیتی ہے اور فرد کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیتی ہے سکتی اس لئے اس نے اپنے یہاں فیصلے کا ایک ایسا درمیانی اور متوازن طریقہ مقرر کر رکھ جس میں مسلحتیں اور خوبیاں تو عاملیت اور جمہوریت دونوں کی موجود ہے مگر خطرے اور مفسد ہر ایک قریب قریب ناپید ہیں اور یہ ہے کہ امیر جماعت مختار مطلق ہے نااہل شورا کی معاملی اکثریت کا پابند وہ اگر پابند ہے تو بڑی نمائیہ تقریباً 67% اکثریت کا اور اگر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے تو مناسب موتین حدود کے اندر ہے اس طریقے کے اندر جہاں مشاوریت کا معقول اور موصر مقام حاصل ہے وہیں اقل و انصاف کی سکھلے و تقاضی کی پوری ریایت بھی موجود ہے کہ جس شخص کو اس کی برطر صفات اور دینی اخلاقی علمی فکری اور عملی صلاحیت کی مناپر پوری تحریک کے سربراہی اور قیادت کے لئے منتخب کیا گیا ہو اہم مسائل کے باوجود یہ دعوی کرنا صحیح نہ ہوگا کہ عملی طور پر اب مشکلات اور پیچھ اگرگیوں کے پیدا ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا ہے لیکن دعوت تحریک اسلامی کے امتیازات میں سے ایک اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے پاس اس امکانی اندیشے سے اہدہ اخلاص باہم جسے یہ تحریک اپنے کارکنوں بالخصوص اپنے ذمہ داروں کے اندر پیدا کر دیا کرتی ہے اور جس سے وہ متصف ہوتے ہیں یا کم از کم یہ کہ انہیں لازمہ متصف ہونا چاہیے یہ ایمانی اور اخلاق صفات انہیں خود رائی اور بیجا اسرار سے محفوظ رکھتی ہے جس کے نتیجے میں جمہوریت اور عامریت دونوں ہی خرابیوں سے امان مل جاتی ہے اور شورائیت کے حقیق فوائد حاصل ہو جاتے ہیں نظم کی پابندی یہ پورا جماعتی نظام سماع وطاعت کی بنیادوں پر قائم ہے عام ارکان کے لئے ضرور ہے کہ اپنے امیر کے احکام و ہدایت کو سنی اور ان کی تعمیل کریں یہ تعمیل ظاہرے کی بلکل رضا کارانہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں معروف معنوں کا کوئی اقتدار اختیار اس وقت موجود ہے کہ لوگ اس کے فرمانوں کے آگے جھپ پڑھنے پر مجبور ہیں اور نہ مستقبل قریب میں اس کی کوئی توقع نظر آتی ہے اسی طرح یہاں کسی دنیوی منفعت کا بھی کوئی سوال نہیں کہ اس کا لالت تاعت عمر کی ترغیب دے سکے اس لئے یہاں اگر اطاعت پائی جاتی ہے تو سر تاثر رضا کارانہ ہی ہو سکتی ہے لیکن اس کے رضا کارانہ ہونے کے معنی بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ پھر وہ صرف نام کی اطاعت نہیں بلکہ دینی ضرورت یقین کی جاتی ہے اور اسے رضا الہی کا موجود سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں کہ کسی حکم کی وطامیل جو دینی ضرورت سمجھ کر اور دینی جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے اپنی مثال آپ ہوتی ہے دوسری کوئی اطاعت نہ اپنی روح میں ہم صحیح کر سکتی ہے اور نہ اپنے عملی نتائج وآثار میں لیکن یاد رہے کہ اطاعت اپنی نومیت میں اتنی بے نظیر ہونے کے باوجود غیر مشروط نہیں ہوتی بلکہ معروف کی شرط کے ساتھ مشروط رہتی ہے معروف مراد اطاعت افیصلہ دیتا ہے تو یہ واضح طور پر اس دین کا قائم کرنا نہیں بلکہ اسے اڈھا دینا ہوگا اسی طرح ارکن جماعت بھی جو ایسے کسی حکم افیصلی کی تعمل کر ڈالے اپنی عمل سے دین کی جڑوں پر کل ہارا چلا دینے والا ہی ثابت ہوگا حالان کہ ورکن اسے مضبوط کرنے کے لئے بنا تھا اس لئے جس طرح منشاہ دین کی خلاف کسی حکم کا دینا جائز نہیں اسی طرح اسے کسی حکم کا ماننا بھی جائز نہیں چنانچہ رسول اللہ نے صراحت فرما رکھی ہے کہ معروف میں اصحاب امر کی اطاعت کی جائے اور ضرور کی جائے گی لیکن معاصیت کے کاموں میں کسی کی طاعت نہیں کی جا سکتی کوئی شک نہیں کی طاعت امر کی سلسل میں معروف کی شرط تحریک اسلامی اور اس کی جماعتی نظام کو دوسری تمام تحریک اور تنظیموں سے اور جماعتی نظام سے ممتاز اور افزل بنا دیتی ہے جو اپنے معاملات میں معروف و منکر حق و ناحق انصاف و ظلم اور اخلاق و بد اخلاق کی بحث کو کبھی کوئی اہمیتی نہیں دیا کرتی اور جو غلوم بالعموم میں میری پارٹی بہرحال حق پر ہے جن کی یہاں اصحاب امر کا ہر اکر واجب اطبا ہوا کرتا ہے چاہے وہ حق اور معروف کے مطابق ہو چاہے خلاف ارکان کی تربیت تربیت کا مفہوم اس تحریک کے نظر میں جن باتوں کی خصوصی اہمیت ہے ان میں سر فیرس اپنے ارکان کی تربیت کا معاملہ بھی ہے اس تربیت کا ایک مخصوص اور بڑا وسی مفہوم ہے اس مراد اصلاح افکار و عمال کی وہ مہگیر کوشش ہیں جن کے نتیجے میں لوگوں کا اپنے خدا سے تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا جائے ان کے ذہنوں پر آخرت کی فکر چھاتی چلی جائے ان کی ایمان میں جلہ آتی رہے ان کا دینی شغف برابر ترقی کرتا رہے اور اسلام سے ان کی واقفیت برابر بڑھتی رہے ان کے اخلاق کی بلندی عمل کی صالحت اور صیرت کی پاکزگی امتیاز کا درجہ حاصل کرتی جائے دین کی نصرت اور اقامت کا جذبہ ان کا ذوق اور وجدان بنتا جائے تحریک کے نظم العین پر اور اس کی حقانیت پر ان کا یقین حق یقین سے بدلتا جائے ان کے تحریک افکار میں برابر گہرائی اور یک سوئی آتی جائے اور حق کی خطیر اپنی خواہشیں اپنی دلچسپیاں اپنی مفادات اور اپنی جذبات قربان کرنے کا عزم قوی سے قوی تر ہوتا جائے جیسا اپنے ممروں کو تربیت اور تریننگ دوسری تحریک اور پارٹیاں بھی دیتی ہے مگر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس تربیت اور تریننگ کے تصور کو تحریک اسلامی کے تصور تربیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں اس کے مقابلے میں تصور تربیت تصور تربیت اتنا وسیع اتنا عظیم اور اتنا غیر معاملی ہے کہ دوسرے لوگ اس کا ادراق بھی بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں اس لئے تحریک اسلامی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تصور تربیت کو بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھا جائے اور اس کے معنی ہرگز ہو نہ سمجھے جائیں جو غام طور سے جانی اور سمجھے جاتے ہیں ضرورت اور غائط تحریک اسلامی جس نوعیت کی تحریک ہے اس کے پیش نظر اس کے ارکان کی مسکرہ بالا قسم کی تربیت اس کے نام وزیر اور بدی ہی ضرورت تھی اور رہے گی تحریک کے مخصوص نوعیت معلوم کر نکلے ان مباحث پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہوگا جو اس کے نظم غین کی تعبیر اور تشریح کے طور پر اور اس کے طریق قار کی وضاحت کے سلسلے میں اوپر گزر چکے ہیں ان مباحث میں دو اہم حقیقتیں پوری طرح نمائن دیکھی جا سکتی ہیں ایک تو یہ کے تحریک اپنے مقاسد کی بلندی میں بھی اور اپنی راہ کی مشکلات میں بھی اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتی دوسری ہے کہ اس کے لئے اپنے ارکان کی ایمان غزیمت اخلاقی طاقت فکری اصابت ذہنی اکسوئی عملی حضر دینی شغف اور تحریک جوش و جذبہ ہی قوت کا وہ حقیقی سرمایہ ہے جس سے اپنی مشکل اور صبر آزمان جد جہت کو کامیابی سے آگے بڑھا سکتی ہے اس کے سوا اس کے پاس فیل واقعہ نہ کوئی اور حقیقت قوت ہو سکتی ہے نہ کسی اور قوت کو استعمال کر سکتی ہے نہ اس کا استعمال اسے راس آسکتا ہے پہلی بات تقاضی کرتی ہے کہ اس کے علم بردار اور کارکن اپنے اندر شیر جیسا دل پیدا کرے توفانی دھاروں کے رخ پر تیر نہ سیکھیں ہر طرح کی چوٹ کھانی اور ہر مفاد کی قربانی دینے کے لئے تیار رہیں ابتدائی انسانی حقوق سے محروم بھی کر دیے جانے کے متوقع رہیں صرف غیر روحی کی نہیں خود اپنوں کے بشدید ترین مخالفتوں سے سابقہ پیشانی کو یقین ہی سمجھے اور ان سے کامیاب پنجازمائی کا اپنے اندر عزم اور ہستہ رکھیں اسی طرح دوسری بات کا مطالبہ ہے کہ ان کی صیرت بیداغ ہو ان کے اخلاق میں دلوں کو جیت لینے والی کشش موجود ہو وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا جانتے ہو اور اپنے قول ہی سی نہیں بلکہ عمل سے بھی دین کی سچی شخص دے رہے ہوں اب غور کیجئے کہ ان دونوں ہی قسم کے مطالبوں کو پورا کرنا کن اور کیسے لوگوں کے لئے ممکن ہے اور تحریک کے کارکن کب اس طرح کے افراد بن سکتے ہیں اس سوال کا یقین انیک ہی جواب ہوگا اور یہ کہ اس میار کے افراد وہ اسی وقت بن سکتے ہیں جب ان کے اندر ایک طرف اپنے خدا سے گہرہ تعلق ہو اس کی خوشنودی کی تمنہ ان کی دلوں کی دھڑکن بن چکی ہو دنیا ان کی نگاہ میں ہیچ ہو اور آخر کی طلب سے وہ سرشار ہو دوسری طرف انہیں اپنے نظم این کی حقانیت اور ضرورت کا بھی سچا یقین ہو ان کا ذہن تحریک کے اصول و مقاسد کے بارے میں اتنا مطمئن اور صاف ہو کہ دوسرے افقار اور نظریات کا کوئی حملہ انہیں اپنی جگہ سے بال برابر بھی نہ ہٹا سکے ظاہر ہے کہ ایمان اور ذہنی اتمنان کا امقام آسانی سے حاصل نہیں ہوا کرتا نہ حاصل ہو جانی کے بعد لازم برقرار ہی رہتا ہے بلکہ اسے حاصل کرنے کے لئے بھی اور برقرار رکھنے کے لئے بھی پیہم اور اماجتی سائی و جہت کی ضروری ہے اس لئے اگر تحریک اسلامی نے اپنے ارکان کی تربیت کو اتنی غیر معاملی اہمد دی ہے تو دینا ہی چاہیے تھا ورنہ اس کے سامنے جو عظیم مقصد اور دشوار مہیم ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کو ہرگز نہ اٹھا سکتے قرآن حکیم اور رسول صلی اللہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ کی تربیت پر کتنی توجہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ نے کتنی احتمام سے اس ہدایت پر فرمایا تھا یہ صحیح ہے باقی کو نظر انداز کر دینا صحیح ہوگا کہ تحریک کی رکنیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ متعلق افراد رکنیت کے میار مطلوب کو پہنچ گئے ہیں اور اب انہیں ایمانی اخلاقی فقری اور عملی کسی حیثیت سے بھی صلح و ترقیق کی ضرورت اور موصر کار کر دی گئی ہی پر تو اس کی صحیح و جہت کے کارگر اور بار آور ہونے کا اصل انہیں حصار ہے اس تربیت کے دو پہلو ہیں ایک منفی دوسرا مضبط منفی پہلو ہوتی ہے کہ تحریک کے ارکان اس کے جماعتی نظام میں شامل ہونے کے وقت اقامت دین کے نظام این سے جو وابستگی رکھتے ہیں اور ان کے ایمان و عمل کی جو حالت ہوتی ہے اس میں کوئی کمینہ واقع ہونے پائے اور اس غرصے اس غبار کو برابر صاف کیا جاتا رہے جو نفس کے دباؤ شیطان کے وسوس اندازی اور موجودہ خدا فرام شما حول کی مرد فگن ناساز موازگانیوں کے باعث ان کے دل و دماغ پر لازم پڑتا رہتا ہے مصبت پہلو یہ کہ نظم لین سے ان کی وابستگی برابر ترقی کرتی جائے ایمان و مل کی حالت میں مسلسل جلہ آتی رہے اور اس غرصے ہر تدبیر اختیار کی جائے جو اختیار کرنی کی ہو تربیت کا عملی نظام تحریک کی جماعتی نظام نے اپنے ارکان کی تربیت کا جو عمل احتمام کر رکھا ہے اس میں درجزیل امور کو بنیادی ذرائع کی حیثیت دی گئی نمبر ایک قرآن اور حدیث کا ذاتی مطالعہ براہ راس یا ترجمہ کی مدد سے دو قرآن حدیث کا تذکیری درس تین سیرت نبی سیرت صحابہ اور سیرت صلحہ امت کا مطالعہ چار تحریک کے لئے لٹریچر خصوصاً اس کے بنیادی حصے کا اجتماعی اور انفرادی مطالعہ پانچ تربیتی تقریریں چھے ذاتی حساب سات ایک دوسری کی صلاح تواصب الحق اس تربیت کا اکام کلیتاً ارکان جماعت کے اپنے احساس ذمہ داری پر چھوڑ دیا گیا ہو بلکہ کچھ اصول اور ضوابط بنا کر اس اہم کام کا ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے تاکہ تربیت کا مقصد زیادہ زیادہ بہتر طریقے پر حاصل ہو سکے اس نظم کی مختصر تفصیل یہ ہے ہر مقام جماعت کی ضرور ہے کہ ہفتے میں کم ایک بار اپنا اجتماع منقد کرے جس میں ہر رکن لازم شریک ہو اس اجتماع کی نغیت تربیتی ہوتی ہے اس غرص کے لئے درس قرآن درس حدیث تقریر اور تحریک کے لٹریچر کے اجتماع متعلق جس ذرائع سے کام لیا جاتا ہے اس کے علاوہ مقام امیر ہر اکن کی دعوتی اور تربیتی سرگرمیوں کی اور قرآن حدیث اور لٹریچر کے متعلق کی ریپورٹ بھی لیتا ہے اور اسے مناسب ہدایتیں بھی دیتا ہے ہر امیر مقام اور امیر ہلکہ کی ایک تربیتی سرگرمیوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے ضرور ہے کہ ایک متقینہ مدت کے بعد مقام امرا کی طرف سے مرکزی نظم کو تمام جماعتی حالات و تحریک سرگرمیوں کی مفصل ریپورٹ ملتی رہے ان ریپورٹ سے مرکزی نظم کو دوسری بات کے علاوہ یہ بات بھی برابر معلوم ہوتی رہتی ہے کہ عمرہ کی تربیت کار گزاریاں کیا رہی اور عام ارکان دینی اخلاقی اور عملی لحاظ سے کس مقام پر رہیں جس کے بعد انہیں مناسب ہدایتیں بھیجتا رہتا ہے امیر جماعت قیوم جماعت اور مومینین قیوم کے پروگرام میں بات بھی شامل نہ ہوتا ہے مقام جماعت کے ہفتہ وار اجتماعات کے علاوہ مختلف اوقات میں ذلئی اور حلق وار اور کل ہند اجتماعات بھی منعقب ہوا کرتے ہیں جن کے پروگرام کے بھی بیشتر حصے تربیت ارکان ہی سے متعلق ہوتے ہیں میدان عمل کی تربیت ایک طرف تو تربیت دین کی تبلیغ اقامت کا فریض انجام دینے کے لئے آگے بڑھتی ہیں تو خدرتی طور پر خود ان کی اپنی اصلاح و تربیت کے بھی کتنے قوی اسباب آپ سے آپ حرکت میں آجاتے ہیں مثلا جس وقت کوئی شخص دوسروں کو خدا پرستی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور جس حق کی دعوت تم دوسروں کو دے رہے ہو اس کے لذہ شنا سے تم خود بھی ہو یا نہیں اگر انسان بلکل بے حس نہ ہو تو ہر طرف سے آنے والی تنقید آوازوں پر وہ لازم چونک اٹھتا ہے اور پھر اپنی طرف خود وجہ ہو کر اپنی ایمان و ملک کھوٹ کو ایک زبردست احساس ندامت کے ساتھ صاف کرنے میں لگ جاتا ہے اسی طرح جب اس دعوت کے سلسلے میں چوترف مخالفت اداوت اور مسیبت سے مسلسل دو چار ہوتا ہے تو اس بھٹی میں تپ کر اس کا ایمان اور کھرا بن جاتا ہے اور محضر اللہ کی دین کی خاطر کام کرنے کی جرم میں جب دنیا اس کو اپنے تمام سہاروں سے محروم کر دیتی ہے تو فطری طور پر اپنے پروردگار کی طرف بھاگتا اور اس کی دامن میں پناہ لیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے خدا سے تعلق اور اس پر توقل اور بڑھ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے پیغام حیات کو بہرے کانوں سے سن رہے ہیں اور لاکتوں کی راہوں سے پلٹنے کا نام تک نہیں لیتے تو اس کا دائیا نجوش سر پڑھنے کے بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے اور فلاح و نجات کی شہرہ کی طرف ان کا رخ مور دینے کے لئے وہ اور زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے غرض ایک دائی حق کی دعوتی جدوجہ مختلف پہلوں سے اس کی بہترین مربی ثابت ہوتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اخلاص و صداقت ہی سے بے بہرہ ہو اور صرف نام کا دائی ہو ایسا شخص تو نہ صرف ایک اپنی کی ہو رہی ہے نمائشی لوگوں کی نہیں چونکہ دعوتی جدوجہ تحریک اسلامی کے ہر رکن کے لازمی فرائز میں شامل ہے جیسا کہ اوپر دستور کے حوالے سے واضح کیا جا چکا ہے اس لئے دعوتی میدان کار کی موثر ترین تربیت بھی کچھ نہ کچھ لازم حاصل ہوتی رہتی ہے ترین اسلامی کی نظر میں اپنے ارکان کی تربیت کے نظری اور عملی دونوں ہی قسم کے ذرائع اکسان ضروری ہیں کیونکہ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی نظر انداز کر دے تو اپنے مقصد تربیت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ان دونوں کی نویہ تھی دراصل ایسی ہے کہ ایک کے بغیر دوسری کی قوت و تاثیر بھی بڑی حد تک معطل ہو کر رہ جاتی ہے ویا ان کی حیثت ایک گاڑی کے دو پہیوں جیسی ہے جن میں سے صرف ایک کے بل پر دعوت کی گاڑی ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتی یا پھر تلوار کا مقصد اسی وقت پورا ہوا کرتا جب اسے سائقل بھی کیا جا اور مسلسل استعمال بھی میں قیار اسلام اپنے ارکان کو جس تک تربیت یافتہ دیکھنا چاہتی ہے اور ان کی تربیت کا اس کے نزدیک جو مطلوب میں قیار ہے وہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ لوگ اس کے مجمل نہیں رہنی دیا ہے بلکہ اس نے پوری وضاحت بھی کر رکھی ہے اور اس وضاحت کو اپنے دستور کے اندر جگہ دی ہے تاکہ وہ ہر رکن جماعت کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت نمائے رہے یہ وضاحت درج زیل ہے ہر رکن جماعت کو کوشش کرنی ہوگی کہ ہو نمبر ایک اسلام اور جاہلیت یعنی غیر اسلام کے فرق سے باخبر اور حدود اللہ سے واقف ہو جائے دو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو زیادہ زیادہ مضبوط کرے اور اس کے لئے فرض اقبادات کے علاوہ نوافیر اسکار اور تلاوت قرآن وغیرہ کا بھی احتمام کرے تین تمام معاملات میں اپنے نقطے نظر خیال اور عمل کو ہدایت الہی کے مطابق دھالے اپنی زندگی کے مقصد اپنی پسند اور قدر کے میار اپنی وفاداریوں کے محور کو تبدیل کر کے رضا الہی کے موافق بنائیں اور اپنی خود سریع اور نفس پرستی کے بت کو توڑ کر تابعہ امر بن جائے چار ان تمام رسومات جاہیت سے اپنی زندگی کو پاک کرے جو احکام شریعت کے خلاف ہوں پانچ ان تاثبات اور دلچسپیوں سے اپنے قلب کو اور ان مشاغل جھگڑوں اور بحثوں سے اپنی زندگی کو پاک کرے جن کی بنا نفسانیت یا دنیا پرستی پر ہو اور جن کی کوئی اہمیت دین میں نہ ہو چھے فساک و فجار اور خدا سے غافل لوگوں سے مودت و مالات کے رغابیت نہ کہ عام رغابیت منقطع کرے اور نیک اور خدا ترس لوگوں سے رفت و تعلق قائم کرے ساتھ کسی غیر الہی نظام حکم کا آلہ ہونے یا اس کے قوانین کے اجرام مددگار ہونے کی شکل میں اپنے آپ اس ذریعے ماس سے جل دس جل الہی دا ہو جائے غیر اسلامی عدالتوں میں استرار کے بغیر معاملات کے تصفیع کے لئے نہ جائے نو اپنے معاملات کو راستی عدل اخداد رستی اور بے لاغ حق پرستی پر قائم کرے دس اپنی دوڑ دوپ اور صحیح وجہ کو اقامت دین کے نظم عین پر مرتقز کر دیں اور اپنے زندگی کے حقیق ضررت کے سوا ان تمام مسروفیتوں سے دست کش ہو جائے جو اس نظم عین کی طرف نہ لے جاتے ہوں دستور پیج نمبر ٹویل این تفصیلات سے فکر عمل کی جو تصویر بنتی ہے وہی تربیت کا معیار مطلب ہے دین و ایمان کی اسی مقام پر تحریک اپنے ارکان کو فائز دیکھنا چاہتی ہے اور اس کا پورا تربیتی نظام اپنے ارکان کو اسی مقام تک پہنچانے کی خاطر وضع کیا گیا ہے جماعت نظام کی تطہیر تربیت کی اس پرے عملی نظام کی حیثیت جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ایجابی قسم کی ہے اور تربیت فیلواقع نام ہی ایک ایجابی عمل کا ہے لیکن جہاں تک تربیت کی غرض و غایت کا تعلق ہے نظر سے ضرور تھی اور وہ یہ کہ اگر کوئی رکم اصلاح و تربیت کی ساری تدبیر اور کوششوں کے باوجود پستی کا شکار رہتا ہے اور ایمان عمل کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے جو ایک اسلامی تحریک کی رکنیت کے لئے بلکل ہی ناغذر ہے تو اس کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے اور اسے جماعت نظام سے باہر رکھ کر اپنی اصلاح کر لینے کا مشورہ دے جاتا ہے اس گرس کے لئے دستور کے اندر ان وجوہ کی پریوزات اور تعین کر دی گئی ہے جو کسی شخص کی رکنیت ختم کر دی جانے کے موجب ہوتی سے ہے اس پہلو سے بھی کہ تربیت کی غرض و غیت کو خامکار لوگ بری طرح متاثر کر کے رکھ دیں گے اور تحقیق کے حق میں گواہ بننے کے بجائے اس کے خلاف مجسم دلیل بن جائیں گے اور اس پہلو سے بھی کہ ان کی چھوٹ دوسرے سال ناصر کو بھی لگ سکتی ہے یعنی یہ دیکھ کر کہ ایمان و عمل اور صیرت و قدار کی ان پستیوں کے باوجود تحریک اسلامی کی رکنیت کا شرف باقی رہتا ہے دوسرے افراد بھی فریب نفس کا شکار ہو کر نیچے کی طرف گر سکتے ہیں تحریک اسلامی اور موجودہ نظام اجتماعی ضروری سوال دوسری تحریک کے مقابلے بارے میں یہ سوال یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یا پیدا ہوتا بھی ہے تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی مگر ایک ایسی اسلامی تحریک کے بارے میں جو زندگی کے پورے نظام کو بدل کر اثر تعمیر کرنا چاہتی ہو یہ سوال بڑی اہمیت مسئلے کو بھی ضروری وضاحت سے سمجھ لینا چاہیے یہ مسئلہ چونکہ ایک سیاسی اور اجتماعی نظام سے تعلق ہے اس لیے اس پر غور بحث کا صحیح طریقہ بد یہی طور پر یہی ہوگا کہ پہلے اس نظام کی بنیادی تصورات کو واضح متعین طور سے سامنے رکھ لیا جائے پھر یہ دیکھا جائے کہ ان کے مقابلے میں اس تحریک کے اپنی سیاسی تصورات کیا ہیں اور ان کی نوائیت اور حیثیت کیا ہے اس تقابلی مطالعے کے بعد یہ معلوم کرنا بلکل آسان ہو جائے گا کہ زیر بس سوال کا جواب کیا ہوگا موجودہ نظام سیاست کی نظریات بنیادیں ہمارا موجودہ نظام سیاست و اجتماع کے جن بنیادی اصولوں پر قائم ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک انسانی حاکمیت یعنی یہ کہ ملک باشندے اپنے حاکم اور مقدر عالی خود ہیں وہی اقتدار اور قانون سازی کا سرچشمہ ہیں اپنے لئے زندگی کا نظام اور آئین و قانون بنانے میں کسی بھی دوسری حسدی کی سند آثورٹی اور مرضی کے پابند ہے اور نہ کسی اور کے سامنے ہر معاملے میں آخری سند دو خود ہیں دو جمہوریت ڈیموکرسی یعنی یہ کہ اپنی زندگی کا نظام اور آئین و قانون خود وضا کرنے کا حق و عملا جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ انتخابی نمائندگی کا طریقہ ہے وہ اپنا حق کے حکمیت اپنی آزاد مرضی سے اپنے منتخب نمائندوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو ان کے طرف سے ان کی منشہ کے مطابق ملک لئے قانون بناتے اور اس کا نفاظ کرتے ہیں تین نام مذہبیت یعنی یہ کہ عمام کے منتخب نمائندے آئین و قانون بنانے میں کسی مذہب اور خدا ہدایت کو بنیاد اور سنت تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس بارے میں تمام تر اپنی اقل اور اپنی ثواب دیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ضروری ہے کہ ایسا ہی کرے یعنی مذہب کو کم از کم سیاسی اور اجتماعی معاملہ سے قطعا بہر رکھیں البت اپنی مخصوص دائرے میں وعیس حد تک آزاد ہے جس حد تک ملکی امن امان اور عوام اخلاق پر اس کی کوئی زد نہ پڑتی ہو اس طرح آزادی کا ادارہ واضح طور پر مذہب عقائد عبادت اور رسوم تک محدود ہے ان کے سوا انسانی زندگی کا ہر معاملہ اور مسئلہ اسٹیٹ کے دائرے بحث اور اختیار کی چیز ہے حتیٰ کہ وراث اور نکاح وطلاق تک معاملات بھی مذہب دائرے کی چیز نہیں رہ جاتے غرض یہ فیصلہ بھی زندگی کا کون سا معاملہ مذہبی اور کون سا نہیں مذہب کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے بلکہ فیصلے کا پورا اور قطیح صرف اسٹیٹ اور اس کے آئین کو ہے جہاں تک مختلف مذاہب کے ساتھ حکومت کے ترجی عمل کا تعلق ہے اصولی طور پر ان کے بارے میں غیر جاندار ہے کہ اس حصول کے عملی پہلی کس حد تک کرتی ہے اسلام کے بنیادی سیاسی تصورات موجودہ نظام کے مقابلے میں اسلام نظام کے اور اس لئے تحریکی اسلامی کے لئے بھی بنیادی سیاسی حصول یہ ہیں ایک اللہ کی حاکمت یعنی یہ کہ پوری انسانی زندگی کا حقیقی حاکم اور مقتدر عالی اللہ تعالی ہے کیونکہ نوہ انسانی جس کائنات کا ایک جز ہے اس کا خالق اور پرودگار اللہ ہی ہے اس لئے اس کائنات کا اور نوہ انسانی کا مالک اور حاکم بھی فیلوا کا وہی ہے اور حاکمیت کا حق اور اقتدار عالی اسی کے لئے مقصوص ہے وہی ہے جو اصلا اسے اس کی زندگی کا نظام دے سکتا ہے اور عائین و قانون بنا سکتا ہے دوسرا کوئی بھی اسے بطور خود حکم دینے کا مجاز نہیں دوسرا کوئی بھی اس کا حقیق فرما روا اور قانون ساز نہیں اور دوسرا کوئی بھی اس کا متع مطلق نہیں دو تاکیہ بھی اختیار اور اختیار کا صرف امین ہے اس کے اصل حصیت یہ کہ اپنی اختیار کو جو اس کے اسی حاکم حقیقی کا عطا کیا ہوئے اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق استعمال کرے اور اپنے زندگی کا طور طریق اور نظام وہ بنائے جسے اس کی پسند اور منظوری کی سند حاصل ہو اس کے انفرادی اجتماعی افقار اور عمال اس کی ہدایت کے تحت ہوں اس کے بارے میں سارے انسان برابر کے ذمہ دار ہیں اور اپنی حدود میں سبی کو یہ فرض انجام دینا ہے جہاں تک اس فرض کے سیاسی دائرے میں انجام دینے کا تعلق ہے اسے او بھی نہیں ہے بلکہ خدا احکام و ہدایت کے پاول یوں کہی کہ نیفل واقع مرضی اپنے مالی کے حقیقی کی پوری کرنی ہوتی ہے عوام اور جمہور کی نہیں تین شریعت کا قانون یعنی یہ کہ انسانی زندگی کے جو آئین و قانون درکار ہے وہ اصلا کسی شخص یا کسی مجلس سے قانون ساز کے بنانے کا مہتاج نہیں ہے بلکہ حقیقی مالی کو حقیق نے اسے اصولی حد تک اپنی پیغمبروں کے ذریعے خود اتا فرما رکھا ہے جیسا کہ اس کے مالی کو حکمرہ ہونے کا منطقی تقاضی بھی تھا انسان کو اس قانون خداوندی کی بلا چوم اوچرہ پیروی کرنی ہے اور کسی تقسیم اور تفریق کے بغیر اس پورے مجمع قوانین کو اپنی پوری انفراد و اجتماعی زندگی پر نافذ کرنا ہے وہ اس کے بجائے کوئی اور قانون نہ بنا سکتا ہے اگر ایسا کرے گا تو اپنی حقیقی حیثیت خلافت الہی کی حیثیت سے انحراف کا اور اپنے مالک سے بغاوت کا مجرم ٹھہرے گا البتہ جن تفصیل مسائل کے بارے میں شریعت کا کوئی واضح قانون موجود نہ ہو یا تمدنی ارتقاء کے باعث جو نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کے بارے مباہم شاوری سے قوانین بنا سکتا ہے بلکہ ضرور بنانا چاہیے مگر اس سلسلے میں بھی قطعی ضروری ہے کہ شریعت کے مقاصد اس کے اصلی مزاج اس کے بنیادی اصول اور اس کے اساس قوانین کو سامنے رکھا گیا ہو یعنی بوقت ضرورت یہ تفصیل قانون سازی بھی شریعت الہی سے آزاد ہو کر نہیں بلکہ اس کے تحت ہی کی جا سکتی ہے یہ تو ہوا اسلام کے سیاسی نظام کے بنیادی اصول کا تعرف اب ان اصول کی حیثیت بھی جان لینی چاہیے ان کی حیثیت نظریہ کی نہیں بلکہ عقیدہ کی ہے یہ اصولی علمی اور فکری اصول نہیں بلکہ دینی حصول ہیں ان کی پیروی اسلام پر امان رکھنے والوں کی صرف ایک اگلی ضرورت نہیں ہے بلکہ شرعی ضرورت ہے ان کا اتباع صرف بنیوی نتائج ہی نہیں بلکہ اخروی نتائج کا بھی حامل ہے اور ان کو پسے پشت ڈال دینا صرف معقولیت اور حصول پسندی ہی سے نہیں دین اور خدا پرستی سے بھی انہلاف ہے تحریک اسلامی کی نظر میں موجودہ نظام کی حیثیت موجودہ نظام سیاست اور سا اسلام نظام دونوں کی ان بنیادی اصولوں اور تصورات کو بالمقابل رکھ کر دیکھی تو صاف نظر آئے گا کہ ان میں مشرق و مغرب کی دوری اور واضح تضاد ہے یقینی طور پر یہ تضاد کوئی معاملی اور محدود نوعیت کا نہیں ہے بلکہ ایسا بھاری تضاد ہے جو موجودہ نظام جمہوریت کو اسلام کے صرف سیاسی نظام کی نہیں بلکہ تقریبا اس کے پورے ہی نظام زندگی کی ضد بنا کر رکھ دیتا ہے پھر اس عمر واقع کے پیش نظر تو یہ تضاد اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ جمہوریت کے ان سیاسی وصول اور نظریات کے بنیاد پر قائم ہونے والا اسٹیٹ اب اپنی عمل و دخل کا دائرہ اتنا وسیع کرتا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی کے قریب سب ہی شعبے اس کی گرفت میں آ چکے ہیں حد اے کہ وقائد عبادات تک پر بھی اپنی پرچائیاں ڈال دینے کی در پہ ہے ایسی حالت میں تحریک اسلامی کے لئے اصولی اخلاق اور دینی ہر حیثیت سے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ اس نظام سے سازگاری کر سکے اور اسے گوارہ کرنے پر آمدہ ہو سکے کیونکہ ایسا کرنی کے معنی تو بدیتن یہ ہوں گے کہ یہ اپنی عمل سے اپنی تقزیب خود ہی کر ڈالے اور اپنی آپ کو ختم کر رکھ دے یا کم از کم یہ کہ اقامت دین کا نظب الین رکھنے والی تحریک ہرگز نہ رہ جائے اس کا اقامت دین کا نظب الین رکھنے والی تحریک ہونا تو اس بات کو لازم کرتا ہے کہ موجودہ نظام کو اکثر غلط اور خلاف حق سمجھے صرف سمجھے نہیں بلکہ اس کا برملا اعلان کرے معقولیت اور دلائل کے میدان میں اسے نہتا اور بے بس کا ڈالے اور خدا کے بندوں پر اس کی خرابی آوازہ کر کے انہیں اسے بدل ڈالنے کے لئے بے چائن کر دے یہی وجہ ہے کہ ان الیکشنوں میں شرکت کو بلکل ناجائز سمجھتے جو اس نظام کو چلانے کے لئے لڑے جاتے ہیں اور جب کبھی وہ انہیں شرکت کرے گی تو اس نظام کو نظام اسلام سے بدل ڈالنی ہے اس کے لئے راستہ ہموار کرنی کی غرض سے کرے گی رضا کارانہ تاؤن سے اصولی معذوری جب موجودہ نظام کے معاملے میں تحریک اسلامی کا اصولی موقف یہ ہے تو اس کے ساتھ اس کے ارکان کا عملی رویہ بے قدرتی طور پر دلی تعاون کا نہیں آدم تعاون ہی کا ہو سکتا ہے اور ان کے لئے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اپنے دل کی رضا مندی سے اس کے کل پرزے بن کر رہیں اس کی عدالت میں جج منصف بن کر بیٹھیں اس کے تعلیم مقاصد کی تکمیل کے لئے اپنی غیمی اور تدریسی صلاحیتیں وقف کرنے کیونکہ ایک سیکلور جمہوری نظام کو چلانا اور اس کی مشینری میں فٹ ہو جانا دیانرد اور معقلیت کا کام صرف اسی شخص کے لئے ہو سکتا ہے جو اس کے بنیانی اصولوں پر ایمان رکھتا ہو اور اسے ایک صحیح نظام تسلیم کرتا ہو ان لوگوں کے لئے ہرگز نہیں ان لوگوں کے لئے ہرگز نہیں ہو سکتا جو اسے صحیح نہیں بلکہ غلط اور فاسس سمجھتے ہوں اور اگر کوئی شخص اسے غلط اور فاسس سمجھتے اور کہتے بھی اس کے چلانے میں رضا کارانہ طور پر مددگار بنتا ہے تو اسے بدترین قسم کا منافق یا پھر بدترین قسم کا زمیر فروش ہی کہا جائے گا چنانچہ آپ نہ دیکھیں گے کہ کوئی سچا کمیونسٹ کسی بوروزوائی نظام کو چلانے کے لئے اپنی صلاحیتوں کا سعودہ کر رہا ہے یا کوئی سچا جمہلیت پسند کسی عامرہ نہ نظام کے قیام اور استحقام کے خدمت بجال آ رہا ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ساری دنیا اسے بے ضمیر اور ابن الوقت ہی خرار دیتی ہے پھر ایک مومن مسلم تحریک اسلامی کے علمبردار اور اقامت دین کا مجھن رکھنے والے مومن مسلم کا معاملہ تو کی یا ایک جمہوریت پسند اگر آمریت کا گاڑی کھینچنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو صرف اپنے ضمیر کو قربان کرتا ہے اور دنیا کی رسوائی مول لیتا ہے لیکن ایک مسلمان اگر کسی فاسد اور غیر اسلامی نظام کو بخشی نظام کا بخشی پرزہ بن جاتا ہے تو اسے اپنے ضمیری کا نہیں اپنی ایمان کا بھی خون کر دیتا ہے اور صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی رسوائی خرید لیتا ہے جب معاملی کی نوعیت ہے تو نہ تحریک اسلامی کے حق حاصلے کوئیسی دنیوی مسئلحت یا معاشی مفاد کے تحت اس جمہوری نام مذہبی اسٹیٹ کو چلانے میں رضا کارنا طور پر حصہ دار بنی نہ دوسروں کو حق پہنچ تا ان سے اس ترہ کی توقع رکھے اور اگر کوئی شخص اس حصہ داری کے لئے آمدہ ہو جاتا ہے تو اپنے کو چاہیے جو کچھ بھی سمجھتا رہے تحریک اقامت دین کا عالم بردار تو ہرگیز نہیں رہ سکتا پھر اس رضا کرنا تاؤن کے مسئلے کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھئے تحریک اسلامی کا مقصد اسلام نظام کا قیام ہے اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ وہ موجودہ کافر کافر وہ موجودہ کار فرما نظام کو بدل دالنے کی صحیح اجہد میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھے کیونکہ جب تک کار فرمائی کا منصب اس نظام سے خالی نہ کرا لیا جائے کسی اور نظام کس پر فائز ہو سکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس واضح حقیقت کے ہوتے وے یقینی بات ہے کہ تحریک اسلام کے ارکان اس نظام سے رضا کار نظام کی بات سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ کسی سے رضا کار نظام لازمی طور پر اس کے وجود کی تقویت اور اس کے مقاسد کی تائید و تکمیل کا موجب ہوا کرتا ہے اس لئے موجودہ غیر اسلام نظام سے رضا کار کے ارکان وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلق کے سامنے اعلان اور خالق کے سامنے آہد کا رکھ ہے کہ اپنے ساری توانائیاں اسلام نظام کے قیام کے وقف کیے رہیں گے ایسی حالت میں اگر وہ موجودہ غیر اسلام نظام کی جڑوں کی اپنے دلیت اونا اپنے خدمات سے آبیاری کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نہ اپنے اس اعلان میں مخلص وصادی قرار پائیں گے اور نہ اپنے اس حد کے وفادار ٹھہر سکیں گے کیونکہ نظام اسلام نظام کا بہرحال حریف ہے اور اس کی ترقی استحقام استحقام کا ایک قدم اس کی اقامت کی امکان کو دس قدم پیچھے دور پھینک دے سکتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص اسلام نظام کے قیام کے خواہش اور جد و جہد میں فی واقع مخلص اور یکسو ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا نظم بنا رکھا ہے تو اس کا موقف فطری اور بدی ہی طور پر اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ نظام حاضر کے ساتھ رضا کارن اتاون کا خیال تک دل میں نہ لائے غرض دونوں ایسے اصولی معانی ہیں جو موجودہ نظام کی رضا کارن اخدمت معامی سے دور رہنی کو تحریک اسلامی کے ارکان کی ایک اصولی فطری اور اکٹرپن کا نتیجہ خیال کر لیا جائے یا تحریک اسلامی کی پالیسی سمجھ لیا جائے جو محض کچھ مسالے اور حالات کے تحت بنائی گئی ہو نہیں یہ نہ کسی پالیسی کا مسئلہ ہے نہ کسی مسئلیت یا کسی مذہبی ذہینیت کا بلکہ سر تاثر اصول کا مسئلہ ہے موجودہ نظام سے رضا کرانا تاؤن کرسنے کی یہی اصولی مجبوری ہے جس کی بنا پر تحریک اسلامی اپنے ارکان کے ملازمت کے دروازے قریب بند ہی پاتی ہے چنانچہ اس نے ضروری قرار دے رکھا ہے جن میں کھلی بھی معصیتوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے شرعی کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا اور خالص فقی نکتے نظر سے انہیں چاہیے جائز ہی کہا جا سکتا ہو مگر ان سب کے باوجود آخر ملازمت تو چیزوں کے بارے میں کہ کاروبار سے تعلق کرتے والی ملازمت میں لازم کرنا پڑتا ہے لیکن یہ غلط نظام کی خدمت ہونے کے باعث وہ بھی بالواستہ قباحت سے خواہ وہ کتنی معاملی کیوں نہ ہو پاک یقینا نہیں رہ جاتی اور جب وہ قباحت سے پاک نہیں رہ جاتی تو ان کے لئے پسندیدہ اور قابل اختیار بھی نہیں ہو سکتی آپ جس دیوار کو گرانا چاہتے اس کے لئے صرف اینٹ اور گارے ہی نہیں پلاسٹر اور سامان آرائش کا مہیا کرنا بھی ایک نام معقول حرکت ہی سنجھیں گے اس لئے لوگوں کو جو یہاں کے موجودہ نظام فاسد کو سے پہہم کوششوں کے ذریعے بدل کر رکھ دینا ہے اس کی بقا کا سہارا بننا خواہ کتنا ہی معاملی کیوں نہ ہو ہرگز نہیں ہے ملکی قوانین کی عملی پابندی موجودہ نظام کو اصول اور اعتقادی طور پر غلط فاسد اور قابل عرد کرا دینے کے بوجود جہاں تک اس کے عام قوانین ملکی کا تعلق ہے تحریک اسلام اس بات کو صحیح نہیں سمجھتی کہ عملا بھی ان کو رد کر دیا جائے چنانچہ اس بارے میں اس کی ہدایت یہ ہے کہ ان قوانین کو احسلا غلط اور باطل سمجھنے کے باوجود عملی پابندی ان کی ضرور کی جائے اللہ ہے کہ کوئی قانونی ایسا ہو جس کی پیروی سے شریعت کی خلیفی خرافرزی اور رسول کی راست نافرمانی لازماتی ہو عام ملکی قوانین کے عملی پابندی کا مسئلک اس نے کسی مسئلیت یا سیاسی ضرورت کی بنا پر نہیں اختیار کیا ہے بلکہ اس وے انبیاء کی روشنی میں اختیار کیا ہے اس وے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلط نظام بھی جب تک قائم اور نافذ ہو اس وقت تک اس کے عام قوانین کے عملی پابندی سے انکار نہیں کرنا چاہیے یہ اصول اس وقیت پسندی پر بھی مبنی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی بہرحال کوئی نہ زابطہ اور قانون چاہتی ہے اس کے بغیر وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی اب اگر وقت کے کار فرما قوانین کی پابندی ترک کر دی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی یا تو جامد ہو کر رہ جائے گی یا پھر اس میں نظر بزب باقی نہ رہ جائے گا پہلی صورت ناممکن ہے دوسری سر تاثر انتشار انار کی اور فتن فساد کے ہم معنی ہے اس لئے وہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی جو غلط سے غلط اور بد سے بد تر قوانین و زوابید کی حکمرانی بھی انسانی زندگی کے غموم مسائلے کے لئے انار کی اور لا قانونیت سے بہرحال کم تر درجے کی مصیبت ہے اس لئے شریعت اسلامی کا نکتہ نظر اس باب میں بجا طور پر یہ ہے کہ ایک زیادہ سخت اور تباہ کن مسیبت سے بچنے کے لئے کسی باطل نظام غالد کے قوانین کے پابندی کی نظفتاً چھوٹی مسیبت کو لازم گوارہ کیا جائے موجودہ قوانین ملکی کے بارے میں اس نکتہ نظر سے ایک اور بڑی اہم حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے افراد موجودہ قوانین ملکی کو اگرچہ غلط اور باطل سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی عملی پابندی جتنی اچھے اور قابل اعتماد طریقے پر ہو کریں گے اتنے قابل اعتماد طریقے پر خود اس نظام کے مانے والوں سے بھی شاید نہ ہو سکے گی یہ اس لئے کہ لوگ اگر ان قوانین کا پاس علیہ کریں گے تو اس کے پیچھے جذبہ اور مہرک کیا تو سزا کا خوف ہوگا یا زیادہ زیادہ اپنی ضمیر کا حساس ہوگا لیکن جب تحریک اسلامی کے افراد یہی رویہ اختیار کریں گے تو اس کے پیچھے مہرک ایک دینی اصول کا احترام اور ایک شرعی ہدایت کے بجا آوری کا خیال ہوگا اور معلوم ہے کہ کوئی بھی دوسرا مہرک اس دینی مہرک کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا بالخصوص جب معاملہ بھی ایسے افراد کا ہو جو دین اور شریعت کے عملی شہادت ہی کو اپنی زندگی کا مشن بنائے ہوئے ہوں جو قول اور فیل کے تضاد کو اپنی اور اپنے مشن کی تباہی یقین کرتے ہوں اور معلوم ہو چکا کہ تحریک اسلامی نے صرف ایک موجودہ نظام سے کسی طرح کی سازگار نہیں سازگاری نہیں کر سکتی بلکہ اسے پوری طرح بدل دینا چاہتی ہے تو اب یہ بھی جان لینا مناسب ہوگا کہ کس طرح کرنا چاہتی ہے اس کام کے بنیاد خطوط چند لفظوں میں ہی ہے ایک اسلامی نظام کی معقولیت اور رحمہ جہتی برطری کی ہر ضروری پہلو سے وضاحت جس کی مختصر تفصیل درجزیل ہے اس نظام کی بنیادوں وحدت الہ وحدت آدم رسالت محمدی اور آخرت کو وقت کی زبان میں موثر دلائل سے برحق ثابت کرتے وے واضح کر دیا جائے کہ یہ کائنات اور حیات انسانی کے فطری اور بنیادی حقائق ہیں اس کی فطری صلاحیتوں کو پوری طرح روشنی میں لاکر تفصیل سے بتا دیا جائے کہ زندگی کے مختلف مسائل کو پوری کامیہ بھی کساتھ حل کر سکتا ہے اور انسانیت کو وقت کی گناگوں پیچیتگیوں سے نجات دلا سکتا ہے اس کی عملی برکتوں کی تاریخی شہادتوں کا ریکارڈ دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے تا کہ وہ دیکھ لے کہ انسانی زندگی پر جب بھی نظام نافذ واہ وادل وحسان سے اخوت اور جذب انسانیت سے حقشناسی اور احساس ذمہ داری سے نیکی اور خیر پسندی سے آراستہ ہو گئی ہے اور اس میں امن و سلامتی اور خوشحالی کی بخار آگئی ہے اور ان سب باتوں کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بہتر سوال اور مثالی تمدن وجود میں آگیا ہے دو موجودہ نظام کی ہر ضروری پہلو سے تنقید اور تردیل جس کے اہم عمل کے ٹھوس حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کی فطری صلاحیتوں کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ حقیقت نگاہوں کے سامنے رکھ دی جائے کہ بگاڑ اور بد انجامی اس کی آئین سرشت میں داخل ہے اور اس سے توقع رکھنا کہ وہ انسانیت کو فلا اور زندگی کو اس کے الجھے مسائل کا کوئی اتمنان بخش حل عطا کر سکے گا اپنے کو فریب دینا ہے اس کی عملی کارکردگی پر واقعت کی شہادتیں پیش کر کے واضح کر دیا جائے کہ اس نے انسانیت کو بلوم کڑوے کسیلے پھل ہی فراہم کیے اور زندگی کو بے چینیوں بد کرداریوں اور بنیادی خطوط جن پر تحقیق اسلامی نے موجودہ نظام سے لنی کا نقشہ کار بنا رکھ ہے اور منتقی طور پر یہی خطوط ہو بھی سکتے ہیں جن کے مطابق کام کر کے وہ اس نظام کی نظریات گریفت سے باشن نگان ملک کے ذہنوں کو آزاد کرا سکتی اور پھر نظام اسلامی کے حق میں انہیں مطمئن کر سکتی ہے چنانچہ اپنے اتدائی دور ہی سے وہ اسی نہج پر جد جہت کرتی چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہنے کا عزم رکھتی ہے مخالفتوں کا محاذ مخالفتوں کا لازمی ظہور تاریخ کا بیان ہے کہ آج تک کوئی بھی انقلابی تحریک مخالفتوں سے بچ کر اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکی ہے اور قدیم سے اندھی محبت کی عام انسانی نفسیات کے پیش نظر ایسا متوقع بھی نہیں تھا جب صورت واقعہ یہ ہے اسلامی تحریک اور دینی دعوت ہی کے بارے میں خوش پہمی کیوں رکھی جائے کہ اسے کسی بھی مخالفت سے سابقہ پیش نہ آئے گا کسی بھی مخالفت سے سابقہ پیش نہ آنے کا کیا سوال اسلامی تحریک وں بالخصوص انبیائی دعوتوں کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ انہیں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار مخالفتوں سے دو چار ہونا پڑا تھا یہ تھا کیونکہ اسلامی تحریک اور دعوتیں دنیا کے واحد تحریک ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں انقلاع بھی ہوتی ہیں دوسری کسی تحریک کے سامنے انسانی زندگی میں اتنا بنیادی اور اتنا ہماگیر تغیر لانا ہرگز نہیں ہوا کرتا جتنا کہ ان تحریک اور دعوتوں کے سامنے ہوا کرتا ہے دوسری طرف اپنے بنیادی اصولوں میں وہ حد درجہ بے لچک بھی ہوتی ہیں حالات سے مسالیت کیوں کبھی نہیں سوچتی زمانہ سازی کی پالیسی سے ان کی فطرت بلکل نعاشنہ ہوتی ہے تیسری طرف اپنے پیغام کے بارے میں بھی ان کا دعویٰ صرف صحیح اور حق ہونے کا نہیں بلکہ تنہا حق ہونے کا ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے اسے وقت ان غلط اکثر باطل اور قلیت قابل رت تہہراتی ہیں اور اس کا پوری شدت سے اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتی ہیں کوئی شک نہیں کہ جو تحریک ایسی بے نہیں کر سکتے اس لئے اگر آج بھی تحریک اسلامی کو ہماجہتی توفانی مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تاجب تو اس وقت ہوتا جب صورتحال پیش آتی پھر جس طرح ہماجہتی مخالفتوں کا ظہور توقع کے آئین مطابق ہے اسی طرح ان کا مسلسل باقی رہنا بھی خلاف توقع نہیں ہے کیونکہ ان مخالفتوں کی جو فطری اور نفسیاتی اسباب ہیں ان میں سے بیشتر بجائے خود مستقل نوائیت کے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کی پیدا کی مخالفتیں بھی مستقلا جاری رہیں یہ صحیح ہے کہ تحریک ان کے مقابلے میں صبر و استقامت اور حکمت سے کام لے کر انہیں نیچہ دکھا سکتی ہیں اور ان کے دائرے کو تنگ کر سکتی ہے مگر اس دائرے کو صرف تنگ ہی کر سکے گی اسے ختم ہرگیز نہ کر سکے گی جیسا کہ ہر دینی تحریک کی سرغزشت شہادت دے رہی ہے اور سب سے بڑی شہادت قرآنی دعوت ہے جس کے دور آغاز سے لے کر اس کے دور غلب و اقتدار تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں مخالفتوں سے اکثر محفوظ رہی ہو اسباب و محرکت ان سارے اسباب و محرکت کا تجزیہ کیا جائے جن کے تحت آج تحریک اسلامی کی اس لئے ان کی مخالفتوں کے ازباب و محرکات بھی ایک سے نہیں ہو سکتے چنانچہ جائزہ بتاتا ہے کہ اپنی تعداد میں متعدد ہیں جو اصولی طور پر دو قسموں میں پانٹے جا سکتے ہیں ایک وہ ازباب جو عام اور ہماگیر نوعیت کے ہیں اور تمام گروہوں اور طبقوں کے اندر کار فرمائے دو یعنی وہ ازباب جو مخصوص اور محدود نوعیت کی ہیں اور کسی خاص ملی گروہ یا کسی خاص طبقے ہی میں پائی جاتے ہیں حماگی عام اور ہماگیر ازباب جو مسلم اور غیر مسلم سماج اور سیاسی اور عوام اور حکمرہ سبھی گروہوں میں اپنا کام کرتے دیکھے جاتے ہیں حضب زیل ہیں ایک پہلا سبب ناباقفیت اور غلط فہمی کا ہے ملک میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن تک تحریک کی اصل دعوت اور اس کے اصول و مقاصد ابھی تک صحیح شکل میں پہنچ نہیں پائے ہیں یا پہنچ پائے ہیں تو انہیں اچھی طرح سمجھ نہیں سکے ہیں اس لئے ظاہر بات ہے کہ اپنی غلط یا ادھوری معلومات کی بنا پر اس کے بارے میں جو رائے قائم کریں گے وہ موافق نہ ہوئی نہیں سکتی اور اگر ہوگی تو تحسین ناشناس ہوں جسے اگر دعوت کے حق میں مخالفت نہیں تو موافقت بھی کٹھی فوراں ہی فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ فریب کا کاروبار ہے دنیوی جہاں اقتدار حاصل کرنے کے لئے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے اس سے انکار نہیں کہ اس طرح کا الزام ہر جگہ ہے ہر جگہ بے اصل بھی نہیں ہوتا کیونکہ حضرت انسان کے دعون کا ایسے فریب کاریوں اور مذہب فروشیوں سے داگدار ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہر دن تحریک کو چھوٹتے ہی دھونک قرار دے دیا جائے ایسا کرنا انسانیت کی عظمت اور دیانت و صداقت سب کا خون کرنا ہے مگر افسوس ہے چنانچہ واقعیت بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے وقت آغازی سے برابر اس حملے کی ضد میں ہے تیسرا سبب دور جدید کے انسانوں کی ہمائیوسی اور بے اعتمادی ہے جو نفس مذہبی کے بارے میں اس کے اندر گھر کر چکی ہے جدر دیکھئے دنیا خدا اور مذہب سے برابر دور بھاگتی چلی جا رہی ہے حد اے کہ خود مذہب کے پر جو شامیوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس سے کوئی سنجیدہ شخص شعوری اور حیات آفرین تعلق نہیں رکھتی اور جہاں تک اجتماعی مسائل حیات کے سلسلے میں مذہب کی کسی کامیاب رہنمائی کا تعلق ہے اس بارے میں تو کوئی شعوری یقین اور سچا اعتماد بس خال خال افراد ہی میں موجود رہ گیا ہے مذہب کی قائدان سلاحیت کے بارے میں عام بے اعتمادی اسلام اور تحریک اسلامی کامی عملے میں اپنا کردار انجام دینے سے کیسے باز رہ سکتی تھی چنانچہ مذہب سے بیگانہ ہو چکنے والے ہی نہیں بہت سے اس کے دل دادگان بھی اس تحریک کے محض اس بنا پر مخالف ہیں کہ وہ ان کے خیال میں چھکڑے کے ذریعے خلاق سفر کی بات کر رہی ہے چار مخالفت کا چوتہ سبب دین اور سیاست کی تفریق کا وہ نظریہ ہے جس نے اس زمانے میں غیر معاملی مقبولیت حاصل کر لی ہے اور جس کے معتقت شیخ و برحمن سب ہیں یہ نظریہ اپنے پیچھے کیا دلیل رکھتا ہے اور فی الواقع دلیل کہلانی کی مستحق ہے بھی یا نہیں یہ الگ بحث ہے یہاں گفتگو صرف صورت واقعہ کے بارے میں ہو رہی ہے اور یہ صورت واقع سب کی نگاہ کے سامنے ہیں اب یہ نظریہ صرف نظریہ نہیں رہا بلکہ قریب قریب ایک مسلمہ حقیقت اور شاید عقیدہ بھی بن چکا ہے دنیا داروں اور سیاستکاروں کی تو کوئی بات ہی نہیں خدا اور مذہب کا دم بھرنے والوں کی بھی عظیم اکثریت آئین اپنے دینی تصور کی بنا پر فکر و نظر کا یہی انداز رکھتی ہے حتیٰ کہ جو لوگ اس کجنگاہ کے شکار نہیں ہیں بل عموم وہ بھی اس کے آگے سپر ڈال چکے ہیں اور اس کے خلاف زبان کھلنے کی ضرورت نہیں کرتے ایسی ماحول میں اس تحریک کی مخالفت لازم ہونی ہی چاہیے تھی جو اس عقید اور پیغام کے ساتھ میدان عمل میں آئی ہو کہ سیاست اور دین کے خانے الگ نہیں ہیں بلکہ سیاست بھی دین ہی کا ایک ضروری اور بڑا اہم جزو ہے جس کے بغیر نہ دین کی پیروی کا حق عدہ ہو سکتا ہے نہ انسانی زندگی کی صالح تعمیر ہی ممکن ہے چنانچہ تحریک اسلامی کا اتنا بڑا بھیان جرم ہے جسے کسی طرح بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے اور باشنگ نے ملک کی بھاری اکثریت بلخصوص ان کا سربرہ طبقہ تحریک کو اسی بنا پر فرقہ پرس رجغت پسند تنگ نظر بلکہ گردن زدنی قرار دے رہا ہے کہ وہ ان کی طرح دین و سیاست کی دوئی پر ایمان نہیں رکھتی پانچ سبب نفسانیت یعنی یہ کہ دعوت سے پوری طرح واقف ہو جانی اور اسے برحق جان لینے کہ باوجود بھی کچھ لوگ اپنی شر پسندی اور نفسانیت کی بنا پر اس کی مخالفت پر اپنے کو مجبور پا رہی ہیں کیونکہ اس دعوت کا فروغی نہیں اس کا اعلام اظہار بھی ان کی خواہش پرستیوں پر ضرب لگا دینے والا ہے اس لئے قدرتی طور پر وہ اسے کسی حال میں بھی برداشت کرنی کے لئے تیان نہیں ہو سکتے چھتا سبب یہ خیال یا عقیدہ ہے کہ یہ دعوت ہی غلط اور خلاف حق ہے بے مخصوص اور محدود نوعیت کے ازباب اب ان مخصوص ازباب محرکات کو لیجئے جن میں سے ہر ایک کسی خاص ملی گروہ یا کسی خاص طبقے ہی تک محدود ہے ان ازباب تفصیل یہ ہے ایک بہلا سبب جو مسلم حلقوں سے تعلق رکھتا ہے مخصوص مذہبی ذہنیت ہے جو ایک مدت سے غیر اسلامی نظاموں کی تحت زندگی بسر کرتے ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے ایک نازوب تبا شخص کو بھی اگر کسی بدبودار آہاتی میں بند کر دیا جائے گا بلکہ وقت کی گزرنے کے ساتھ اس میں لازم کمی آتی چلی جائے گی یہاں تک کچھ عرصے بعد اس بدبودار ماحول سے پوری طرح معنوس ہو جائے گا اور اس کے لیے اس میں کوئی تکلیف کی بات بلکل نہ رہ جائے گی حالات کے نفسیاتی دباؤ کا یہی عمل ہے جس نے اسلام کی علم بردار وحق کی شاید امت مسلمہ کو آج اپنے آپ سے بیگانہ بنا کر رکھ دیا ہے چنانچہ وہ ایک سری غیر اسلامی اور باطل نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے پر جیسے قانع مطمئن ہو بیٹی ہے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے سے زیادہ شاید ہی کچھ اور رہ گئی ہے جس کے خارج کی دنیا میں اثر ایک واقعہ بن کر نمدار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا اپنے محبوب مطلوب نظام حیات کی طرف سے اس حد تک مایوس اور بے پرہ ہونے کا قدرت نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ مسلمان کی ایمانی حص موجودہ نظام غالب کے تعفن کو محسوس نہ کر پائے اور اس سے اس حد تک معنوس بجائے کہ اس کے سائے عاطفت میں اس کی نسلوں پر نسلیں پروان چڑھتی رہیں اور اس کی حصداری اور خدمت گزاری میں ذوق و شوق سے مساقب قط کرنے لگے اس نظام کے سہر سے اس حد تک مسہور ہو چکنے کے بعد ان سے اس بات کی توقع کیسے کی جا سکتی تھی کہ تحریک اسلام کو خوش آمدید کہیں گے موجودہ نظام ان کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چھگنے لگے گا اور اسے بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کی اور اس کی جگہ نظام حق قائم کرنے کی دعوت کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے چنانچہ حیرت وہ افسوس سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام اور قرآن کے علمبرداروں کی اکبھاری تعداد اس تحریک کو اپنے دل کی آواز سمجھنے کے بجائے اسے ایک مسئیبت سمجھ رہی ہے اور اسے پیچھے ڈھکیل دینے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کرنے سے بھی باز نہیں رہتی اگر مشکل پیش آئی کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی موجود دعوت کے نظر آئین کو غلط اور اس کے کسی بنیاد نکتے کو بے اصل قرار دینے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو مخالفت کے لئے کچھ خاص پہلو اجازت کر لئے گئے سامنے سے حملہ نہیں کیا جا سکا تو پیچھے اور دائیں بائیں سے وار کیے جانے لگے کبھی کہا گیا کہ ایسے ملک میں دین اور اسلام اعظام قائم کرنے کی تحریک تو پریشان حال ملت کے لئے ایک زبردست سامان حلاقت ہے اور وَلَا تُلْقُ بِعِدِكُم الَتْتُحْلْقَ کی ہدایت ربانی کے منافع بھی ہے کبھی فرمایا گا کہ اس تحریک کے الامبردار اور کارکن قابل اعتماد نہیں ہے اس لئے اس کا ساتھ دینی کا کوئی سوال ہی نہیں کبھی ارشاد ہوا کہ اسلامی نظام کا قائم ہو جانا دیوانی کا خواب ہے اس لئے ایک ناممکین مقصد کے لئے اپنے قوتیں ضائع کرنا کوئی ہوش مندی کی بات نہیں کبھی یہ سمجھانی کی کوشش کی گئی کہ اسلامی نظام حکومت کا قیام تو حسن عمل کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے سوال بندوں کو عطا ہوا کرتا ہے کوئی فریضہ یا مطلوب شئے نہیں ہے کہ اس کو نظم العین بنا کر جد و جہد کی جائے غرض اس طرح کی ایک دو نہیں متعدد دلیلیں ہیں جو اس تحریک کی مخالفت میں بڑے زور و شور سے پیش کی جا رہی ہیں اور قریب قریب سب نتیجہ ہے اسی بیمار مذہبی ذہنیت کا جس کی ابھی نقاب کشائی کی جا چکی ہے یہ ذہنیت اس بات سے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ اسلام کے خوب خوب محمد بیان کیے جائیں اور اسے ایک مکمل ذات حیات اور دنیا کا سب سے اچھا سب سے بہتر اور سب سے کامیاب نظام زندگی ثابت کردینے کیلئے خطابت اور انشاء کے خوب خوب جوہر دکھائے جائیں گے مگر جب اسی اسلام کو اسی سب سے مکمل اور کامیاب نظام کو انسانی زندگی پر غالب اور نافذ کرنے کی کسی عملی جد و جہت کا مطالبہ کیجئے تو اس پر ایک سخت قسم کے انقباز اور برہمی کی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے بظاہری توقع تو کی ہی جا سکتی تھی کہ لوگ اگر خود اپنے اندر اقامت دین کی حملی جد و جہت کے لئے کوئی حمد نہیں پا رہے ہیں تو کم از کم خاموش تو ضرور ہی رہیں گے اور آگے بڑھنے والوں کی مخالفت کا خیال تک دل میں نہ لائیں گے مگر افسوس ہے کہ ان میں سے بے شمار لوگوں نے اس توقع کا بھی کوئی موقع نہیں دیا اور انہوں نے اپنی زبانی حال سے گویا یا اعلان کر دیا کہ ہم جس کے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے ان کے تحت شعور میں غالباً یہ خیال سما گیا کہ ہم اس دعوت کی مخالفت نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمیں اپنی فرض ناشناسی کا اور اس تحریک کے برک ہونے کا خود بے اعتراف ہے اور اس طرح ہم آپ سے آپ مجرموں کے کٹھرے میں کھڑی دکھائی دینے لگیں گے ظاہر ہے کہ پوزیشن اختیار کر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا اس لئے وہ مجبور تھے کہ مخالفین تحریک کی صفوں میں جا شامل ہوں چھٹا دوسرا ہوا سبب جو مقصوص طور پر غیر مسلم حضرات کی طرف سے تحریک کی مخالفت کا محرق بنا ہوا ہے ان کا ملی تعصب ہے یہ تعصب ذہن انسانی کے زبردست اور عام و ہماغیر بیماری ہے جو ہر مذہب کے ماننے والوں میں دوسرے مذہب کے خلاف اکثر اور بیشتر ضرور ہی موجود ہوا کرتی ہے ایسی زائد اور حق پرس روحیں بہت کم ہوتی ہیں جو اس تنگ نظری اور گرح پرستی سے بلند ہوتی اور کسی چیز کے محضاتی جوہر کو دیکھ کر اسے ماننے یا نماننے کا فیصلے کیا کرتی ہیں چنانچہ یہی تعصب ہے جو آس تحرک اسلام کی رہا کبھی بھاری پتھر بنا ہوا ہے غیر مسلم لوگ جب سنتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کو بھرپور مخالفت کرنا اپنا ملی فریضہ سمجھ نے لگتے ہیں ان کا ذہن اس جہوری فرق کو محسوس کر لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں جو اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت کے درمیان فیل واقع موجود ہے نہ وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ ایک صحیح اسلامی تحریک کو دعوت اور معروف قسم کی تبلیغ دونوں دو چیزیں ہیں نہ وہ اس بات پر غور کر پاتا ہے کہ اگر تحریک مسلمانوں کی تعداد بڑھا کر مسلم اقتدار حاصل کرنے کی محض ایک تدبیر ہوتی تو خود مسلمان اسے خوش آمدید کہنے کے بجائے اس کے در پر کیوں ہوتے اور اس کا ساتھ دینے والوں کے تعداد آٹھے میں نمک کے برابر ہی کیوں ہوتی ان کی ذہنیت کی وجہ اگر ڈھونڈی جائے تو یقینا وہی نکلے گی جسے ملی تعصب کہا جاتا ہے یہ لوگ اس تحریک کو دراصل اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے دین کو قائم کرنے کے لئے اٹھی ہے جو ہمارے لئے غیر اور ہمارے دھرم سے بنیادی طور پر مختلف ہے اور جس کا فروغ ہمارے دھرم ہماری تہذیب ہماری قوم اور ہماری ملت سب کیلئے زوال کے ہممانہ ہے اگرچہ ملی تعصب خود ہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں کو اقامت اسلام کی دعوت کی مخالفت پر بری طرح اُبھار دے لیکن سوئی اتفاق سے اسے یہاں زبردست معامین طاقت بھی حاصل ہے جس نے اس کی قوت و اثر کو دو آتشہ بنا رکھا ہے یہ معامین طاقت و قومی قشمکش اور فرقاواران کشیدگی ہے جو ہندوان اور مسلمانوں کے درمیان ابھی ماضی قریب میں پورے جوش و خروش کے ساتھ بھرپا رہی ہے اور جس کی تلخیاں آسانی کے ساتھ بھلائی نہیں جا سکتی اس قشمکش نے غیر مسلموں کو صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ خود اسلام کا بھی حریف بنا کر رکھ دیا ہے خدرتی طور پر تحریک اسلامی بھی اس نامبارک صورتحال کے فطری تقاظوں سے دو چار وے بغیر نہیں رہ سکتی چنانچہ کتنے غیر مسلم سے مسلمانوں کی قوم اممہ ہی کا ایک نیا قالب سمجھتے ہیں اور ان کی نظر میں اس کی حیثیت اس کی حیثیت ایک اصول اور نظریاتی تحریک کے بجائے ایک ایسی قوم کی قومی تحریک کی ہے جو ان سے معاندانہ پنجہ آزمائی کرتی رہی ہے اور انہیں گہرے زخم پہنچاتی رہی ہے ایسی حالت میں اس دعوت کو اپنی قوم کے لئے بھی ایک نیا چیلنج سمجھ سکتے ہیں جس حقیقت ہے کہ حکومت کے صرف کان ہوتے ہیں آنکھیں نہیں ہوتی تحریک اسلامی کا سارا قول اف فیل اگرچہ ایک کھلی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طویل مدد گزر چھکنے کے باوجود اس کے بارے میں حکومت کی معلومات ابھی تک ہی پر رہا ہے جو بیچار تحریک کے دستور کو اس کے اصولوں کو اس کی اسطلاعوں کو حتیٰ کہ اس کے لٹریچر کو بھی اچھی طرح سمجھنی کی صلاحیت نہیں رکھتے دوسری طرف ان کا ذہن بھی حالات کے بنا پر اس دعوت کے خلاف تعصب اور بد گمانیوں کا کچھ ہونے کی کوئی توقع کی ہی نہیں جا سکتی چنانچہ حکومت نے اس کے بارے میں وقت تنفاقت جو بیانات دیئے ہیں اور اس کے رہنمائوں اور کارکنوں کے ساتھ وہ جو رویہ اختیار کرتی رہی ہے اس سے نہ تو حقیقت شناسی کا کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ راستی اور انساف پسندی کی اس میں کوئی نمود پائی جاتی ہے اس نے جو الزامات اس کے خلاف آیت کیے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ جو شخص بھی اس کے نظم العین اس کے ترخت کار اس کے دستور اس کے اصول اس کے مزاج اور اس کی تاریخ سے واقف ہوگا وہ انہیں ستم ذریفی ہی قرار دے گا حتی کہ خود یہ حکومت بھی اپنے تمام تر ذرائع معلومات کے باوجود اس تحریک کے اٹھائیس سالہ تاریخ کے کسی صفحے پر بھی انگلی رکھ نہیں بتا سکتی کہ یہاں سیاہ دھبا موجود ہے اس کے باوجود اگر وہ الزام آیت کرنے سے باز نہیں رہ سکتی تو اسے اس کی انتہائی افسوس ناواقفیت ہی کا یا پھر انتہائی بے منیاد بد گمانی ہی کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ بات یہ نہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر جانتے بوجھتے بہتان تراشی کی جا رہی ہے خدا نہ کرے کہ یہ بات کسی درجے میں بھی صحیح ہو مخالفتوں سے اہدہ برآہ ہونے کی ضرورت جب تحریک اسلامی پر اس طرح مخالفتوں کی یوریش ہو رہی ہو اور اس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا بھی نہ ہو تو ضروری تھا کہ وہ بھی ان کے بارے میں سوچے سمجھے رویہ اختیار کرے اور اس لئے اس نے بجا طور پر اس ضرورت کو پوری اہمیت سے محسوس کیا ہے اور مخالفتوں کی اس پھیلے ہوئے محاذ کو سر کرنے کے لئے واضح اور متعین طریقے اختیار کی ہیں قرآن کی اصولی ہدایت یہ طریقے اس نے چونکہ قدرتی طور پر وہیں سے اخذ کیے ہیں جہاں سے اقامت دین کا نظم اور اس نظم کے حصول کا طریقے کار اخذ کیا تھا اس لئے انہیں سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے قرآن حکیم کی ان ہدایتوں کو سامنے رکھ لیا جائے جن پر یہ طریقے مبنی ہے یہ ہدایت ترتیب وار حزوزیل ہے وَقَذَلِكَ نصدف آیات وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُمَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ سورة الانغام ونزیرو فائیو اور ہم اسی طرح دلیلوں کو مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور تاکہ وہ پکار اٹھیں کہ تم نے پڑھنے اور سنانے کا حق ادا کر دیا اور تاکہ ہم اس پیغام کو جان لینے کا ارادہ رکھنے والوں کے لئے بلکل واضح کر دیں سورہ نحل وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَن اور ان سے بحث و مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو احسن یعنی سب سے اچھا ہو سورہ حام السجدہ 34 وَلَا تَسْتَوِلْ خَسْنَةُ وَلَسْسَكِّعَ اِدْفَغَ بِالَّتِهِ اَحْسَن بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوا کر دیں برائی کو ایسے طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو سورہ العراف 199 خُزِلْ اَفُوْ وَقْمُرْ بِالْقُرْفِ وَغْرِدْ عَنِ الْجَاحِلِينَ در گزر سے کام لو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو ان آیتوں کا منشاہ یہ ہے کہ دین حق کے دائی کو اپنے دعوت لوگوں تک پہنچا دینے کے لئے شرح و تفصیل اور افہام و تفہین کی ہروں کوشش انجام دے دینی چاہیے جس کی ضرورت ہو اور جس کے بعد اس کے پیغام کا کوئی گوشہ بھی دھن لے کے میں نہ رہ جائے یہاں تک کے مخاطب بھی یہ تسلیم کر لے کے بعد واضح ہو چکی اس کے بعد بھی جو لوگ قبول حق کے لئے آمدانہ ہوں اور اس کے خلاف اظہار رائے کرتے رہیں ان کے ذہنوں میں اپنی بات اتارنے کے لئے دلائل اور بحث مباحثے کے ذریعے مزید کوشش کی جانی چاہیے لیکن اس بحث مباحثے کا انداز لازمان ایسا ہونا چاہیے جو استدلار اور لب اور لہجہ ہر لحاظ سے احسن اور موضون ترین ہو اور جو مخاطب کا دل و دماغ جیت لینی کی زیادہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہو لیکن اس سارے احتمام کے باوجود بھی اگر کوئی مخالفت سے باز نہ آئے حتیٰ کہ بدکلامیوں اور عزارسانیوں پر بھی اتر آئے تو اس کے جواب میں صبر و تحمل ہی کا نہیں بلکہ خوش گفتاری اور حسن سلوک کا بھی رویہ اپنانا چاہیے برائی سیہ کی آگ پر بھلائی یعنی حسنہ کا سرداب ڈالتے رہنا چاہیے حق کا یہ وار اتنا کارگر ہوگا کہ عداوت کی حد تک بڑی بھی مخالفتیں بھی بسا اوقات سپر ڈال دینے پر مجبور ہو رہیں گی ہاں اب بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو دل کے پتھر ثابت ہوں گے اور مصانیت سنجیدگی اور معقولیت کو اکثر بالا اتاق رکھ کر دعوت کی اندھیہ دعوت ہی کو اپنا وڑنا بچھونا بنائے رکھنے پر مصیب رہیں گے داری کو چاہیے کہ ایسے جاہلیت کے مارے ہوں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دے اور انہیں خدا کے حوالے کر کے آگے بڑھ جائے ہر شخص تسلیم کرے گا کہ قرآن حکیم نے دعوت حق کی مخالفتوں کے جواب میں اختیار کرنے کے لئے جو یہ اصولی طریق تلقین فرمائے ہیں وہ اتنے معقول اتنے صحیح اتنے معصر اور اتنے کامیاب ہیں جن سے زیادہ معقول اور معصر طریقوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مخالفتوں کے جواب میں تحریک کا رویہ انہیں دعوت اخداوندی کو سامنے رکھ کر تحریک اسلام نے اوپر بیان کی مختلف اقسام کی مخالفتوں سے عہدہ براغہ ہونے کے لئے جو طریقیں اختیار کر رکھے ہیں ان کی مختصر وضاحت ترتیب وار یہ ہے عام و ہماگیر اسباب کے تحت وجود میں آنے والی مخالفتوں میں سے ناواقفیت اور غلط فہمی کی بنا پر کی جانے والی مخالفت کے جواب میں تحریک اپنی دعوت کی توضیح اور تفہیم کے لئے ہر وہ کوشش انجام دینے کا احتمام کرتی ہے جو مخاطب کو اپنی بات اچھی طرح سمجھا دینے کے لئے ضروری ہو جیسا کہ قرآن حکیم کی مسکرہ بالا ہدایتوں میں سے پہلی ہدایت کا منشاہ تھا اور عقل عام کا بھی تقاضی تھا ظاہر بات ہے اگر کسی شخص کے سامنے دعوت اپنی صحیح شکل میں آ ہی نہیں سکی ہے اور ایسی حالت میں اس کی مخالفت کر رہا ہے تو اس مخالفت کو موافقت سے بدل دینی کی بنیادی تدبیر اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی ناواقفیت کو واقفیت سے بدل دیا جائے اس لئے جس کسی کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دعوت کے اصل پیغام اور اصول و مقاصد کی طرف سے اندھیرے میں ہیں اس کو صحیح بات بتانے اور سمجھانے نہیں کی پوری کوشش کی جاتی ہے بدگمانی کی وجہ سے کی جانے والی مخالفت کا اصل و معصر جواب چونکہ صرف تحریک کا تحریکی کار اور اس کے علم برداروں کا عملی رویہ ہی دے سکتا ہے یا پھر کسی درجے میں اس کے اصول و مقاصد کی مدلل وضاحت بھی اس سلسلے میں کچھ کام دے سکتی ہے اس لئے تحریک اس بارے میں انہی تینوں چیزوں پر اعتماد کرتی ہے یہ برابر اس عمر کی فکر میں رہتی ہے کہ اس کے طریقے کار میں کوئی جھول نہ آنے پائے تاکہ دنیا کو خوامخہ کی قیاس آرائیوں کی کوئی گنجائش نہ مل سکے اور ہر انساق پر صد آدمی محسوس کر لینے پر مجبور ہو جائے کہ یہ طریقے کار کسی موقع پرست اور فریب کار گروہ کا ہرگیز نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ اس بات پر بھی ہمیشہ نگا رہتی ہے کہ اس کے کارکنوں کا عملی رویہ ان کی اخلاقی رویش اور ان کی عام سرگرمیاں راستی اور پاکیزگی کی اس صراط مستقیم سے ہرگیز نہ ہٹنے پائے جو انہیں ان کے مقصد نظم العین تک پہنچانے والی واحد راہ ہے تاکہ دیکھنے والے یقین کر لیں کہ چہرے فریب کاروں مفات پرستوں اور دین فروشوں کے چہرے نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ غیروں کا دل بھی پکار اٹھے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر ان کے قول اور فعل میں دوئی نہیں پائی جا سکتی ان کا ذہن صحیح غور و فکر میں ناکام ثابت ہو سکتا ہے مگر ان کا ضمیر اخلاص و صداقت سے بے برا نہیں کہا جا سکتا لیکن اپنی ان ساری کوششوں کے باوجود تحریک کے خوشگمانی بلکل نہیں ہے کہ بدگمانیوں کی طوفان کا زور توڑنا کوئی آسان کام نہیں اس لئے بڑے صبر سے کام لے رہی ہے اور توقع رکھی ہے کہ صداقت کو بدگمانیوں اور تحمد تراشیوں کے اٹھائے وے دھوئے میں ہمیشہ کے لئے چھپایا نہ جا سکے گا بلکہ ایک وقت آئے گا جب غبار چھٹے گا اور حقیقت اپنی آپ کو تسلیم کرا لے گی چنانچہ خدا کا شکر ہے کہ قابل لحاظ حد تک توقع اس مدت میں بھی پوری ہو چکی ہے جو لوگ پہلے اسے تخریبی اور مفسدانہ کاروائیوں کا مسلسل الزام دیا کرتے تھے وہ اب اس الزام کو زبان پر لانے کی جسارت بہت کم کرتے ہیں البتہ اس کے بجائے کچھ نئے اعتراضات آیت کر کے مخالفت کا فرض بھی ادا کی جا رہے ہیں مثلا ایک کہ اس تحریک کے نظریات قوم دشمن ہیں وغیرہ ذالک مذہب کے قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں اس دور کی مایوسی اور بیعتمادی کی پیدا کی مخالفت کے جواب میں اداوت اظہار حقیقت اور استدلال کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یعنی وہ مضبوط دلائل سے اس حقیقت کو نمائع کرتی رہتی ہے کہ اسلام ایک نظام نظام فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام حیات ہے جس کے اندر انسانی مسائل کا سب سے بہتر اور کامیاب حل موجود ہے اور جو انسان کو آخرت کی فلحہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی جملہ کامرانیوں اور خوشبختیوں سے ہم کنار کرتا ہے چنانچہ وہ ایک طویل مدد تک اپنی ان بے نظیر صلاحیت وقت کا عمل مظاہرہ بھی کر چکا ہے اور آئندہ بھی جب اس سے موقع ملے گا ایسا ہی کرے گا اس وقت اگر وہ انسانی زندگی کے تمدنی معاشی سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کی وجہ بلکل نہیں ہے کہ وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا بلکہ یہ ہے کہ یہ وقت اس کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ورنہ جب بھی انسان کی دل و دماغ میں پھر کبھی اتنی پاکیزگی اتنی عصد اور اتنی بلندی آ جائے گی کہ اسلامی نظام کے وصلوں کی آفاقیت مقاسد کی عظمت اقدار کے حسن اور افکار کی صالحت اور ارتقائی جوہریت سے اپنے آپ کو ہم آہند کر سکے تو یہ نظام اس کے مسائل کو اس طرح کامیابی سے حل کر دے گا کہ اس کا اس وقت تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس دعوے کی ثبوت اور اس حقیقت کے اظہار کے لیے تحریک شروعی سے ایسے لٹریچر کی تیاری میں لگی ہوئی ہے جو قلمی طور پر یہ واضح کر دے کہ انسانی زندگی کے اہم مسائل کے بارے میں اسلام کیا اصول پیش کرتا ہے اور ان اصولوں کی بنیاد پر یہ مسائل کس طرح خوش اسلوبی سے حل کیے جا سکتے ہیں دین اور سیاست کی تفریق کے چھائوے نظریے کی بنا پر تحریک کی جو مخالفت کی جاری ہے اس کا جواب یہ اس نظریے کی مدلل تردید سے دے رہی ہے چنانچہ اس حقیقت کو اس نے پوری طرح کھول دیا ہے کہ دوسرے مذہب کا معاملہ چاہے جو کچھ بھی ہو مگر اسلام میں دین سے سیاست کے الہدگی کا کوئی تصور نہیں اور ایک نہیں متعدد دینی حقائق اس نظریے کو کھلی بھی بے دینی اور گمراہی قرار دیتے ہیں مثلا اللہ دین اور خدا پرستی کے جو تصورات قرآن حکیم نے دیئے ہیں وہ اس چیز کو بھی جسے سیاست کہتے ہیں دین کا جزے لازم تہہراتے ہیں اسی طرح قرآن و سنت کے احکام میں سیاستی احکام بھی اسی اہمیت اور اسی تعقید کے ساتھ موجود ہیں جس طرح نماز زکاة روزے اور حج وغیرہ کے احکام موجود ہیں اور ان کی پیروی کو بھی اسی طرح ضروری اور تقاضی دینداری قرار دیا گیا ہے جس طرح کے دوسرے احکام کی پیروی کو قرار دیا گیا ہے پھر ان دوسرے احکام میں سے بھی بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کی صحیح بجا آوری انہیں احکام سیاسی کی تعمیر اور ان کے نفاظ ہی پر موقف ہے اس لئے یہ کہنا کہ اسلام بھی ایسا دین ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں گویا روزی روشن میں سورج کے وجود سے انتار کرنا ہے اس نظرے کی تردید میں ان دینی نصوص اور واقعات شہادتوں کے علاوہ تحریک اقلی دلائل سے بھی کاملے رہی ہے یعنی وہ لوگوں کو یہ حقیقت سمجھا رہی ہے کہ خدا کائنات کی طرف سے آیا ہوا کوئی دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو انسانی زندگی کہ اہم ترین اجتماعی مسائل کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ دیتا ہو نہ خدا کے تصور سے یہ بات میں لکھا سکتی ہے کہ اس نے انسان کے مادی وجود کے لئے تو اتنے وسائل مہیا فرما دیے ہیں ہوں مگر اس کے اخلاقی اور روحانی ضرورتوں کی طرف سے بے اعتنائی اختیار کر لی ہو اور اگر ان ضرورتوں کے بارے میں اپنی ہدایتیں عطا فرمائی بھی ہوں تو صرف اس کے انفرادی مسائل ہی تک محدود ہوں عظیم تر اجتماعی معاملات پھر بھی نظرانداز ہی کر دیے گئے ہوں نفس ثانیت جس مخالفت کا سرچشمہ ہو اس کے جواب میں بدھی طور پر معقولیت کا ایک ہی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ اسے صبر و تحمل اور باوقار خاموشی سے نظرانداز کر دیا جائے کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو عمر حق کو اپنی خواہش نفس پر قربان کر دینے پرمس رہوں اور جانتے بوجتے اس کی مخالفت اور عداوت کو اپنا شعار بنا لیں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار رہی نہیں جاتا کہ انہیں ان کی حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی طرف اگر کوئی توجہ کی جائے تو صرف اس حد تک کہ ان کے حق میں نفسانیت کے روک سے شفا پا جانے کی دعا کی جائے چنانچہ اسے لوگوں کے مخالفت کے جواب میں تحریک اسلامی یہی مسئلک اپنائے ہوئے ہیں اس مخالفت سے عہدہ برعا ہونے کے لئے جس کی وجہ یہ خیال ہو کہ فی نفسہ یہ دعوتی غلط اور خلاف حق ہے تحریک مسلسل اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اپنی حقانیت اور ضرورت کو دلائل سے اچھی طرح واضح کر دے اس غرصے و اس زمن کی تینوں بنیادی حقیقتوں کو روشنی میں لاتی رہتی ہے ایک تو ایک انسان کی صحیح رہنمائی اس کی کامیاب زندگی اور اس کی سچی فلاحہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت بلکل ضرور ہے دوسری ایک اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت اس وقت صرف قرآن کے صفات میں اور صرف اسلام کی شکل میں پائی جا سکتی ہے تیسری ایک اس ہدایت کی یعنی اس قرآن اور اسلام کے احکام کی مکمل اطاعت کے بغیر نہ اس کی پیروی کا فرض ادا ہو سکتا ہے اور نہ اس کے فوائد و سمرات حاصل ہو سکتے ہیں اکامل دی دین کی دعوت دراصل اسی مکمل اطاعت کی دعوت کا دوسرا نام ہے بے مقصوص اور محدود نوائیت کے ازباب کی تحت وجود میں آنے والی مخالفتوں میں سے پہلی قسم کی مخالفت کا توڑ کرنے کے لئے جس کا تعلق مخصوص طور پر مسلمانوں کے گروہ سے ہے اور جو ان کے ناقص تصور دین کی ان کی بے جان مذہبیت کی اور ان کی شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار ہے تحریک اسلامی کی کوشش قدرتی طور پر یہ ہے کہ ان کے اندر خود شناسی کا جوہر پیدا کیا جائے اور نظام کے تحت مدت سے زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر گھر کر چکا ہے اس مقصد سے ایک طرف تو دین کا وجہ میں حیات آفری اور انقلابی تصور پوری تفصیل اور استدلال کے ساتھ ان کے سامنے لاتی رہتی ہے جو اسلام اور قرآن کا واقعی تصور ہے دوسری طرف ان کے اندر سوئی ہوئی اس ایمانی حص کو بیدار کر دینی کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے جو مومن کو کسی بھی غیر اسلام نظام اور خدا فرامش اقتدار حکومت کے انگیز کرنے پر کبھی آمدہ ہی نہیں رہنے دے سکتی اور جو اسے حق کی شہادت اور دین کی اقامت کی اس فریضے کے لئے اکسو کر دیا کرتی ہے جسے انجام دینے ہی کے لئے امت مسلمہ کا قیام عمل میں لائے گیا ہے دوسری قسم کی مخالفت سے جو مقصوص طور پر غیر مسلم کے طرف سے ہو رہی ہے اور جس کا اصل محرک ان کا ملی تعصب ہے محض اس کے اپنے ذاتی جوہر کے پیش نظر قبول یارت کرنے کا رویہ اپنا سکیں دوسری کوشش یہ کر رہی ہے کہ اسلام کی اصل حقیقت اور اصل حیثیت ان پر اچھی طرح واضح کر دی جائے پوری تفصیل اور موسیق دلائل کے ساتھ انہیں یہ بات ذہن نشین کرا دی جائے کہ اسلام نہ مسلمانوں کا کوئی قوم مذہب ہے اور نہ وہ کسی دوسرے آسمانی مذہب کا حریف ہے بلکہ ساری انسان اکلے ان کے معبود برک کا بھیجا ہوا دین اور اسی سلسلے ہدایت کی آخری کڑی ہے جس سے اللہ تعالی کی رحمت نوہ انسانی کو ابتدا ہی قرآن اور اسلام کی پہلوی پر موقوف ہے اسلام کی حیثیت ہوا پانی اور روشنی کی طرح بلکل عام ہماگیر اور آفاقی ہے جس طرح ان چیزوں پر انسان کا مادی وجود موقوف ہے اور انہیں خدا نے فوری نوع انسانی کیلئے مہیا فرما رکھا ہے اسی طرح اسلام پر انسان کی اخلاقی اور روحانی وجود کی حقیقی زندگی موقوف ہے اور اسے اللہ نے سارے انسانوں کے لئے اور ہمیشہ کے لئے نازل فرما رکھا ہے اس لئے جس طرح مسلمانوں کی چیز ہے اسی طرح غیر مسلموں کی بھی ہے تیسری کوشش اس کی ایک اسلام حکومت اور مسلم حکومت کو ایک سمجھ لینے کی غلط فہمی کا پوری قوت سے ازالہ کر دیا جائے اقلی شرعی اور تاریخی ہر طرح کے دلائل سے یہ حقیقت کھول دی جائے کہ اسلام حکومت کچھ اور ہی شہ ہے اور مسلم حکومت بلکل دوسری چیز ہے ان دونوں میں جہری اور بنیادی فرق ہے یہ اپنے اصول اپنے مقاصد اپنی اقدار اپنے عامال اور اپنے سمرات ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اگرچہ اسلام حکومت کے چلانے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور مسلم حکومت کے چلانے والے بھی لیکن ایک ہی فضا میں پرواز کرنے کے باوجود ان کا جہاں اور ہوتا ہے اور ان کا جہاں اور اسلام حکومت اگر اخلاق حدود کی پابل اللہ رب العالمین کے احکام کی مکمل پیرو اور اس زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے والی ہوتی ہے تو مسلم حکومت مسلمان قوم کی امنگوں کی خادم ہوا کرتی ہے اسلام حکومت کا مقصد دے وجود اگر حق اور انصاف کا قیام نیکی اور معروف کا فروغ اور نائنصافی حق تلفی بدی اور منکر کی بہکنی ہوا کرتا ہے تو مسلم حکومت کی نظر ہر وقت مسلمانوں کے قومی مفاد پر جمی رہا کرتی ہے کوئی دوسری بات اس کے سانے صرف اس وقت آتی ہے جب ایک قوم مفاد اس کی اجازت دیتا ہے اس لئے مسلم حکومت غیر مسلموں کے لئے تو کیا خود ایک سچے مسلمان کے لئے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی جبکہ اسلام حکومت اور اسلام نظام منعامت باردہ ہے جسے ہر خیر پسند اور سلیم الفطرت انسان کی آنکھوں کی تھندک ہونا چاہیے چوتھی کوشش زمن میں تحریک رہی ہے اس غر سے مسلمانوں کو خصوصیت سے اس بات کی برابر تلقین کرتی رہتی ہے کہ وہ ان تمام طریقوں سے دور ان ساری کشاکشوں اور بحثوں اور مطالبوں سے بلند ہیں جن سے یہ کشمکش پیدا ہوتی اور پروان چڑھتی ہے اور ایک قوم کے مقام سے اونچے اٹھ کر ایک ساری دلچسمیاں اور سرگرمیاں اسی پر مرکوز کر دیں ان کی جو بھی لڑائی ہو صرف غلط اصول اور باطل عقائد سے ہو کفر اور جاہلیت سے ہو شرک اور فسط سے ہو خدا فراموشی اور دین بیزاری سے ہو غیر حق اور غیر اسلام سے ہو اسی طرح ان کی جو بھی جد و جہد کے لئے ہوتا کہ ان کی قومی نقیت کی کوئی روش دعوت اسلامی کی رہ کا روڑا نہ بن سکے تیسری قسم کی مخالفت جو مخصوص طور پر عرباب حکومت کی طرف سے پیش آ رہی ہے اپنے اندر کچھ خصوصی اہمیتیں رکھتی ہیں اور اس کے بارے میں تحریک کا ترزی عمل بنیادی طور پر یہ ہے کہ معاشرے کے ان سب سے زیادہ ذمہ دار افراد پر اپنی دعوت کا گوشہ گوشہ آئینے کی طرح واضح کر دے یہاں تک کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے بھی اسے پوری طرح دیکھ لیں اس کے اصول و مقاصد سے براہ راست واقف ہو جائیں انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ تحریک فیلواقع کیا چاہتی ہے کیوں چاہتی ہے اور کس طرح چاہتی ہے اس غرص کے لئے یہ ہر کوشش اور تدبیر اختیار کرتی رہتی ہے جو اختیار کی جا سکتی ہے یہ ان کے پاس اپنا دستور اپنا پروگرام اپنا لٹریچر جو اس کے اصول و مقاصد کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے بھیجتی رہتی ہے اور جب کبھی وہ مناسب موقع ملتا ہے اگرچہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ابھی تک زیادہ کامیاب نہیں رہا ہے اور اس بارے میں ذمہ داری اور فرض شناسی کا رویہ اپنانی کی توفق ان لوگوں کو بہت کم مل سکیے تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کوششیں بلکل ہی رائے گا ثابت ہوئی ہوں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو بھی تحریک کی اپنی کوشش نہ رکھتی کیونکہ اس اصول کی قائل ہے کہ اسے اپنا فرض بہرحال ادا کرنا چاہیے چاہے دوسرے اپنی ذمہ داری کا ادا کریں یا نہ کریں اس لئے وہ عرباب حکومت کے طرز عمل کی پرواہ کیے بغیر انہیں اپنی دعوت سے پوری طرح واقف کرانے اور اپنی بات کو سمجھانے کی برابر کوشش کرتی رہی اور آئندہ بھی کرتی رہے خصوصا اس لئے کہ دعوت نکت نگاہ سے ان لوگوں کی اہمیت دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کیونکہ ان کی حکومتی حیثیت کے علاوہ اپنی ایک شخصی حیثیت بھی ہے اور اپنی حیثیت میں بھی اس طرح مخاطب اور مطلوب ہیں جس طرح کہ دوسرا کوئی شخص ہو سکتا ہے پھر چونکہ سوسائیٹی کے سربراہ یعنی قرآن کے لفظوں میں ملائے قوم بھی ہیں اس لئے اصولی طور پر تحریک مخاطب اول بھی ہیں گویا انہیں اپنی دعوت پہنچانا اور ان پر اس کے سارے پہلوں کو اچھی طرح کھول دینا بے ایک وقت تین تین وجوز سے ضروری ہے اس وجہ سے بھی کہ ملک کے صحابی عمر ہیں اس لئے تحریک اسلامی کے بارے میں کسی بھی بے خبری یا غلط فہمی میں مفتلا نہ رہنی دینا چاہیے اس وجہ سے بھی کہ معاشرے کے افراد ہونے کے باعث دوسروں کی طرح ان کو بھی دعوت لازم پہنچنی چاہیے یا اس وجہ سے بھی کہ ملک سربرا ملائق قوم ہونے کے باعث وہ وصولی طور پر تحریک کے اہم ترین مخاطب ہیں اس سلسلے میں ایک بات ضرور واضح رہنی چاہیے تحریک اسلامی کو اس طرح کی کوئی خوش فہمی ہرگیز نہیں ہے کہ حکومت صرف غلط اطلاعات اور غلط فہمیوں کی بنا پر تحریک کی مخالفت کر رہی ہے اور اگر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے تو پھر یہ مخالفت بھی باقی نہ رہ جائے گی اس کے بخلاف اس حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح حکومت کی بھی مخالفت کے ازباب اور محرکات کچھ اور ہو سکتے ہیں اور وہ صحیح معلومات رکھتے بھی اس کی مخالفت کے در پہ ہو سکتی ہے چنانچہ جہاں کہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ مخالفت کا سبب غلط فہمی یا نواقفیت نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے وہاں اس کے جواب میں بھی اسی کے مناسب رویے اختیار کرتی ہے اور پھر ان ساری کوشش کے باوجود بھی غالب امکان اسی بات کا سمجھتی ہے کہ حکومت کی مخالفت کسی حال میں بھی موقف نہ ہوگی کیونکہ جب تحریک بزاد خود ایک خاص اجتماعی نظام کی قیام کی خواہ اور اس کے لئے کوشہ ہیں تو موجودہ نظام اجتماعی کی گاڑی کھینچنے والی حکومت اسے فطری طور پر اپنا حریف ہی سمجھ سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ حریف تھنڈے پیٹوں برداشت کرنے کی چیز نہیں ہوا کرتا اہم ملی اور ملکی مسائل مسائل کی تحریک اہمیت اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک اسلامی کے لئے اصل مرکز سے توجہ تو دو ہی مسئلے ہیں عام بندگان خدا تک دین حق کا پیام پہنچانا اور اپنے ارکان کی چار ہے ان وجود کی ضروری وضاحت مختصر لفظوں میں یہ ہے پہلی وجہ تو خود اس تحریک کے اپنے مفاد کی ہے یہ تحریک بظاہر یہ تحریک ظاہر ہے کہ اپنی جد و جد خلا میں نہیں چلا رہی ہے کہ اس زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کا کوئی واسطہ ہو نہ اس کے مستقبل پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہو اس کے بخلاف یہی دنیا اور یہی مشکول زندگی تو اس کا میدانی کار ہے اسی میں اپنا مطلبہ نظام حق قائم کرنا چاہتی ہے اور اسی سے تعلق رکھنے والے انسان اس کے مخاطب ہیں جن کی دین اور خدا سے ذہنی فکری قلب اور عملی وابستگی اسے مطلوب ہے عقل کا سریح تقاضہ جس طرح یہ ہے کہ وہ اس وابستگی کو پیدا کرنے کے لئے اپنی توانائیوں اپنی کوشش اور اپنی حکیمانہ تدویروں کا بھرپور استعمال کرتی رہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر اس دور زوال میں بھی جس قدر اسلام اور قرآن سے وابستگی باقی رہ گئی ہے اس کا اپنے مقدور بھر پورا پورا تحفظ کرتی رہے اور اس میں مزید انہتات ہرگیز نہ آنے دے کیونکہ یہ وابستگی لاکھ ناقص اور خام سہی مگر اس کے باوجود یہ دعوت کیلئے ایک بڑا قیمت اساسہ ہے یہ اس خام مواد کو اپنی جگر سوزیوں سے کام لے کر پختہ بنا سکتی ہے اور اگر اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے رہتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو اندرونی ازباب اس دینی زوال کے ذمہ دار ہیں انہیں اپنے عمل کے لئے بدستور کھلی چھٹی زیادہ زیادہ ناکارہ بنا کر رکھ دے بدہی طور پر یہ انتہائی بے دانیشی اور آقیبت نااندیشی کی بات ہوگی اس بے دانیشی اور آقیبت نااندیشی کی خوفناکی کا صحیح اندازہ لگانا شاید مشکل ہوگا جب تک ان اسباب و عامل کا کھلی آنکھوں جائزہ نہ لے لیے جائے جو اس وقت خصوصیت سے اسلامی افقار اسلام اقدار اور اسلامی تصورات کے خلاف نورت آزمہ ہیں اور اس نورت آزمائی کے سلسلے میں وہ حاکمانہ اختیارات کی طاقتوں سے بھی پوری طرح مسلح ہیں صورت واقعہ ہے کہ سلسلے میں مسلمانوں کے اپنی جو کوتہیاں اور بے پروائیاں تھی دینی وابستگی اور اسلامیت کو جونک بن کر لپٹ گئی ہیں جو اس کا آخری کترہ خون چوس لینا چاہتی ہے جب صورت حال یہ ہو تو تحریک اس کی خاموش تماشای کیسے بنی رہ سکتی ہے جو پوری انسانیت کے رگ پہ میں خدا پرستی کی رو دوڑا دینا چاہتی ہو اور پوری انسانی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہو موجودہ نظام حکومت کے ایک نامات تو اس کے خلاف پل واقع ایک زبردست اور مستقل حملے کی حیثیت رکھتے ہیں جس کا دفاع کرنا اس کے اولین ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے ورنہ اگر یہ صرف مضبط دعوتی سرگرمیوں پر اختفاق یہ رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک اپنے محدود ضرائع سے کام لیتے ہوئے چند ذہنوں میں حق کا اجالہ پیدا کر پائے گی اتنی دیر میں حکمران نظام کے طاقتور ہماگیر ضرائع ہزاروں ذہنوں میں باطل کی داریوں کا خوفناک حد تک اضافہ کر لیں اس لئے یہ بات تحریک اسلامی کے اپنے غین مفاد اور مستقبل کا ناغذر فطری تقاضی ہے کہ یہ ایسے تمام اقدامات کا پوری شدت سے مقابلہ کرے جو ملت کے رہے صحیح دین تعلق پر شب خون مار رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیروں پر ان کے اپنے دینی بھائیوں کے بھی اور دوسرے بندگان خدا کے بھی بہت سے حقوق آیت کی ہیں جن کا ادا کرنا تقاضی دین و ایمان ہے مثلا ناداری کے حالت میں ان کی مدد کرنا بے قسی اور ناطاقتی کے حالت میں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا مصیبت کے وقت ان کی دستگیری کرنا مظلومی کے حالت میں ان کی مدافعت حفاظت اور دادرسی کرنا بھلائی اور تعمیر کے کاموں میں ان سے تعاون کرنا یہ اور اسی طرح کے بہت سے کام ایسے ہیں جو مسلمان کے فرائز میں شامل ہیں اس لئے تحریک اسلامی سے وابست افراد ان فرائز کی ادائیگی سے کسی حال میں بھی سرف نظر نہیں کر سکتے بلکہ دین کے دائی ہونے کا تقاضی تو یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں سے بڑھ کر ادائی حقوق کو اس دینی فریضے کو ادا کرے خصوصاً یہاں کہ غیر معاملی حالات میں تو ان اسلامی تحریک باقی رہ سکتی ہے لیکن اپنے غلم برداروں اور کارکنوں کی حص محرومی کے بعد اسلامی تحریک ہرگز باقی نہیں رہ سکتی مسائل کی طرف عملی توجہ کی محدودیت یہ مسائل جن سے اس وقت ملک اور ملت دو چار ہیں تعداد میں بے شمار ہیں اور ان کی ایک خلاف توقع بھی نہیں ہے خصوصا ملت اسلامی کے لئے تو جتنے بھی مسئل و مشکل پیدا ہو گئی ہوں کم ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ غیر اسلامی نظام حکومت میں مسلمان اور اسلام کے لئے قدرتی طور پر مسائل مسائل پیدا کر دیا کرتا ہے زندگی کی کوئی کل ایسی نہیں رہ جاتی جسے وہ سیدھی رہنے دیتا ہو اس لئے اگر آج ملک کے یہ بالعموم اور مسلمانوں کے لئے بالخصوص مسئلوں کا امبار لگا ہوا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے مسائل کی ساری کسرت اور احمیت کے باوجود تحریک انہیں اپنی عملی توجہات کا اصل موضوع نہیں بنا سکتی جن کے کئی اہم وجوہ ہیں سب سے پہلے اور بنیادی توجہ تو بالکل ظاہر ہی ہے یعنی یہ کہ تحریک اسلامی کا اصل موضوع حقیقی مرکز سے توجہ اللہ کے دین کی تبلیغ اور تلقین اور اپنے کارکنوں کی تربیت ہے دوسری وجہ ہے کہ ان مسائل کا پائدہ اور صحیح حل بھی فیلواقع اسی دعوت کی کامیابی ہی پر موقف ہے اس کے بغیر چاہے جتنی بھی تدبیریں اور کوششیں اختیار کی جائیں ان مسئلوں کی شدت کو صرف کم کیا جا سکتا اور ان کا عارضی اور جزی حل ہی نکالا جا سکتا ہے پورے اور کامیاب حل کا نکل کسی طرح ممکن نہیں تیسری کام کے قائم ہیں جبکہ اقامت دین کے بنیاد کام اور حقیق نظم عین کے حرکت عمل کے میدان میں کوئی دوسری آواز نہیں سنائی دے رہی ہے چوتی وجہ ہے کہ تحریک اسلامی کے اپنے وسائل وزرائی ابی تک محدود ہیں اس پوری صورتحال کا اور انسار وجوح و اسباب کا تقاضہ واضح طور پر یہ ہے کہ تحریک اسلامی ان مسائل ملک و ملک کی طرف ایک خاص خد کی اندر ہی توجہ کرے اور انہیں اپنے پروگرام میں عام طور سے سانوی مقام ہی پر رکھے مسائل کی اصول تقسیم ان مسائل کی طرف توجہ کی اس نے خاص حد متعین کی ہے اس کے لئے قدرتی طور پر دو باتوں کو بنیاد بنایا ہے ایک تو اپنی طاقت کے سرمائے کو دوسرے ان مسائل کی اہمیتوں کے مدارج کو یعنی جہاں اس نے اس عمر کو نگاہ میں رکھنا ضروری سمجھا کہ اس کے اپنے مسائل و ذرائع کا کیا حال ہے کا حامل ہے کون سے مسئل اپنے اثرات کے لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے اور کون نسبتا کم نظام حاضر کی نافذ کی و کون سی اس کمے اور پولیس یا اور ملکی حالات کی پیدا کی و کون سی مشکلات ہمارے مستقبل پر مخالفانہ اثر زیادہ گہرہ ڈالی مالی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو اس حد تک طاقتور محصر نہیں ہیں ان دونوں باتوں کا تفصیل جائزہ لینا ان مختلف نو مسائل کے بارے میں صحیح معقول اور متوازن طرز عمل اختیار کرنے کے لئے واضح طور پر بلکل ضروری تھا چنانچہ اس دو طرف جائزے کی رکھی ہیں پہلی قسم کے مسائل تو اس کی عملی توجہ اور صحیح جد و جہد کے دائرے میں شامل ہیں جبکہ دوسری قسم کے مسائل کے سلسلے میں اس کی توجہات صرف خیالات اور جذبات کی ظہاری تک محدود ہیں لیکن اس کی وجہ ہرگز نہیں ہے کہ ان مسائل کی کما حق اجازت ہی نہیں دے رہی ہیں یہ قوت کار اگر کافی ہوتی اور تحریک کے ذرائع ہما گیر حدوں تک پہنچ چکے ہوتے تو یقیناً ان سب مسائل کو بھی اپنے دار عمل میں شامل کر لیتی لیکن اپنے ذرائع وسائل کے موجودہ احوال میں یہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتی ورنک کاموں کا پھیلا اس کی توانائیاں کو حضم کر جائے گا اور اس کی عملی سرگرمیاں بے شمار محاذوں پر بٹھ کر بڑی حد تک بے نتیجہ ہو کر رہ جائیں گی پہلی قسم کے مسائل جنہیں ان کی غیر معاملی اہمیت کی بنا پر تحریک اسلامی نے اپنی عملی جد و جد کے دائرے میں شامل کر رکھ آئے یہ ہیں ایک بڑے پیمانے پر ابتدائی دینی تعلیم کی ترویج دو جبری تعلیم کے موجودہ سرکاری نظام سے مسلمان بچوں کا استثناء تین سرکاری نساب حائی تعلیم کی اصلاح چار مسلم پس اللہ یا صحیح تر لفظوں میں مسلمان کی نجی زندگی سے تعلق رکھ رکھ دینی بیداری اور اپنے فرض منصبی کے احساس کا روگ چھ خدمت خلق سات فرقہ پرستی کی بے خونی اور قوم پرستانہ کشمکش کی روگ تھام آٹھ ملک میں معروف یعنی خیر پسندی اور نیکی کا قیام اور منقرات یعنی مادیت بدکلداری اور برائی کا ازالہ نو مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ ان مسائل کو اہم تر کیوں قرار دیا گیا ہے اس کے وجوہ و ازباب تھوڑے ہی سے غور و فکر کے بعد آپ سے واضح ہو جائیں گے ابتدائی دینی تعلیم کی ترویج کی غیر معاملی اہمیت تو روز روشن کی طرح آیا ہے کیونکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کا مسلمان رہنا بنیادی طور پر ان کی دینی تعلیم و تربیت ہی پر موقف ہے اور یہ کوئی دھکی چھپی حقیقت نہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل جس حق تک فیلواقع مسلمان ہوگی اسی حق تک ان کے اندر خودشناسی اور اپنے فرض منصبی کا احساس موجود ہوگا اور پھر ان کے اندر جس قدر یہ احساس موجود ہوگا اسی قدر تحریک اسلامی کی دعوت بھی ان کی دلوں کی آواز بن سکے گی اس لئے مسلمان بچوں کے لئے صحیح دینی تعلیم کا ہماگیر نظام قائم کرنا بجائے خود ایک اہم جدو جہد دراصل انہیں تحذیبی اور دینی ارتداد کے شدید خطرات سے بچالینی کی جدو جہد ہے صورتحال یہ ہے کہ یہاں کی قریب قریب سبھی ریاستی حکومتوں نے ایسے تعلیم نساب جاری کر رکھے ہیں جو اسلامی نکتے نظر سے انتہائی خطرناک ہیں وہ ایسی کتابوں پر مشتمل ہیں جن میں ایک طرف تو مشرکانہ عقائد و افکار کو بری طرح سمو دیا گیا ہے دوسری طرف مسلمانوں سے نفرت اور بیزاری پیدا کرنے والے مواد سے بھی خالی نہیں ہے پھر مزید ستم اے کہ ان نسابوں کا پڑھانے والا اسٹاب بھی 98 پرسن وہ ہے جو ان عقائد و افکار اور دیو مالائی تصورات سے اعتقادی واپستگی رکھتا ہے اس لئے اس سے توقع اسی بات کی جا سکتی ہے کہ تلبہ کو سر پڑھائے گا ہی نہیں بلکہ انہیں عقائد و تصورات کے مطابق ان کی ذہنی تربیت بھی کرے گا اب ظاہر ہے کہ اس تعلیم اور اس تربیت کا مسلمانوں کے حق میں جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ تشویق ناکی نہیں اندو ناک بھی ہوگا ان کے ذہن کے سادہ اور بے رنگ پردوں پر اگر مسلسل چھ برسوں تک دیومالہ تصورات اور مشکرانہ اور مشرکانہ عقائد کی پھوانیں ڈالی جاتی رہیں گی تو جس طرح کے مسلمان بن کر اٹھیں گے اس کا اندازہ لگا لینا ذرا بھی مشکل نہیں آج مسلمان اسلام سے بہت نابلد جاہل اور انپڑ ہیں مگر جاہل اور انپڑ مسلمان اسلام سے جتنے نابلد اور اس کے عملی تقاظوں سے جس قدر دور ہیں کل کے پڑے لکھے مسلمان ان سے بھی زیادہ نابلد اور دور نظر آئیں گے حکومت کی تعلیم اس قیم کا جبری نفاظ بہت دنوں سے ہو چکا ہے اور محض مالی مشکلات کی وجہ سے ابھی تک ملک کی رہیسیت نہیں اختیار کر سکا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ بلکل تیشدہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہوگا حکومت اسے ملک کے گوشے گوشے میں نافذ کر دینے کا عظم بھی رکھتی ہے اور یہ اس کی دستوری ذمہ داری بھی ہے ایسی حالت میں بلکل ضروری ہے کہ شرک و الہات کی اس الغار سے مسلمان بچوں کو پوری طرح محفوظ کر لیا جائے جس کی صورت اس کی سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس اس سکیم کے نفاظ سے مستثنہ کرا لیا جائے تاکہ کوئی بھی مسلمان بچہ تعلیم تربیت کی خطرناک نظام کے تحت تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہ کیا جا سکے ورنہ اسلام سے بیغانگی اور ذہنی ارتداد کی وبا پھوٹ پڑے گی جو بدھی طور پر اسلام کے حق میں بدترین علمیہ ثابت ہوگی اور مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ناموس ہوگا اس لئے مسلمان بچوں کو سرکاری نظام تعلیم کی جبری اسکیم سے مستثنہ کرانا اقینی طور پر وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے یہاں تک کہ افتدائی دینی تعلیم کی توسی بھی اس کی اہمیت اور ضرورت بڑی بھی ہے کیونکہ اس دینی تعلیم کی توسی کا فائدہ بھی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب مسلمان بچے سرکاری اسکولوں میں داخل قانون مجبور نہ کیے جا رہے ہوں ورنہ آزاد دینی مقاطب میں جب داخلی کی آزادی ہی نہ ہوگی تو ان میں پڑھے گا کون سرکاری نساب تعلیم کی اسلح کی ضرورت کا تعلق بھی حکومت کی جبری تعلیم اسکیم کے نفاظ سے پیدا ہونے والے انہی خطرات میں سے ہے جن کی وضاحت ابھی سامنے آ چکی ہے اور یہ اس لیے کہ اس اسکیم کی نفاظ سے مسلمان بچوں کو قانون مستثنہ کرانینی کی کامیاب جد دجہت کے بعد بھی مسکرہ خطرات کا پورا پورا سدیباب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس اس تصنا کے بعد بھی مسلمان بچوں کی بھاری تعداد ایسی یقینا باقی رہ جائے گی جو کسی آزاد دینی مدرسے میں داخلے کی سہولت نہ پاس سکے گی اور سرکاری اسکولوں ہی میں پڑھنے والے کی مجبور ہوگی مسلمان اپنے لاکھوں بچوں کے لئے کافی آزاد دینی مقاطب بھی قائم کر لیں گے اور ان میں سے ہر شخص اتنی ایمانی حرارت کا ثبوت بھی دے دے گا کہ اس سرکاری سکولوں میں داخل کی سہولت اور فائدوں کو ٹھکرا کر اپنے بچوں رکھنے کے لئے جہاں بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بچوں کو اس اسکیم کے نفاظ سے مستثنہ کرا لیا جائے وہیں دوسری ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ جو بے شمار بچے پھر بھی ان سرکاری سکولوں ہی میں داخلہ لیتے رہیں گے ان کے لئے اس نساب کی دینی اور ایمانی مذہرتوں کو تاحد امکان دور کرا دیا جائے اور اسے زیادہ زیادہ گوارہ کر کے قابل بنوا لیا جائے صرف گوارہ کے قابل بنوا لینے کی بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ ایک سیکولر نظام کا بنائے وانی صاحب تعلیم ہزار خوبیوں کے بوجود دینی نکتے نگاہ دینی نکتے نگاہ سے قابل اتمنان تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اگر ہو سکتا ہے تو صرف گوارہ کے قابل ہی ہو سکتا ہے مسلم پرستن اللہ کے تحفظ کا مسئلہ بھی ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو حکومت کی جبلی تعلیم کے مفاسس سے مسلمان بچوں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان غیر اسلامی نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کرنے کے باعث اپنی دین کے سارے اجتماعی احکام کی پہلی سے محروم تھے ہی اور اس طرح ان کی زندگی اجتماعی دائروں میں سر تاثر غیر اسلامی بن ہی چکی تھی مگر اب ان کی نجی زندگی بھی رہی صحیح اسلامیت کے لالے پڑھتے نظر آ رہی ہیں ملک کا دستور ہدایت کرتا ہے اور حکومت اس ہدایت پر عمل کرنے کے لئے بری طرح بے قرار ہے کہ بلا تفریق مذہ و ملت یہاں کے سارے باشندوں کے لئے ایک سانس سویل کورٹ بنا کر نافذ کر دیا جائے حکومت اگر اپنی اس ارادے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی زندگی پر نکاح تلا خلا عدد پراست وسیعت اور وقف وغیرہ کے معاملات میں اسلامی احکام کا جو کچھ عملی نفاظ ابھی تک رہ گیا ہے اب یہ آخری نشان بھی میٹ مثلا ہو سکتا ہے کہ نکاح کے لئے اسلام اور ایمان کے شرط بھی غیر قانونی قرار پائے جائے حالان کہ قرآن نے غیر مسلم سے نکاح کو قطعی حرام فرمایا ہے ناغ بزیر حالات اور مسالے کے وقت بھی ایک سے زائے شادیہ ممنوع ہو جائے جبکہ شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی تلا کا اختیار مرک کے ہاتھ سے چھین کر کسی سرکار ادارے کے حوالے کر دیا جائے یا اس معاملے میں مرد اور دونوں کو اکسان صحابی اختیار بنا دیا جائے حالان کہ شرغن یہ حق اختیار صرف مرک کو حاصل ہے ترکی کی تقسیم متوفی کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے حصے برابر ٹھہرا دیے جائیں جبکہ اللہ کی کتاب نے لڑکوں کو حصہ صراحتا دو چند کرا دیا ہے غرض اکسان سویل کوٹ بن جانے کی شکل میں اس طرح کے بے شمار امکانات موجود ہیں اور قطیت کے ساتھ موجود ہیں یہ بتانے کی دین سے ذہنی اور عملی رشتے جو اس وقت بھی نین جان ہیں جان بل بھوکر رہ جائیں اور ان کا رہا سہا ملی اور تحضیب تشخص مسجدوں سے باہر شاید نام کو بھی باقی نہ رہ جائے کیونکہ کسی گروہ کے اپنے مقصوص پرسنل اللہ پر اس کی ملی انفرادیت اور تحضیب تشخص کا اتنا فیصلہ کن انحصار پر ہوتا ہے کہ اس کو مٹا دیے جانے کے بعد اس کے نقوش بھی باقی نہیں رہ جاتے اس لئے مسلم فرسن اللہ کو ختم کر دیے جانے کی تجویز دراصل اس سرزمین میں اسلام کے بچے کچھ حصے کو بھی دھا دینے بھی پھر سے قائم کر دینا ہو مسلمانوں میں دینی بیداری اپنے فرض منصبی کا فروغ دراصل تحریک اسلامی کے لئے میدان ہموار کرنے کا ہی دوسرا نام ہے اس لئے اسے فیلوا کا دعوتی کا کام سبجھنا چاہیے کیونکہ مسلمان اپنے دین سے جس قدر قریب آئیں گے اسی اور عمال سچی خدا پرستی کے سانچے میں ڈھلیں وہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس طرح ان کی مجموعی زندگی اس ملک میں اسلام کی بہتر سے بہتر شہادت دینے کے قابل ہوتی چلی جائے ورنہ دین سے کم اتنائی کی ان کی موجودہ روش اس اسلام کی بنیاد اخلاقیات میں انتہائی نمائی مقام رکھتا ہے یہاں تک کی ایمان اور بندگان خدا کے دکھ در سے بے نیازی یہ دونوں چیزیں اکھٹی ہو ہی نہیں سکتی دوسری طرف اس عمل کے اندر دلوں کو جیت لینے کی بے نظیر صلاحیت بھی ہوتی اس لئے تحریک اسلامی پیروی اسلام کا نہیں ہو سکتا جب حقیقت واقعی یہ ہے تو یہ نہ کوئی ملی یا ملکی مسئلہ ہے نہ پالیسی کا سوال ہے کہ تحریک اسلام اپنے کارکنوں کو اس کے بارے میں کوئی ہدایت دینے کی مجاز یا ضرورت من دو یہ خدمت خلط مسلمان اور متوائی اسلام ہونے کی حیثے سے ان کا دینی فریضہ ہے جسے وہ اپنے ایمان کا تقاضی سمجھ کر اس خود انجام ہی دیں گے البتہ اس معاملے میں اس معاملے کا ایک پہلو ایسا ضرور ہے جو تحریک جماعت نظام کے تحریک کرنے کا ہے اور وہ یہ کہ اس فرض کو لوگ صرف اپنے طور پر اپنے انفرادی حیثیت ہمیں ادا کرتے رہیں یا اس کے لئے جماعت نظم کے تحت کوئی اجتماعی طریقہ بھی اپنانا چاہیے اس پہلو سے مسئلہ ملکی اور ملی ملکی مسئلہ بھی بن جاتا ہے اور اگر تحریک اسلامی نے خدمت خلق کے کام کو ایک ملی اور پرے ملک کو بالغم سابقہ پیش آتا رہتا ہے مثلا مسلمانوں کے خلاف آئے دن کی فرقوارہ نجاریت جس میں وسی پیمانے پر قتل و غردگری کے حادثات رنما ہوتے رہتے ہیں یا کبھی سہلاب کی اور کبھی خوش سالی کی پیدا کی بھی مسئیبتیں جو ملک کے طول و عرض میں تباہیاں مچا دیا کرتی ہیں ظاہر ہے کہ ایسے غیر معاملی حالات میں لوگوں کی کوئی قابل لحاظ خدمت اور موصر و مدد انفرادی توجہات سے ہرگیز نہیں انجام پاسکتی اس کے لئے تو زیادہ زیادہ منظم جد و جہد ہی کچھ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے فرقہ پرستی کی بے کنی اور قوم کشمکش کی روم تھام تحریک اسلامی کے لئے دو گناہ اہلیت اکتی ہے ایک تو ایک یہ فرقہ پرستی اور قوم کشمکش ایسی خطرناک برائی ہے جو انسانیت بھائیچارہ انصاف حق شناسی اور عیسار کی بنیادی اخلاقی قدروں کو آگ کی طرح کھا جاتی ہے کہنا چاہیے کہ یہ برائی صرف ایک برائی نہیں ہے بلکہ بے شمار برائیوں کی ماں ہے جس معاشرے کو یہ روگ لگا ہوا ہو اس میں نیکیاں کبھی جڑ پکڑ ہی نہیں سکتی اس لئے تحریک اسلامی جس کا بنیادی مشن ہی برائیوں کو مٹانا اور نیکیوں کا راج قائم کرنا ہے اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتی اور اسے خلاق کر دینا اپنا اولین فریضہ ہی سمجھ سکتی ہے دوسرے کہ فرقہ پرستی اور قومی قشمکش بجائے خود اس دعوت کی رہ کا ایک بھاری پتھر اور اس کے لئے فضاء کو انتہائی حد تک ناسازگار اور مسموم بنا دینے والا اندھا فتنہ ہے کیونکہ یہ چیزیں انسانی ذہن کو سخت ہیں جان میں مطلع کی رہتی ہے اور اسے انصاف اور حق پسندی کے جوہر سے بے بہرہ بنا کر رکھ دیتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اس فضاء میں غیر مسلموں کے لئے اسلام کا پیغام ناغواری نفرت اور غزب کا سبب بن جاتا ہے دوسری طرف مسلمان بھی اس سے انقباز محسوس کرتے رہتے ہیں اس لئے اگر تحریک اسلامی ان شیطانی فتنوں کی طرف سے آنکھیں بند رکھتی ہیں تو اپنے مستقبل کو یقینی طور پر کانٹوں سے بھر لے گی بنابرین بلکل ناغذر ہے کہ اپنے بس بھر وہ ان بترین اخلاق امراض کی جنہیں کار دینے کی سلسلے میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھے معروف جو اہمیت ہے وہ کسی وضاحت اور دلیل کی مختاج نہیں یہ ایک جانی بوجی حقیقت ہے کہ معاشرے پر جس قدر شر کا غلبہ ہوگا تحریک کے لئے کامیابی کے امکانات اتنی ہی تاریخ ہوں گے اور اس میں خیر پسندی کا جوہر جتنا ہی زیادہ ہوگا تحریک کے لئے کامیابی کے امکانات اتنے ہی روشن ہوں گے اس وقت ملک کے اخلاق کی حالت جیسی کچھ ہے اور ہوتی جا رہی ہے اسے ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے یہاں کے نادان اور برخط غلط رہنماؤں نے تعمیر و ترقی کا جو خالص مادی منصوبہ بنا رکھا ہے دین و اخلاق کو جس بے دردی سے انہوں نے دیوار پر دے مارا ہے اور سرکاری خزانے کا پیٹ بھرنے کے نام پر شراب جیسی ام الخبائز کی بھی علانیہ خرید و فرق تک سے کام لینے کا جو انداز ویان و عمل اختیار کر رکھا ہے اس کے نتیجے میں ملک بے کرداری کی دلدل میں بری طرح دھنستا جا رہا ہے اسے روحانیت کا گہوارہ ہونے کا دعوت تھا لیکن اس وقت جدر دیکھی نفسانیت اور دنیا پرستی کا طوفان امد رہا ہے اللہ والوں اور دینداروں کے خلف خدا ناشناز اور دین بیزار بن رہے ہیں بھکتوں اور دھرمات ماؤں کی گود سے بھکتے اور دھرم کا مزا اڑانے والی نسل اٹھ رہی ہے روحانیت مادہ پرستی کے لیے فکر آخرت حرص دنیا کے لیے جذب عیسار و مربط خودغرضی کے لیے دیانت داری بے ایمانی کے لیے زبط نفس اور پاک نفس پرستی اور عیاشی کے لیے انصاف اور حق شناسی ظلم اور حق تلفی کے لیے غرض ہر قسم کا خیر شر کے لیے تیزے سے جگہ خالی کرتا جا رہا ہے یہ نامبارک صورتح تحریک اسلامی کے لیے ایک راست چیلنج ہی کہی جا سکتی ہے جس سے وہ کسی حال میں بھی پہلو نہیں بچا سکتی اگر بچائے گی تو خود اپنی راہ میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر لے گی اس لئے اس کے پروگرام میں معروف کے قیام اور منقرات کے ازالے کا کام بھی شامل ہے تو فطری طور پر ایسا ہونا ہی چاہیے تھا مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ وقت کا جتنا اہم جتنا عبرا ہوا اور جتنا سنگین مسئلہ ہے اس پر کچھ کہنے کے مطلق ضرورت نہیں یہ ملک ہندوستان اپنی آزادی کے بعد ہی سے ان کے لئے مسائب کی بھٹی بنا ہوا ہے اور آئے دن ان کی جانوں اور جائدادوں پر جارحان افضادات کی بجلیاں گرا کرتی ہیں وجہ اس کی جو کچھ بھی ہو لیکن تحریک اسلامی سے بہرحال اس کا کھلا ہوا دینی مطالبہ ہے کہ وہ ان کے تحفظ کے لئے جو کچھ ہو سکے ضرور کرے عملی سرگرمیوں کا خاقہ ان اہم تر مسائل کے سلسلے میں تحریک اسلامی جو کچھ اور جس نوعیت یہ عملی جد و جہد کر رہی ہے اس کی ضروری تفصیل یہ ہے ابتدائی دینی تعلیم کی توسیع کا مسئلہ اس کے نزدیک ان مسائل میں سر فہر است ہے اور اس کے مطالبہ اس نے اپنی سرگرمیوں کو حضو زل کاموں تک اس قد دے رکھی ہے نمبر ایک ہائی سکول تک کی تعلیم کے لئے صحیح اسلامی نساب کی تیاری صحیح اسلامی نساب کا مفہوم یہ ہے کہ مزامین کے انتخاب اور کتابوں کی تیاری میں مقصد تعلیم اور فن تعلیم کے صحیح اسلامی نقطہ نظر کو پوری اسقط اور گہرائی کے ساتھ سامنے رکھا گیا ہو اس کے اندر دین اور دنیا کی تفریق کے عجمی اور غیر اسلامی نظریہ دین سے اکثر غیر متعلق سمجھا جاتا ہے قرآن کی دیوی بنیاد وں اور سیرت کی بلندی سے بھی بخوب آراستہ کر سکیں اس نو کا نصاب تعلیم درجہ اول سے لے کر درجہ ششم تقریب کریم مکمل حد تک مرتب ہو چکا ہے اور ملکی بیشمار درسگاہوں میں کہیں پوری طرح اور کہیں جزئی طور پر پڑھایا بھی جا رہا ہے باقی کے مطابق مکمل تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہو تاکہ وہ ایک نمونے کا کام دے سکے یہ درسگاہ براہ حلاظ تحریک کے مرکز نظم کے تحت کافی دنوں سے قائم ہے اس کے علاوہ بعض اور مقامات پر بھی اسی طرز کی درسگاہ ہیں مقام جماعتوں کے زیر انتظام مختلف سطحوں کی قائم ہے تین مسلمانوں کو اس بات کی مسلسل ترغیب کے وہ بستی بستی اپنی آزاد دینی مقاطب قائم کرے جہاں اس نساب تعلیم کے مطابق یا پھر اپنی پسند کی کسی اور مغیاری نساب کے مطابق تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو لوگوں کو برابر متوجہ کرتی رہتی ہیں اور حض ضرورت اس کام میں ان کی رہنمائی اور مدد سے بھی دریغ نہیں کر دی خدا کا شکر ہے کہ کوششیں بار آور ثابت ہو رہی ہیں چنانچہ ان کے نتیجے میں اچھی خاصی بڑی تعداد میں مدارس کھل گئے ہیں اور برابر کھلتے جا رہے ہیں چار دینی تعلیم کی توسی کا کام کرنے والی دوسری جماعت وں سے تعاون تا کہ یہ اہم کام زیادہ کامیابی کے ساتھ انجام پا سکے اس زمن میں سب سے اہم اور نمائی مثالی ہے کہ اتر پردیش کی دینی تعلیم کونسل یا انجمن تعلیمات دینی مقادف قائم کرانے کی کوشش تاکہ ان کو دین کی ناغذر معلومات سے واقف کرا دیا جا سکے اور اس طرح ان تعلیم گاہوں کے مزیر اثرات کا بھی ایک حد تک تدارک ہو جایا کرے جبری تعلیم کی سرکاری اسکین سے مسلمان بچوں کو مستثنہ کرانے کے لیے وہ حکومت سے پہم مطالبے خود بھی کرتی رہتی ہے اور اس سلسلے میں دوسرے جماعتوں سے تعاون بھی کرتی رہتی ہے اس کا یہ مطالبہ نیرہ مطالبہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی پشت پر معقل وجود دلائل بھی ہوتے ہیں اس زمین میں اتر پردیش دینی تعلیم کانسل کے پلٹفارم سے تھوڑی سی کامیابی بھی ہو چکی ہے چنانچہ یو پی گورنمنٹ کے محکم تعلیم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دینی تعلیم کانسل کے زیر احتمام چلنے والے مقاطب میں جو بچے پرائمری درجات پاس کر چکیں گے انہیں ٹیسٹ کے بعد سرکاری سکولوں کے درجہ ششم میں داخلہ مل سکے گا گویا ان مقاطب کو ریکنائز نہ ہونے کی باوجود ایک حد تک منظور شدہ تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ استثناء کے اصل مطالبے سے یہ بہت کم درجی کی کامیابی ہے اور ابھی اس معاملے میں تھی جو مسلمان بچوں کو مستثنہ کرانے کے مسئلے کی تھی چنانچہ تحریک نے اس کے لیے بھی ایک طرف مدلل افہام متفہین کی دوسری طرف موثر احتجاج اور مطالبے کی مہم جاری کر رکھ یہ مہم اپنے طور پر بھی چلائی جا رہی ہے اور مشترک پلیٹ فارموں سے بھی اس مہم کو مدلل اور موثر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سلسلے میں جو بات بھی کہی دلیل اور معقولیت سے کہی اس نے اپنی حلقہ وار صوبائی تنظیموں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے یہاں کے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا تفصیلی جائزہ لیں اور پھر ایسے تمام مواد کو چھانٹ کر مرتب شکل میں جمع کر دیں جو اسلامی نقطے نظر سے قابل اعتراض ہوں جن میں مشرقہ ناقائد یا دیو مالائی خرافات مذکور ہوں یا جن کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نازبہ خیالات کا اظہار کیا گیا ہو جب پوری محنت اور چھان بین سے کام انجام دیا جا چکا تو اسے سب کے سامنے بالخصوص مرکزی اور ریاستی حکومت حکومتوں کے سامنے رکھ دیا گیا پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ وفوت کی شکل میں ان ارباب اختیار سے ملاقات یں بھی کی گئی اور ان مستند دستاویزوں کے ذریعے ان کے احساس ذمہ داری اور جذب حق و انصاف کو خطاب کیا گیا اگرچہ اس مسلسل چیخ و پکار اور افہام و تفہین کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا ہے تاہم یہ بالکل صداح بس سہرہ بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے چنانچہ پارلیمنٹ میں خود ہندو ممبروں نے اس مسئلے کو کئی بار پورے زور سے اٹھایا ہے جس کے نتیجے میں مرکزی حکومت نے اقالہ سطح کی کمیٹی مقرر کر دی ہے جس کے ذمہ کام ہے کہ مختلف صبحوں میں پڑھائی جانے والے نسابوں کا گہری نظر سے جائزہ لے کر انہیں غیر فرقاوانانا اور سکلر بنانے کی سفارشیں پیش کرے اس کمیٹی کی کارکردگی کے بارے میں اب تک جو اطلاعات ملی ہیں وہ توقع دلاتی ہیں کہ صرف نام کی اور دکھاوی کی کمیٹی ثابت نہ ہوگی بلکہ اس کی کوششیں کافی حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوں گی خدا کرے کہ توقع ناکام نہ ہو مسلم پرسن اللہ کے تحفظ اور اسے حکومت کی دراندازیوں سے بچانے کے لئے تاریخ اسلام برابر چوکنی رہتی ہے اس نے جب بھی دیکھا کہ اس طرح کی اقدام کے لئے برہیراز یا بلواستہ زمین ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو فوراً اس کا نوٹس لیا اور سخت احتجاجات کی چنانچہ اس کی مرکزی حلقہ وار اور مقامی تنظیمیں اس سلسلے میں برابر احتجاجی قراردادیں منظور کرتی رہتی ہیں اور اس زبددست خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کو خبردار اور مستعد رکھنے کی کوششیں انجام دیتی رہتی ہیں اس بارے میں تحیقی جدوجہت کا آخری نشانہ دستورہین سے اس رہنما اصول ہی کو حضف کرا دینا یا اس کے اثر و عمل سے مسلمانوں کو مستثنہ کرا لینا ہے جس میں پرے ملک کے لئے یونیفارم سویل کوٹ بنانی کی ہدایت کی گئی ہے یہ جدوجہت صرف احتجاجوں اور مطالبوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے پوری طرح دلائل سے مسلح کر دینی کی کوششیں بھی برابر جاری ہیں یعنی تحریک نے مسلم پس اللہ کے پورے مسئلے پر بالقموم اور اس کے ان اجزاء پر بالخصوص جن کو آج کل جاریحانہ تنقید و اعتراض کا نشانہ بنا لیا گیا ہے اور بڑی سختی سے قابل رد کہ یہ احکام بھی دین و شریعت ہی کا حصہ ہے اس لئے ان کی ترمیم و تنسیق کا کوئی بھی حتی کہ خود مسلمان بھی مجاز نہیں ہے دوسری طرف ان گہری حکومتوں اور آلہ مسئلتوں کو بھی تفصیل اور دلائل کے ساتھ روشن کر دینا ہے جو اسلام کے انعائلی اور معاشرت احکام کے اندر موجود کی بعض کتابیں تیار ہو کر چھپ بھی چکی ہیں جیسے تعدد ازدواج حقوق الزوجین پردہ عورت اسلامی معاشرے میں اور بعض زیر ترتیب ہیں مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لئے تو کہنا چاہیے کہ تحریک کی پریمشنری ہی سرگرم ہے اور مسلسل سرگرم ہے اس کے عام اجتماعات جو مقامی زلغی خلقوار اور مرکزی سطح پر پورے ملک میں برابر منقض ہوا کرتی ہیں اس کا وسی لٹریچر جو گوشے گوشے تک پہنچا ہوا ہے اور برابر پہنچتا جا رہا ہے اس کے اخبار اور رسائل جو خاصی بڑی تعداد میں اور مختلف زبانوں میں شائع ہو رہے ہیں اور اس کی دعوتی جد و جہد جو اس کے کارکنوں کا روز مرہ کا وظیف حیات ہے سب کا ایک اہم ترین مقصد اور مدعاہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے دین کا قلم پیدا ہو وہ جان جائیں کہ اسلام کیا ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے ان کا دینی شعور بیدار اور روانی احساس زندہ رہے یہاں تک کہ ان کی زندگی وہ زندگی بن جائے جو رضا الہی کی زندگی ہوتی ہے واضح طور پر یہی اس صورتحال ہے جسے صحیح معنوں میں دینی بیداری کہا جا سکتا ہے اس لئے یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں میں دینی کے حق میں ایک اچھے معامین کا کام ثابت ہو رہا ہے خدمت خلق کے جو کام تحریک اسلامی اجتماعی حیثیت سے اور منظم طریقے پر انجام دیا کرتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو مستقل کاموں کی ہے اور دوسری قسم ہنگامی کاموں کی مستقل نویت کے کار خدمت تو وہ ہیں جنہیں تمام مقامی جماعتیں اپنی اپنی بستیوں کے ضرورت مندوں کی مدد اور حاجت روائی کے سلسلے میں اپنے مقدور بھر برابر انجام دیا کرتی ہیں اور ایک کام ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک لازمی اور دستوری ذمہ داری ہے ہنگامی نویت کی خدمت کے کاموں ہیں جو صرف ایسے مواقع پر انجام دیے جاتے ہیں جب ملت پر یا ملک پر کوئی بڑی اور غیر معاملی قسم کی افتاعت پڑ جاتی ہے ایک کام حضب حالات وسیع پیمانوں پر انجام دیے جاتے ہیں اور ان کے سلسلے میں مہمیں بھی چلائی جاتی ہیں چنانچہ اب تک تحریک ایسی متقدد خدمات انجام دے چکی ہیں مثال کے طور پر 1948 میں ہیدراباد کے پولیس ایکشن میں برباد ہونے والوں کی 1961 میں جبلپور اور ساغر کے اور 1964 میں راوڑ کے لا جمشید پور اور دوسرے مقامات کے تباہ حالوں کی نیز 1965 میں ملک کے سہلاب زدوں کی اور 1966 1967 کے قہت میں بیہار اور مشرقی یو پی کے آفت رسیدوں کی اسی طرح 1967 میں فلسطین کے خانمہ بربادوں کی اور اب 1969 میں گجرات کے مظلوموں کی امداد اور بخالی کے لئے اس نے جو سرگرمیاں دکھائی ہیں اور اللہ کے بندوں کی جیسی کچھ خدمات انجام دی ہیں انہیں اس کی طاقت کے اعتبار سے عظیم ہی کہا جا سکتا ہے رہیں ان سے کم درجے کی خدمات جو مخدود علاقوں میں اور نسبتاً کم بڑے حادثوں کے مواقع پر انجام دی گئیں تو ان کی فہرست کافی طبیع ہے فرقہ پرستی اور قوم کشمکش کی روک تھام تحریک کے عملی پروگراموں کا ہمیشہ ہی ایک اہم جزور رہی ہے اس غرصے باشنگان ملک کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص دلائل و شواہد سے یہ سمجھانی کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ یہ چیز تمہارے لئے کسی حال میں بھی ایک خطرناک زہر سے کم نہیں ہے یہ تمہارے دین و ایمان کے لئے بھی آفت ہے اور تمہاری دنیا کے لئے بھی موت کا سامان ہے مسلمانوں کو اس کی ہلاکت آفرینیوں سے بچانے کے لئے اس نے انہیں یہاں تک تلقین کی کہ وہ اسمبلی کی سیٹوں اور سرکاری ملازمتوں میں اپنا حصہ رستی حاصل کرنے کی فکر و صحیح سے بلند ہو کر رہیں کیونکہ یہ چیزیں بھی اگر قوم پرستی کسی شجر خبیز کی شاخ نہیں تو اس کی جڑوں کی آبیاری کا ذریعہ یقیناً ہے جو ان کے لئے ایک مدت سے انتہائی کڑوے کسیلے فلت فراہم کر رہا ہے اس کے بجائے انہیں ایک اصولی جماعت کی حیثیت سے اٹھنا اور اللہ کے دین کی سچی شہادت کے مقام پر آ جانا چاہیے کہ بلا آخر اسی کام میں ان کی دنیا کی فلحہ بھی چھپی بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی مزمیر ہے نیز ملک دوسرے باشندوں کا بھی اسی میں بھلا ہے جسے وہ چاہے آج محسوس نہ کر سکے مگر ایک وقت آزرور آئے گا جب وہ اسے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکیں گے بشرت ایک امت مسلمہ نے اس ملک میں امت مسلمہ بن کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تحریک اسلامی کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان سب کے خلاف محاس قائم کر لیتی دانشمندی کا تقاضی یہی تھا کہ ان میں سے چند ایسی برائیوں کو منتخب کر لیتی جن کی ہلاکت سامانیاں بہت عام ہیں اور جو بجائے خود بہت سی دوسری برائیوں کا سرچشمہ بھی ہیں اور پھر انہی کے خلاف اپنی عملی توجہ کو صرف کر دی چنانچہ اس نے عیسی کیا ہے جن منکرات کس نے اس غرص کے لئے منتخب کیا ہے وہ یہ ہیں شراب فہش لٹریچر اور رقص سنور ان برائیوں کے خلاف تحریک اسلامی رائع آمہ کو ویدار اور حکومت کے ذمہ داروں کو متوجہ کرتی رہتی ہے اس کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ ان چیزوں کی اخلاقی اور معاشرتی مذلطوں کو عقلی دلائل اور عملی شہادتوں کی روشنی میں بلکل قریان کر دے تاکہ لوگوں کا ضمیر ان لعنتوں کے خلاف زیادہ زیادہ چبھن محسوس کرنے لگے اور حال کے تحفظ کا معاملہ کم از کم ہنگامی طور پر حد درجہ مستحق کے توجہ ہے لیکن جس طرح وہ حد درجہ مستحق کے توجہ ہے اسی طرح حد درجہ پیچیدہ بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق ایسے عوامل سے ہے جن پر قابو حاصل کرنا یا جنہیں متاثر کر لینا بظاہر حالات مشکل ثابت ہو رہا ہے تاہم تحریک کو بہرحال اپنا فرض ادا کرنا ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے کہ یہ حالات سے ذرا بھی مایوس نہ ہو بلکہ یقین رکھے کہ ایک نہ ایک دن یہ بہرانی صورتحال ختم ہو کر رہے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے لئے مناسب کوششیں اور تدبیر قمل بھی لائی جائیں اس سلسلے میں تحریک اسلامی کی اختیار کی ہوئی تدبیر اور کوششیں حض زیل ہیں ایک جارہ نہ حمل اور فرقہ پرستہ نہ فسادوں کے دور رس محلک نتائز سے یہ باشن نگان ملک کو باخبر کر رہی ہے اور صحیح حالات و حقائق سے ان کی اس بے خبری کو دور کرنے کے لئے کوشہ رہتی ہے جو اس فرقہ وار رانہ بربریت کے خوفناک انجام سے انہیں غافل اور بے پروہ بنائے ہوئے ہے دو اکثریت کے امن پسند افراد کو ملک شر پسند اور فسادی اناثر کے خلاف صفیارہ ہونے کا ملک قومی انسانی اور تکلیف دا حد تک کو تاہی کا ثبوت دیتی رہتی ہے ان کے بارے میں اسے موثر انداز میں توجہ دلاتی رہتی ہے چار ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان افواہوں کی تردید کیا کرتی ہے جو عام طور سے یا ہنگامی طور پر مسلمان اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات کو متاثر کر دیا کرتی ہیں اور بسا اوقات فساد اور قتل غارت کا سبب بن جایا کرتی ہے پانچ مسلمانوں کے تلقین کرتی رہتی ہے کہ حملوں کے وقت گھبراہت پست حمتی اور بے بسی کا ہرگز شکار نہ ہو بلکہ صورتحال کا جرت اور پامردی سے اور اس سلسلے میں سماج کے دوسرے امن دوست اور حق پسند اناثر کا تعان بھی حاصل کرے چھے سب سے آخری اور بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایمانی استقامت اسلامی اخلاق اور قرآنی تعلق باللہ اور توقع اللہ کی صفات پیدا کرنے کی تلقین کرتی رہتی ہے اور انہیں دور ہو گئے ہیں اس لئے اس کا بنیادی اور حقی کی علاج بھی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے قریب اور اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں نمبر دوسرے مسائل وہ ملی اور ملکی مسائل جو نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہیں اور جن کے بارے میں تحریک اسلامی نے مختلف اجوہ کی مناہ پر اپنی توجہ کو صرف اظہار جذبات اور خیالات ہی تک محدود رکھا ہے درج زیل قسموں کے ہیں ایک فرد کی آزادی سے تعلق رکھنے والے مسائل ان مسائل میں عقید رائے زمیر اظہار خیال تبلیغ افکار اور اشتماع کی آزادی بنیاد انسانی حقوق کا تحفظ جمہوری قدروں کے بقع اور ترقی اور ہر طرح کے آمیرانہ رجحانات اور قلیت پسندانہ اقدامات کی روکتھام کے امور شامل ہیں دو سماجی انصاف سے تعلق رکھنے والے مسائل ان مسائل میں معاشرتی اونچ نیچ اور چھوٹ چھات کی بے خونی نسل پرستی طبقہ واریت اور لسانی تعصف کا انستعداد اور اردو زبان کی حمایت وغیرہ امور شامل ہیں تین تعمیر اخلاق سے تعلق رکھنے والے مسائل ان مسائل سے مراد غریانی فہاشی قسمت فروشی رشوت جوہ چوربازاری اور زخیرہ اندوزی جیسی عام برائیوں کی اصلاح چار بیرون ملک کے وہ مسائل جن کی کوئی نمائیہ دینی یا انسانی اہمیت ہو مثلا عالم امن و امان افراد اور اقوام کے بنیاد انسانی حقوق اسلام اخوت کے ناغذیر تقاضے اور عام انسانی ہمدردی کے مقتضیات وغیرہ ان تمام مسائل کے بارے میں اظہار جذبات و خیالات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سلسلے میں عمر حق کی صاف صاف اور بلکل بیلاک طریقے سے وضاحت کی جائے گی سچائی اور انصاف کے پہلو کی تعیید کی جائے گی اور ظلم و زیادتی کی مخالفت اور مظمت کی جائے گی تحریک اسلامی اور مسائل ملک و ملت کا عملی حل سوال کیا جا سکتا ہے کہ تحریک اسلامی اپنی اس وقت کی اور آئندہ کی کوششوں سے ملک و ملت کے ان مسائل کو فی الواقع کس حد تک حل کر سکتی ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کسی ملت یا کسی ملک کے مسائل کب حل ہوا کرتے ہیں اور کون سے بنیاد عوامل ہیں جن پر یہ حل موقف ہوا کرتا ہے اس کے بعد ہی مسائل ملک و ملت کے عملی حل کے سلسلے میں تحریک اسلامی کا موقف سمجھ میں آسکے گا مسائل کب حل ہوا کرتے ہیں کسی ملک یا قوم کے مسائل کا صحیح اور واقع حل واضح طور پر تین چیزوں پر موقف ہوا کرتا ہے ایک معاشرے کی خصوصا اس کے سربراہ تبقی کی اصول پسندی اخلاقی بلندی اور حق پرستی دو سیاسی اقتدار تین سالے اور غادلانہ قوانی ان تینوں چیزوں میں اہمیت کے اعتبار سے فرق ضرور ہے لیکن ضروری اور ناگزیر ان میں سے ہر چیز ہے اصول پسندی اور حق پرستی کی اہمیت اس بارے میں اولین مقام رکھتی ہے کسی انسانی گروہ کے پاس اس بیش بہا دولت کا ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اسے اپنے مسائل کے کامیاب حل کی بنیاد زمانت حاصل ہے یہاں تک کہ دونوں ہی چیزوں سیاسی اقتدار اور صحیح قوانین سے محروم ہوتے بھی وہ محض اسی ایک طاقت کے ذریعے اپنی زندگی کی کتنی ہی دشواریوں پر قابو حاصل کر سکتا ہے اور اس کے کتنے ہی مسائل کا ایک گونہ حل نکل آ سکتا ہے اسی طرح اگر اس کے پاس زندگی کا حقیقی سہارا موجود نہیں ہے تو اس کی زندگی مسائل کی الجنوں اور دشواریوں کی خار زار بنی رہنے سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی سیاسی اقتدار اور بہتر قوانین بھی اس کے درد کا درما نہیں بن سکتے سیاسی اقتدار کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ضرورت وہمیت تو معروف و مسلم ہی ہے کسی بھی قوم کی زندگی پوری کی پوری اسی اقتدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہی اس کے لئے قوانین بناتا ہے وہی اس پر ان قوانین کا نفاظ کرتا ہے وہی اس کے لئے فکر عمل کی راہیں متعین کرتا ہے وہی اپنے حض منشہ تعلیم کا نظام بناتا اور اس کے ذریعے قوم کی نئی نسلوں کے ذہن ڈالتا ہے اور اب تو وہی صحیح غلط خوب و ناخوب اور حق و باطل کے فیصلے بھی کرنے لگا ہے اس لئے اگر کسی قوم کے پاس اقتدار موجود نہیں تو اس کے معنی یہ قوانین کی ضرورت اور احمیت بھی کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے ملکی آئین و قانون میں اگر بے اعتدالی اور فساد ہو تو معاشرے میں سلجھاؤ ہمواری اور ہم آہنگی پیدا کی ہی نہیں جا سکتی اور اس طرح اور خرابیوں کا شکار بن کر رہ جانا بلکل یقینی ہو جاتا ہے کہیں فرد کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت جماعت کی شکنجے میں پھینچ کر رہ جاتی ہے تو کہیں جماعت کو بے دست و پا بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں افراد کو بے لگام بنا دیا جاتا ہے کہیں مادیت ہی مادیت کا سکھا چلتا رہتا ہے اور دین و اخلاق کے قدریں دم توڑ جاتی ہیں تو کہیں مادیت اقازوں کو ناقبل اتنا ٹھہرا دیا جاتا ہے اور کہیں فرد کی آزادی کو اتنا محترم بنا دیا جاتا ہے کہ کھلیوی برائیوں اور بدترین فواہش پر بھی قدغن باقی نہیں رہ جاتی تو کہیں اسے اتنا بے وقت قرار دے دیا جاتا ہے کہ اپنے ضمیر اور عقیدے کے تقاضے اپنی نیچی زندگی میں بھی پورے نہیں کر سکتا دنیا کی اطراف و جوانی پر نگاہ دوڑا کر دیکھئے تو یہ تمام ہی صورتیں آپ کو واقعی کی شکل میں موجود ملیں گی ظاہر ہے کہ کوئی بھی صورتحال انسانیت کے لئے خیر و فلحقہ اور کسی انسانی معاشرے کے لئے عدل و سکون کا موجود نہ کبھی بنی ہے اور نہ کبھی بن سکتی ہے اس سے زندگی کے مسائل کیا حل ہوں گے یہ تو آئے دین خود نئے نئے مسائل پیدا کرتی رہتی ہے اس لئے ایک ایسا ماحول نصیب ہونے کے لئے جس میں انسانیت کو استراب اور کشاکست سے اور انسانی معاشرے کو عذاب بننے والے مسائل سے امان حاصل ہو صالح اور عادل نقوانین کا نفاظ بھی ازہر ضروری ہے تحریکی دور میں مسائل کے عملی حل سے معذوری ان تک پہنچانے سے پہلے وہ نہ تو سیاسی اقتدار کی مالک ہوا کرتی ہیں نہ ملک کے قائین و قانون بنانے کی پوزیشن رکھتی ہیں اور کم بیش یہی حال تیسری چیز معاشرے کی اصول پسندی اور حق پرستی کا بھی ہوا کرتا ہے یہ اس لئے کہ کسی معاشرے میں اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس کی دو ہی نوعیتیں ہو سکتی ہیں یا تو دین و اخلاق سے کوئی تعلق نہ رکھنے والی تحریک ہوگی یا پھر ان کی علمبردار تحریک ہوگی اگر صورت واقعہ پہلی ہو تو کم از کم اس کی نسبت سے معاشرے میں اخلاقی اور دین اقدار کی زندگی اور فروغ کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا اور اگر صورت واقعہ دوسری ہو تو خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ معاشرہ اصول پسندی اخلاقی بلندی اور حق پرستی کے جوہر سے بڑی حد تک خالی ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک علمبردار دین و اخلاق تحریک کا اٹھنا معنی یہ رکھتا ہے کہ وہاں دین و اخلاق کی نبزیں یا تو دوبنے ہی لگی تھی یا کم اتنی ناتوان ضرور ہو چکی تھی کہ زندگی کے دھارے پر ان کا کوئی قابل لحاظ اثر باقی نہیں رہ گیا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ حل مسائل کے ان لازمی ذرائع سے محروم ہونے کے باوجود ہر انقلابی اور ہماگیر تحریک نے یا ان میں سے جنہیں وہ ضروری سمجھتی ہو ان کے حاصل کرنے کی تغدو میں برابر مصروف رہا کرتی ہے لیکن جب تک اس تغدو کی منزل کامیابی نہیں آجاتی ہے اس وقت تک نہ صرف یہ کے چیزیں اسے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بالعموم اس کی مخالفت ہی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جب حقیقت یا واقعہ یہ ہے تو کوئی بھی تحریک نہ ملک ملت کے مسائل کو بالفعل حل کر سکتی ہے نہ اس طرح کی کوئی توقع قائم کرنا حق بجانی ہو سکتا وہ اسی وقت دکھا سکتی ہے جب اجتماعی زندگی کا نظم و نصف اس کے ہاتھ میں آ چکا ہو اس سے پہلے وہ اپنی تمام تر خوبی اور صلاحیت وں کے باوجود اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی کہ اپنی مدلل تلقیدوں کے ذریعے وقت کے حکمران نظام سے رائع آمہ کو بیزار اور اس کے خلاف صفیارہ بنا دے یا پھر کسی حد تک یہ بھی کہ اس پر عوامی دباؤ ڈال کر اسے بعض ایسے اقدامات کے لئے مجبور کر دیا کرے جنہیں وہ پسندیدہ سمجھ رہی ہو اور لوگوں کو اس کی اچھائی اور ضرورت کا قائل بنا چکی ہو یہ بلکل نہیں ہو سکتا کہ ملک اور معاشرے کے علجے مسائل کو خود حل کر دے ان مسائل کو حل کر دینا تو دور رہا کچھ بائید نہیں کہ اس کی جد و جہت کے نتیجے میں کتنے ہی مسائل کی پیچیت گیاں اور عذیت ناکیاں اور بڑھ جائیں اشترا کی تحریک کی بالکل تازہ اور نمائی مثال دنیا کے سامنے موجود ہے وہ محنت کش عوام کے مسائل اپنے خیال اور دعوے کے مطابق بھی اسی وقت حل کرسکنے کی پوزیشن میں ہو سکی جب ایک طویل مدت کی صبر آزمہ جد و جہت کے بعد زار شاہی کا تختہ الٹ کر خود با اقتدار بن گئی اس سے جہاں تک اسلامی تحریک اور انبیائی دعوتوں کا تعلق ہے کہنا چاہیے کیونکہ تو پوری تاریخ کا ایک ایک صفہ اس حقیقت کی مکمل شہادت ہے غرض تحریک مسائل حل نہیں کیا کرتی بلکہ مسائل کے حل کے لئے ہوا کرتی ہیں ایک خاص اور محدود استثناء اس عام کلیے سے بعض تحریک خاص معنی مستثناء بھی ہوا کرتی ہیں گوئے استثناء بہت محدود قسم کا ہوا کرتا ہے لیکن ہوتا ہے بہرحاد یہ وہ تحریک ہوتی ہیں جن کی بنیاد مکمل طور سے دین اور اخلاق پر ہوتی ہیں اور جو افراد کی تربیت معاشرے کی تعمیر اور استثناء اس لئے ہوتا ہے کہ تحریک بھی اگرچہ دوسری تحریک کی طرح نہ سیاسی اقتدار رکھتی ہیں اور نہ اپنے حض منشا صالح اور قادلان قوانین کے نفاظ کی پوزیشن میں ہوتی ہیں لیکن جہاں تک تیسری چیز معاشرے کی اخلاق پاکز گی اصول پسند اور حق پرستی کا تعلق ہے اس کی حد تک ان کا معاملہ دوسری تحریک وں سے بنیادی طور پر مختلف ہوتا ہے دوسری تحریک جہاں اس چیز کو کوئی خاص اہمیت بلکل نہیں دیتی وہاں یہی شئے ان تحریک وں کا اولین مرکز توجہ بنی رہتی ہیں اور ان کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں مانینی کافی نہیں ہوتے بلکہ افراد معاشرہ کی ذہنی اور اخلاقی پاکیز گی اور عملی صالحت بھی ضروری ہوتی ہے اس لئے لوگوں کی فکری تطہیر اور اخلاقی تربیت کا کام قدرتی طور پر ان کے عملی سرگرمیوں کا سب سے اہم نشانہ ہوا کرتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اخلاق و حق پرستی کی طاقت پہلے دن سے اُبھرنے لگتی ہے اور پھر مسلسل ترقی کرتی رہتی ہے اب چونکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی ملک اور قوم کا اخلاق زوال ہی دراصل اس کے لئے پیچیدہ اور پریشان کون مسائل پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوا کرتا ہے اس لئے اگر کوئی تحریک اس زوال کو دور کر رہی ہو اور ملک میں اخلاق و حق پسندی کو فروغ دے رہی ہو تو یہ کہنا کسی طرح خلاف واقعہ نہ ہوگا کہ وہ اس کے مسائل کو کسی نے کسی حد تک بہرحال اس دوران وابستہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل و دماغ پر اس کے عالی تصورات اور بلند اخلاق مطالبات کا قدرتی طور پر گہرہ اثر ہوتا ہے اس لئے ان کے لئے وہ بہت سے مسائل ہی نہیں رہ جاتے جو پست نظری خود غرضی اور اخلاق بے حسی کی پیداوار بھی ہوتے ہیں اور انہی گندگیوں کام تردین اخلاق اور خدا پرستی ہی پر رکھی گئی ہے اس کے کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی مستثنہ تحریک میں سے ایک ہے یعنی وہ بھی ایک ایسی دعوت تحریک ہے جو اقتدار و اختیار کے منزل تک پہنچے بغیر ہی حتیٰ کہ اپنے کام کے آغاز کے ساتھ ہوا ہے جس کے اندر اس محدود اثر کو ظاہر بھی نگاہیں محسوس نہ کر سکیں مگر گہرائی تک پہنچنے والی نگاہیں بھی اسے محسوس نہ کر سکیں ایسا نہیں ہو سکتا ملک اور ملت کے مسائل کے حل پر تحریک اسلامی کا یہ خوش گوار اثر کیوں کر کس طرح اور کس حد تک پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے ان باتوں کو اگر کچھ وضاحت سمجھ نہ ہو تو ضرور یہ کہ پہلے ان بحثوں کو ذہن میں پھر سے تازہ کر لیا جائے جو اس تحریک کے نظم عائل اس کے طریق قار اور اس کے اپنی ارکان کی تربیت کے بارے میں اوپر گزر چکی ہے اس سے اس بات کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس دعوت کے فروغ کے کیا معنی ہے اور اس کے پیغام کی مقبولیت معاشرے کے اندر زیر سطح کس قسم کی تبدیلیاں لارہی ہوں گی جس دعوت کا خمیر تمام تر دین خدا پرستی سے اٹھا آیا گیا ہو اور جس تحریک کا مقصد خلق خدا کو سچا حق پرست اور آخرت پسند بنانا ہو کوئی شک نہیں کس کے زیر اثر آتے رہنے والے افراد بہت کچھ مختلف قسم کے انسان ہوں جس نفسانیت خود غرضی حق تلفی اور مفاد پرستی کو دیانت کی ہوگی مسائل کے بارے میں فیصلے کا انحصار ان کے نزلی حق اور انصاف پر ہوگا گروہی نزلی قومی اور طبقاتی اسبیتوں سے ان کے دل و دماغ پاک ہوں گے راستی اور حق پسندی ہمدردی اور بھائی چارہ محنت اور فرشناسی اور سادگی اور قناعت ان کی زندگی کے رہنما اصول ہوں گے ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد جس تناسب سے بڑھتی جائیں گے اسی تناسب سے فکر عمل کے سوالیت بھی عام ہوتی جائے گی اور یہاں زندگی کے انفرادی اجتماعی سبی دائروں میں اس کے علم اثرات زیادہ سے زیادہ محسوس مانا میں اور کسی نے کسی حد تک خوش گوار اثر کا پڑھنا بلکل فطری بات ہے خصوصا ان افراد معاشرہ کی حد تک اثر کافی نمائی بھی ہوگا اور کافی پائیدار بھی جو اس دعوت سے سچے شعور اور اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہوں اور ان کے لئے مسائل کی بلجنیں اتنی اور ایسی ہرگز نہ رہ جائیں گی جتنی اور جیسی دوسروں کو محسوس ہو رہی ہیں مثال کے طور پر آج عام لوگوں کے لئے معاشر کا مسئلہ جتنی غیر معاملی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس کی فکر جس طرح ان کے آساب پر ہر وقت سوار رہا کرتی ہے اس کا مظاہرہ ان افراد کے قول و فیل سے ہرگز نہ ہوگا یہ اس لئے کہ معاشی ضرورت کا جو تصور اور اقتصادی خوشخالی کا جو معیار مطلوب دوسروں کا ہے ان کا نہ ہوگا نہ ہو سکے گا وہ تو لاکھوں کا بینک بیلنس رکھتے بھی بھی ذہنی طور پر محتاج ہوتے اور مزید دولت کی طور سے ہر دم بے قرار ہی رہتے ہیں جبکہ اشخاص معاملی طرز کی موٹی جھوٹی زندگی پر بھی یا زیادہ زیادہ ایک اوسط درجے کی زندگی پر آنے ہوں گے اسی طرح محنت اور سرمائے کی کشم کشم اس وقت ہر جگہ ایک انتہائی پیچیدہ اور ہنگام خیز مسئلہ بنی مئی ہے مگر تحریک اسلامی کے پیدا کیوے ماحول میں اس کی حیثیت ایک معاملی مسئلے سے زیادہ شاید ہی کچھ رہ جائے کیونکہ نہ یہاں سرمایہ دار سرمایہ دار رہے گا جو کم سے کم پیسوں میں اور دن رات صرف اپنے حقوق کے لئے لڑتا رہتا ہے انہی دو مثالوں پر اور مسائل کو بھی قیاس کر لیجئے جس قدر زیادہ مسائل کو لے کر غور کیا جائے گا اسی قدر حقیقت روشن سے روشن تر ہوتی جائے گی کہ اس تحریک سے وابستگی رکھنے والے افراد خواہ و کسان یا مزدور تاجی یا سنتکار تعلیب قلم یا مولیم ملازم یا آقا ماتحت یا افسر عوام یا خاص غرض کسی بھی شعب حیات سے تعلق رکھنے والے ہوں خود اپنے لئے بھی اور اپنے معاشرے اور ملک کے لئے بھی بہت کچھ ایک ہی جانتے جو زندگی کے معاملات میں اخلاقی نظام سے اخلاقی تقاضوں سے بالعموم بیگانہ بنی رہتے ہیں جنہیں حقوق سے تو عشق ہوتا ہے لیکن ذمہ داریوں کے نام سے بھی انقباز ہوتا ہے ان کے برخلاف ان کا رویہ اپنے حقوق کے تحفظ کا ہوگا تو ساتھ ہی ساتھ ممکن ہے کہ ملک و ملت کے مسائل پر خوشگوار اثر نہ ڈالیں ہا یہ ضرور ہے کہ مسائل پر پڑھنے والے اس خوشگوار اثر کو چونکہ اس پیمانے سے بمشکل ہی ناپا جا سکتا ہے جس سے ناپنے کا آج کل کا ذہن قادی ہے اس لئے عام لوگوں کے لئے اسے محسوس کر لینا آسان نہ ہوگا لیکن تھوس اور ثابت شدہ حقیقت اس بات کی ہرگز محتاج نہیں ہوا کرتی کہ ستہبین لوگ بھی ان کا ادراک اور اعتراف کر لے ایسے لوگ بددیانتی اور رشوت کے انستداد کے محکم انستداد اور رشوت ستانی کے قیام کو اور مجرموں کے لئے سخت قوانین کے نفاظ کو تو مسئلے کا حل کہیں گے لیکن افراد معاشرہ کے اندر خدا کا خوف اور آخرت کی باز پرس کا احساس پیدا کر دینے کو جس کے نتیجے میں وہ ان برائیوں سے خود باز آ جایا کریں مسئلے کا کوئی حل سمجھنے سے بالقل قاسر ہوں گے وہ سرکاری تجارت کو تو جور بازاری اور زخیرہ اندوزی کے روکنے کا بڑا کارگر نسخہ قرار دیں گے لیکن اس صیرت سازی کو کوئی اہمیت نہ دے سکیں گے جو انسان کو نیری کاروباری ذہنیت سے اونچہ اٹھا دے اور اسے قلت لیرانی اور فاقی کی مصیبت نے خلق خدا کو مبتلا کر دینے والی سنگ دلانہ حرکتوں اور تدبیروں سے اس خط روک دیا کرے اسی طرح وہ بھاری قسم کی بھاری بھر کم تعلیم اسی قیموں کو تو جہالت کی تاریخ دور کرنے والا چشمہ نور باور کریں گے لیکن افراد انسانی کے سینوں میں انسانیت کا شعور اور خدا پرستان آخلاق کی حص بیدار کر دینے کی جد جہت ان کے نزدیک کسی قدر و قیمت کی مستحق نہ ہوگی غرض زندگی کے جس مسئلے کو بھی لے لیجئے اس کے حل کے لئے آج کل سارا انحصار صرف قانون اُلٹ پھیر اور انتظام احتساب ہی پر رہ گیا ہے اور محض اسی طرح کی تدبیروں کو مسائل کا حل سمجھا جا رہا ہے لیکن اقل اور تجربہ دونوں کا فیصلہ کل بھی یہی رہا ہے آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا کہ مسائل کے حل میں اگرچہ آئین وقانون اور انتظام تدبیروں کی اہمیت مسلم ہے مگر یہ اہمیت بہرعال ثانوی درجہ کی ہے پنیادی اہمیت اور ضرورت جس چیز کی ہے وہ انسانی ذہن کے سوالیت اور سیرت کی پاکیز کی ہے جب تک کی چیز موجود نہ ہو مسائل کو سلجانی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی اور انسانی ذہن کی سوالیت اور سیرت کی پاکیز گی وہ شہے جسے پیدا کرنے کے لئے تحریک اسلامی کا پورا نظام سرگر میں عمل ہے تحریک اسلامی اور ملی اتحاد تحریک نظام جماعت کی حیثیت چونکہ دعوت کسی نئے دین کی تاسیس کی نہیں بلکہ احیاء دین کی دعوت ہے اور ایک ایسی ملت کی موجودگی میں اور اس کے اندر سے اٹھی ہے جو اپنی اصلی حیثیت کے اعتبار سے خود اسی کے علم برداروں اور پیروں پر مشتمل ہے اس لئے اس کی اور اس کے جماعتی نظام کی حیثیت انبیائی دعوتوں اور ان کے جماعتی نظام کی حیثی سے بنیادی طور پر مختلف ہے جس کی وجود انبیائی دعوتوں کی درج خصوصیت ہیں ایک انبیائی دعوتوں کے اندر حق مرکوز ہوا کرتا تھا یعنی ان کے باہر حق کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ سر تاثر باطل باطل ہوتا تھا دوسرا ان دعوتوں کے سربراہ انبیاء علیہ السلام مکمل طور پر مرکز حق و میار حق ہوا کرتے تھے ہر ایک کلے ان کی کامل اور غیر مشروط پیروی ضروری ہوا کرتی تھی اور کسی بھی شخص کا برسر حق اور ہدایت یافتہ ہونا اور اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت کا سزاوار تہرنا انہی کے اتباع پر موقف ہوا کرتا تھا تین ان دعوتوں کو قبول کرنے والوں سے جو حیت اجتماعی امت یا ملت وجود میں آتی تھی جو الجماعت ہوتی تھی الجماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان دعوتوں کے اندر حق مرکوز ہوا کرتا اور ان کے مرکوز حق ہوا کرتے تھے اور ہدایت یابی کے لئے ان کی پیروی ضروری ہوا کرتی تھی اسی طرح اس حیت اجتماعی میں شامل ہونا اور اس کا جز ترکیبی بن جانا بھی ضروری ہوا کرتا تھا اور جو کوئی اس سے الگ رہتا اس کا شمار بھی اہل حق میں سے نہیں ہوتا تھا دوسرے اسلام کو اللہ کا سچا پیامبر اور دائی حق تسلیم کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ہی کافی نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ان کے سچے قائم مقاموں کی سربراہی کو تسلیم کرنا اور ان کے اطاعت کرنا بھی ضروری ہوا کرتا تھا اس سچے قائم مقام جن کو اسلام کی زبان میں خلیفہ راشد یا امیر المومنین کہا جاتا ہے ہر ایک کے لئے واجب اطاعت ہوا کرتے تھے اور ان کی خلافت یا اطاعت سے انکار حق سے بغاوت کے ہم معنی ہوا کرتا تھا پانچ جس طرح اہل اسلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کی جماعت الجماعت ہوا کرتی تھی اسی طرح ان دعوتوں سے وابستہ بات کہ اہل ایمان کی حیت اجتماعی بھی الجماعت ہوا کرتی تھی اور کسی شخص کے برسر حق ہونے کے لئے اس سے تنظیمی وابستگی بھی ضروری قرار پایا کرتی تھی اس سے الہدگی اختیار کرنا اپنے آپ کو اہل حق کے زمرے سے الہدہ کر دینا رہتی اور دین زوال اور دینی زوال ان کے حبل اللہی شرازے کو درہم برہم نہ کر دیتا انبیائی دعوتوں کی ان پانچ خصوصیتوں سے ظاہر ہے کہ دوسری تمام دینی دعوتیں اور تحریکیں اکثر محروم ہوا کرتی ہیں یہ تحریک اسلامی بھی چونکہ ایسی ایک دینی تحریک ہے اس لئے قدرتی طور پر وہ بھی ان میں سے کسی خصوصیت کی حامل نہیں سمجھی جا سکتی اور نہ وہ خود ایسا سمجھتی ہے وہ اس ادعاء اور گمان سے کوسون دور ہے کہ حق اسی کے اندر دائرہ اور مرکوز ہے یا اس کی اجتماعی تنظیم الجماع ہے یا اس کا سربراہ اور امیر خلیفہ راشد اور امیر المومنین کے حیث ترکتا ہے اسے اس حقیقت کا پورا علم اور شعور ہے کہ دینی زوال اور ملی انتشار کی اس فتنوں بھرے دور میں وہ دین اور ملت کے خوئے مقام کی بازیافت کی ایک اور صرف ایک کوشش ہے اور اس طرح کوشش دوسری بھی بہت سی ہو سکتی ہیں اور اخلاص اور راست فکری سے اگر کام لیا گیا ہو تو یہ ساری کی ساری کوشش اقسام برحق بھی ہوں گی اس لئے ملت کے جو افراد اس کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ جو اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں مازیز علیہ اور اختلاف کی بنا پر اس کے نزدیک کسی ملامت یا شکایت کے سزاوار ہرگز نہیں ہے ہاں اسے اس بات پر ضرور اسرار ہے کہ اس کے نظب العین یعنی اقامت دین کے بارے میں کسی اختلاف کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے اس نظب العین کی مخالفت انسان کو حق سے قطعی طور پر سے اختلاف کرے وہی ان پر ذمہ داری بھی آئد ہوتی ہے کہ اس نظب العین کو بہرحال اپنا مقصد حیات قرار دے اور جس طریقے کو صحیح اسلامی اور بنیع انبیائی طریقہ سمجھتے ہوں اسی کے مطابق اللہ کے دین کی قامت کے لئے جد و جہت کرتے رہیں تحریک اسلامی نے اپنی اور اپنے جماعتی نظم کی حصیت کے بارے میں اس اہم حقیقت کا اظہار بھی نیحت واضح لفظوں میں کر رکھا ہے چنانچہ اگست 1941 ہی میں جب کہ اس کا باز عفتہ قیام عمل میں آ رہا تھا منتخب ہونے والے امیر جماعت نے لوگوں کو تھی کہ خوب سمجھ لیجئے کہ ہماری حیثیت بائینا اس جماعت کسی نہیں ہے جو ابتدان نبی کی قیادت پر بنتی ہے بلکہ ہماری صحیح حیثیت اس جماعت کی ہے جو اصل نظام جماعت کے درہم برم ہو جانے کے بعد اس کو تازہ کرنے کی کوشش کرتی ہے نبی کی تازہ رکھ کرنے کے لیے جو لوگ اٹھیں ضروری نہیں کہ ان سب کی بھی ایک ہی جماعت ہو ایسی جماعت بے ایک وقت بہت سی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ بس ہمی اسلامی جماعت ہیں اور ہمارا امیر ہی امیر المومنین ہے اس معاملے میں تمام ان لوگوں کو جو ہماری جماعت میں شامل ہوں غلو سے سخت پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بہریال ہم مسلمانوں میں ایک فرقہ بننا نہیں ہے خدا ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کام کرنے کے بجائے مزید خرابیاں پیدا کرنے کے موجب بن جائیں روداد اجتماع اول پیش سیون ایٹ مطبوع ٹو تھاؤزن ون اسی طرح اس کے جماعتی سربراہ کے حیثیت کے بارے میں خود اس کے دستور میں سراحت روز اول سے موجود چلی آ رہی ہے کہ جماعت اسلام ہند کا ایک امیر ہوگا جس کی حیثیت امیر المومین با اسطلعہ معروف کی نہ ہوگی بلکہ صرف اس جماعت کے رہنماء کی ہوگی جماعت کی دعوت اپنے امیر کی شخصیت یا امارت کی طرف نہ ہوگی دستور پیج نمبر ایٹین فقی ہی اسطح نظر چونکہ اسلام صرف اقائد اور کچھ اصولی احکام دین ہی کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت کی تفصیل احکام بھی اس کے لازمی اجزاء ہیں اس لئے پورے دین کی اقامت کی علمبردار تحقیق ہونے کے باعث اس تحریک کے لئے جزی سے جزی احکام شریعت بھی دل و جان سے عزیز ہیں اور ان کی پیروی کو بھی بلکل ضروری شمستی ہے اور انسانی زندگی سے کتنو ہی کے اندر اس قد دے رکھی ہے اس لئے ان کے بارے میں اہل فکر نظر کا اختلاف بلکل فطری بات ہے اس اختلاف کو نہ دین کا اختلاف سمجھا جا سکتا ہے نہ اس کی بنا پر حق نہ حق کی بحث اٹھائی جا سکتی ہے بلکہ ہر رائے اور مسئلہ صحیح اور مزاج شرعہ کے مطابق ہے اور تحریک اسلامی اسی نقطے نظر کو اختیار کیے وہ اس معاملے میں کسی تنگ نظر اور مسئلہ کی تشدد کو بلکل صحیح نہیں سمجھ سکتی چنانچہ وہ ہر مسئلہ کے پیروں کا اپنے دائرے میں ایک سانطور پر جگہ دیتی ہے ہنفی اور شافی مالکی اور حملی اہل اہل تقلید سب اس کے رکھن بن سکتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں اس کے ارکان کو صرف اسی بات کی آزادی نہیں ہے بلکہ انہیں اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ دلائل کے ذریعے وہ اپنے مسئل کی سنجیدہ انداز میں مدافعت اور حمایت بھی کر سکتے ہیں البتہ کسی کے اجازت نہیں کہ ان فقہ اختلافات کو حق و باطل کا اختلاف قرار دے دی اور ان کے سلسلے میں اس طرح کے مناظر اور مجادلے کرے جن کا افسوس ناک مظاہرہ ہماری ہاں آئے دین ہوتا رہے اور جن کا حاصل کے عالی مقاصد پسے پشت پڑتے چلے گئے اور شریعت کی جزیات اور مظاہری گویا اصل دین قرار پا گئے ظاہر ہے کہ تباہ کچھ فکری کسی طرح بھی گوارہ کی جانے کے لائق نہیں ہو سکتی اس لئے تحریک اسلام نے بلکل بجا طور پر اس بنیادی حقیقت کو دانتوں سے پکڑے رہنا ضروری سمجھا کہ اصول کو اصول کا اور فروغ کو فروغ کا درجہ صرف زبانی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی دیا جائے دین کے اصول و مقاصد اور شریعت کے تفصیل احکام میں اہمیتوں کا جو فرق ہے وہ ذہنوں میں بھی اچھی طرح بیٹھا ہوا ہو اسلام اور قرآن کے پہلوی کہ ادا کرنے کا سوال ہو یا ان کے اشارت اور دعوت و ترقین کا اولین اور بنیادی توجہ ان کے اساسی مطالبات ہی پر دی جائے اور اگرچہ کسی جزی سے جزی حکم شریعت کی بھی بجاوری میں کوتائی نہ بڑھتی جائے لیکن جہاں تک اختلافی مسائل کا تعلق ہے ان میں توسی اور آواداری کا ملحوز رکھنا بہرحال ضروری ہے تحریک اسلامی اگر اپنے ارکان کو اصولی ہدایت نہ دیتی تو بھی توقع اسی بات کی تھی کہ وہ از خود اسی روش پر چلتے کیونکہ جز بلند اور ہماگید نزب القین کو اپنائے ہوئے ہیں و قدرتی طور پر انسان کا ذہن ہی اسی طرح کا بنا دینے والا ہے انسان غلط مشاغل یا معاملی باتوں میں دلچسپی لیتا ہی اس وقت ہے جب اسے کوئی صحیح یا بڑا کام مصروف رکھے وے نہیں ہوتا ملت اسلام فقہی مناظروں اور کلام مجادلوں میں اتنی تندہی سے الجی اس وجہ سے کہ حق شہادت اور دین کی اقامت کا بلند مقصد اس کی نگاہوں سے بالعموم اوجل ہو کر رہ گیا تھا ورنہ اس کا ذہن اس طرح کے مشکلوں کی کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس لئے جن لوگوں کے سامنے مقصد اپنی اصل اہمیت کے ساتھ آ جائے گا انہیں جزئی اختلافی مسائل کی مورکہ آرائیاں اور فضول بحثیں اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتی فکر عمل کا حقیق حدف میاہ ہو جانے کے بعد نہ ان کے پاس ایسے مشاغل کے لئے وقت ہوگا نہ ان کے اندر کوئی بحث مجادلہ گروہ بندی انتشار اور کشیدگی کا سبب نہیں بنتے اور اس سے وابستہ افراد کے اندر ایک دوسرے کے فقہ مسلک کو نہ صرف برداشت کرنے کا بلکہ اس کے احترام کا جذبہ کار فرما رہتا ہے فرقہ ساز نہیں باعی سے اتحاد دعوت جب کوئی نئی تحریک کرتی ہے تو کبھی ناواقفیت کی بنا پر اور کبھی دوسرے محرکات کے تحت ترہ ترہ کے اندیشوں اور خطرات کا اظہار بھی اس کے خلاف ضرور کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انبیائی دعوتیں بھی اس صورتحال سے محفوظ نہیں رہ سکتی جو سراپہ خیر اور مطلقا حق و اظہار نہ کیا جائے گا چنانچہ اور شروع اسے رنگا رنگ الزام کی ضد میں ہے ان الزام میں ایک بڑا ہی عجیب غریب الزام یہ ہے کہ تحریک انتشار کی ماریوی ملت کے جس میں ایک اور شغاف ڈال رہی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ ایک نئے فرقے کو کے پر تو کی ہو اور جو انہی کے نقوش قدم کو اپنے لئے دلیل رہ بنائے ہو جس کا نظب حق شہادت اور پورے دین کی اقامت ہو جو امت مسلمہ کو اس کا بھولا و فرض منظبی یاد دلا رہی ہو جو بکھری ملت کو حبل اللہ کے شرازے میں پھر سے پروہ دینا چاہتی ہو جو شریعت کی تفصیل احکام اور فقہی اختلافات کے سلسلے میں عصت نظر اور بہم احترام کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہو جو اپنے بارے میں کبھی برخود غلط نہ ہوئی ہو یعنی نہ اپنے کو انبیائی دعوتوں کا مسئل خرار دیا نہ اپنے اندر کبھی حق کو دائر گمان کیا نہ اپنے جماعت نظام کو الجماع خیال کیا ہو نہ اپنے سر بڑھا یعنی امیر جماعت کو استلاحی امیر المومنین سمجھ نہیں یا کہنی کی غلطی کی ہو بلکہ ان میں سے ہر شئے کے بارے میں اس کی صحیح حیثیت کا واضح لفظوں میں اعلان کر رکھ ایسی تحریک کے متعلق کے سوچنا بھی بڑا سخت ظلم ہوگا کہ وہ امت میں کسی نئے فرقے کے وجود میں آنی یا کسی اختلاف انتشار کا سبب بن سکتی ہے اداوت کسی شخصیت کی طرف نہیں کسی جماعت کی طرف نہیں کسی نئے فرقے کی بانی ہو سکتی ہے تو کیسے یا امت میں کسی افتراب بھی بن سکتی ہے تو آخر کس طرح فرقہ سازی یا انتشار کے جو بھی اسباب ہوا کرتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں ان میں سے جب کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے تو پھر آپ سے آپ یہ فتنی کس طرح ظہور میں آسکتے ہیں کیا قلت کے بغیر بھی کوئی معلول آج تک صورت وجود اختیار کر سکا ہے تحریک اسلامی کے حصول و افکار اور اس کے قول و فعل کے بارے میں جو حقائق اتنی مدلل وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اوپر سامنے لائے جا چکے ہیں ان کی موجودگی میں بھی اگر یہ ملت میں مزید انتشار پیدا کرنے اور ایک نئے فرقے کے جنب دینے کا موجب بن سکتی ہے تو کہنا چاہیے کہ اب تریا خلاق کیا کرے گا اور حیاتین سے بھرپر غزائیں جسموں کو بھلا دیا کریں گی تحریک کا نظم این اس کے بنیاد فرقوں کے درمیان کے خلیج کو پارڈ دینے والی ہیں چنانچہ واقعات شہادت دے رہی ہیں کہ جہاں تک اس کی آواز اثر کرتی جا رہی ہے افتراک مٹتا جا رہا اور ایک خلیج پٹتی جا رہی ہے اس لئے اس پر فرقہ سازی یا انتشار آفرینی کا الزام آیت کرنا بہت بڑا ظلم ہے حقیقت واقعی تو یہ ہے کہ دعوت اقامت دین اتحاد ملت کی بھی دعوت ہے بلکہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اتحاد ملت کی حقیق شہرہ اس کے سوا اور کوئی ہی نہیں جو اس دعوت کی رہا ہے البتہ اس حقیقت کو سمجھ پانے کے لئے ضروری ہے کہ ذہن میں مطلق اتحاد کا تصور نہ ہو بلکہ اس اتحاد کا تصور ہو جس کا امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے حبل اللہ جس کا شیرازہ ہے تقوی اور اسلام تاعت خدا بندی جس کی اساس ہے دعوت الالخیر اور عمر بالمعروف ونہی ان المنکر جس کا مقصد ومطلوب ہے اور جس کے نتیجے میں امت صرف نام کی ہی نہیں بلکہ واقعی معنوں میں امت مسلمہ اور خیر امت ہوتی ہے نقشہ اکار اسوے انبیاء کی مکمل پیروی تحریک اسلامی کا تفصیل تعرف مکمل نہ ہوگا جب تک یہ بھی وضاحت سے نہ معلوم ہو جائے کہ تحریک اس سرزمین میں اور ملک ملت کے موجود حالات میں اپنی منزل تک کس طرح پہنچنا چاہتی ہے اس کا نقشہ اکار کیا ہے اور کیوں ہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے اگرچہ اب تک کے مباحث کے اندر کافی رہنمائی موجود ہے لیکن اس مسئلے کی احمیت چاہتی ہے کہ اس پر براہ راز اور مستقل طور پر بحث کی جائے تاکہ تحریک کام کا نقشہ بیک وقت پورے کا نظر کے سامنے آ جائے اپنا نقشہ کار تحریک اگرچہ غور فکر اور قیاس اور انداز سے بھی کام لے کر بنا سکتی تھی اس لیے کہ اس کا نظم لائن بڑی حد تخ بتا دیتا ہے کہ اس کے کام کا نقشہ کیا ہونا چاہیے لیکن قیاس بہرحال قیاسی ہوتا ہے جس کے فیصلے پوری طرح قابل اتمنان کبھی نہیں ہو سکتے دوسری طرف دینی دعوت اور اسلام تحریک کی طویلی تاریخ کی کو کون سا نقشہ کار اختیار کرنا چاہیے اس کی سرگزشت میں اس بات کی پوری وضاحت بھی موجود ہے کہ ان دعوت اور دینی تحریک کے کام کے بنیاد خدود کیا کر رہے ہیں اور جب بھی منزل مقصود کو پہنچی ہیں تو کس طرح اور کن مرحلوں سے گزر کر پہنچیے یہ وضاحت جہاں گزشتہ دینی تحریک وں کے نقشہ ہائکار کی وضاحت ہے وہیں اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ آئندہ کی بھی دینی دعوتوں کے لئے یہی نقشہ حقیقی مشق لے رہ ہوں گے اقل کا اکھلا ہوا تقاضی ہے کہ ایک ہی نوئیت کا نظم عین رکھنے والی اصولی تحریکوں کے نقشہ ہائکار بھی بنیادی طور پر ایک ہی نوئیت کے ہوں گے ماحول اور زمانے کا اختلاف ان کے درمیان تفصیلات کا فرق تو ضرور پیدا کر سکتا ہے مگر کوئی اصولی اور بنیادی فرق ہرگیز نہیں پیدا کر سکتا چنانچہ تاریخ کی حالات کے فرق اختلاف کے بہوجود ہمیشہ ایک سان ہی رہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ بھی بیسے ہی رہیں گے گزشتہ ادوار کی ان دینی دعوتوں میں اس سے سب سے زیادہ کامل اور میاری دعوتیں وہ تھیں جن کے سربراہ حضرات انبیاء علیہ السلام تھے اس کا مطلب اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنا اس کے لئے صرف مناسب بھی نہیں بلکہ ضروری بھی تھا انبیائی دعوتوں کی قسمیں انبیائی دعوتوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظب القین اور ارسول و مقاصد اگرچہ سبھی انبیاء کے بلکل ایک تھے لیکن ان کے مخاطب چونکہ بلکل ایک برا کافر و مشرق اور وحی و رسالت سے اکثر ناعش یا ان کا منکر تھا بیشتر انبیائی دعوتیں اسی زمرے میں آتی ہیں مثلا حضرت نوح علیہ سلام حضرت حود علیہ سلام حضرت سوال علیہ سلام حضرت ابراہ علی سلام حضرت بوس علی سلام اور حضرت شعب علی سلام وغیرہ کی دعوتیں دو وہ دعوتیں جن کا مخاطب گروہ انسان تماتر صرف ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو پہلے سے کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے اور کسی سابق پیغمبر کے عمد تھے اور اس وجہ سے توہید آخرت وحی و نبوت اور دین و شرقت کسی چیز کا بھی تصور ان کے لئے بلکل نیا اور اکثر اجنبی نہیں تھا بلکہ وہ ان تمام باتوں سے فیل جملہ واقف بھی تھے اور ان پر ایمان رکھنے کے دعوے دار بھی تھے البتہ ان کی عملی زندگی خیر و تقوی سے قریب قریب بلکل خالی ہوکر رہ گئی تھی اور ان کے عقائد میں بھی بڑی زبردست قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی ان دعوتوں میں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت زکریہ حضرت یحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی دعوتیں بھی شامل ہیں تین وہ دعوتیں جن کے مخاطب دونوں ہی قسم کے لوگ تھے اہل کفر شرک بھی اور کتاب ورسالت کے جاننے اور ماننے والے بھی مگر ان دونوں قسم کے لوگوں کی حیثیتوں میں ایک فرق بھی تھا دوسری قسم کے لوگوں کی طرف ان دعوتوں کے علمبردار انبیاء کی بہت اصلا تھی اور ان کے اصل مخاطب تھے جبکہ پہلی قسم کے لوگوں کی طرف ان کے بہت زمنا تھی مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام جو مغووظ تو اصلا بنی اسرائیل کی طرف وے تھے لیکن بعض مخصوص حالات وجوہ کی بنا پر شہان مصر اور ان کے اہل قوم بھی ان کے دار خطاب میں داخل تھے چار وہ دعوت جس کے مخاطب بھی اہل شرک اکف اور کتاب رسالت کی جاننے اور ماننے والے اہل کتاب دونے قسم کے لوگ تھے مگر اس طور پر کہ اس کے علم بردار نبی کی بواست اصلا ان میں سے کسی ایک ہی گروہ کی طرف نہیں بلکہ دونوں ہی کی طرف بھی زمنا نہیں تھی فرق اگر تھا تو صرف اس بات کا تھا کہ پہلی قسم کے لوگ بلکہ ان میں سے بھی صرف ایک خاص گروہ کے افراد اس کے اولی مخاطب تھے باقی سب لوگ بات کے مخاطب تھے اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک خاص گروہ کی طرف یہ واسد براہ راز تھی اور باقی تمام لوگوں کی طرف بڑی حد تک اس گروہ کے توسط سے تھی اس قسم کی دعوت نبی آخر زمان کی دعوت تھی آپ اہل شرک و کف اور اہل کتاب دونے ہی قسم کے لوگوں کی طرف مبغلوس ہوئے تھے اور دونوں ہی آپ کی اصل مخاطب تھے البتہ عملی صورت واقعہ یہ تھی کہ پہلی قسم کے لوگوں میں ایک گروہ قوم عرب کی طرف آپ کا خطاب اولید اور براہ راز تھا اور باقی تمام اہل شرک و کف اور سارے اہل کتاب کی طرف بادمی اور بالعنوم انہی عربوں کے واسطے سے تھا انبیائی دعوتوں کے نقشے ہائیکار ان مختلف اقسام کی دعوتوں کے علمبردار انبیاء نے اپنے پہلے ان انبیاء کے نقشے کار کو ہیجے جن کی بہت تمام تر اہل شرک و کفر کے درمیان ہوئی تھی اور کوئی اہل کتاب گروہ ان کے دار خطاب میں شامل نہ تھا قرآن قریب نے ان ان انبیاء کے بنیاد خطوط کار یہ بیان کی ہیں دین کے بنیاد امور کی دعوت اصل مرکز توجہ صرف دعوت کی ابتدائی دین کے بنیاد امور سے نہیں کی گئی جو فطری اور بدی طور پر ایک ضروری بات تھی بلکہ طویل مدد تک سارا زور بھی انہی چیزوں پر دیا جاتا رہا یوں کہیے کہ پوری دعوت جد جد انہی ارد گرد گھومتی رہی آگے قتم اسی وقت بڑھایا گیا جب اساسات دین کی تبلیغ اور تفہیم کا حق پورا ہو گیا اور پورے معاشرے کو اس حق تک کھنگال لیا گیا کہ اس کے اندر جتنے افراد قبول حق کی صلاحیت رکھنے والے تھے وہ دیر یا صویر اس دعوت پر ایمان اس لئے قدرتی طور پر زور بھی اس پر زیادہ دیا جاتا رہا اور دعوت عیسائی و جہد اور بحث و گفتگو زیادہ تر اسی پر مرکوز رہا کرتی تھی خدا کے پیغمبر اس کے بندوں کے سمجھانی کی پہن کوشش کرتے رہتے تھے کہ جس طرح تمہارا اس دنیا کا اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے جیسا کہ تم خود مانتے ہو اسی طرح سب کا مدبر و منتظم رازق و پروردگار مالک و فرماروا معبود و مسجود بھی صرف وہی ہے اور صرف وہی ہو سکتا ہے پس بندگی اسی کی کرو ولی و کارساز اسی کو سمجھو نفع و لقصان پہنچانے والا اسی کو مانو خوف اور تقوی اسی کا رکھو پرستش اسی کی کرو دعائیں اسی سے مانگو اطاعت اسی کے احکام کی کرو رضا اسی کی چاہو اس کے سوا ہر ایک کی پرستش اور اطاعت سر تا سر جہل ہے ظلم ہے باطل ہے زلالت ہے اس لئے ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو اسی کی بندگی اور محکومی میں دے دو یہی حق ہے اور اسی لئے تم پیدا کیے گئے ہو دوسری چیز آخرت تھی ہر پیغمبر توہید پر امال لانی کی دعوت کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ حقیقت بھی ذہن نشین کراتا رہا کہ انسان کی دنیاوی زندگی ہی اس کی کل زندگی نہیں ہے بلکہ اس چند روزہ زندگی کے بعد اسے ایک دوسری زندگی بھی ملنے والی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی ایک دن آئے گا جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر تم سب اپنے خدا کے سامنے پیش ہوں گے وہ تم سے پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے میرے احکان کی کہاں تک پیروی کی تھی میں تمہیں جس غرص کے لئے پیدا کیا تھا اسے تم نے یاد رکھنے اور اسے پورا کرنے کا احتمام کیا تھا یا نہیں اس محاسبے کے لئے ہر شخص کا پورا عملی ریکارڈ جو اللہ کے حکم سے برابر محفوظ کیا جاتا رہتا ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کسی حرف کا بھی انکار نہ کر سکے گا پھر جی شخص کے بارے میں ثابت ہوگا کہ اس نے دنیا میں اللہ کی بندگی کی اور ایمان و عمل صالح کی زندگی بسر کی تھی اسے غیر معاملی نیامتوں سے بھری جنت کی عبدی و اخروی زندگی زندگی میں کھو کر نہ رہ جاؤ بلکہ کل کی کبھی نہ ختم ہونے زندگی کی فکر کرو اور اس کی کامیابی کے لئے کام کرو جسے تم اپنے پروردگار کے حکموں پر عمل کر کے ہی حاصل کر سکتے ہو تیسری چیز ان انبیاء علیہ السلام کی اپنی نبوت تھی انہوں نے توہید اور آخرتی کی طرح اپنی نبوت اور اپنے اوپر نازل ہونے والی ہدایت ہلاہی پر ایمان لانے کی بھی لوگوں کو شدت سے تلقیم کی انہیں بتایا کہ اللہ کی بندگی کا صحیح راستہ تمہیں صرف ہم سے مل سکتا ہے کیونکہ کوئی انسان اپنے طور پر یہ ہرگز نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کیا ہیں جن کی پیر بھی کر کے اس کی بندگی کا فریضہ بجا لا سکتا ہے یہ احکام خود اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے جانے جا سکتے ہیں چنانچہ ہمیں اس نے اسی کام کے لئے منتخب اور مقرر فرمایا ہے اس نے ہمیں اپنی بتا رہے ہیں جس نے تمہیں اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور جو کل تم سے اس کے بارے میں لازمان محاسبہ فرمائے گا پس ضروری ہے کہ ہم پر ایمان لاؤ ہماری پیغمبری کو تسلیم کرو ہماری تعلیمات کو خدای تعلیم باور کرو اور ہماری تاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو ورنہ تمہارے لئے راہ راست کا پانا قطعی ناممکین ہے باطل کی تردیب دعوت کو پیش کرنے کے لئے صرف ایجابی طریقہ ہی نہیں اختیار کیا گیا بلکہ منفی طریقے کو بھی اپنایا گیا اور پہلے دن سے اپنایا گیا اللہ کے پیغمبر نے جہاں یہ بتایا کہ حق کیا ہے وہی ساتھ ہی وہی بھی واضح کرتے رہے کہ باطل کیا ہے توحید وآخرت وحی ورسالت ہی کہ انہوں نے تلقیم نہیں کی بلکہ صاف اور دوٹوک الفاظ میں یہ بھی فرماتے رہے کہ خدای میں کسی کو شریک سمجھنا اس کی پرستش کرنا اسے بات کی زندگی کا آخرت کا اور محسو عمال کا یقین نہ رکھنا اور وحی ورسالت کا منکر ہونا غرض ہر وہ عقیدہ وخیال جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے خلاف جہل اور باطل ہے موج بے ہلاکت ہے اور دیوار پردے مارنے کے قابل ہے اس اعلان و ظہار کہ انہوں نے ہمیشہ ضروری سمجھا اور اس لئے ضروری سمجھا کہ کوئی بھی نظریہ یا مسئلک اس وقت تک اچھی طرح واضح ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اس پر منفی پہلو سے بھی روشنی نہ ڈال دی گئی ہو استدلالی اور برہانی طریق دعوت دعوت گفتگو سر تاثر استدلالی اور برہانی ہوا کرتی تھی اگرچہ توحید آخرت وحی اور رسالت کی عقائد بجائے خود فطری حقائق کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام نے مجرد ان کے پیش کر دینے اور ان کے مقابل کے غلط عقائد کو باطل ٹھہرا دینے ہی پر اختفاء نہیں کر لیا بلکہ ان میں سے ہر ایک پر مضبوط ترین عقلی فطری اور وجدانی دلیلیں بھی دیں انسان زمیر کو بیدار کرنی کی کوششیں بھی کی اور تاریخ کی شہادتیں پیش کر کے باطل پرستی کے برے نتائج سے لوگوں کو خبردار بھی کیا پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ دلیلیں اور کوششیں ممکن ہو ان میں کوئی قصر نہ رہ جائے مسالیت پسندی سے مکمل گریز تبلیغ حق کی سلسل میں حکمت اور دانائی تو ہر وقت ملحوس رہتی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اصل پیغام حق کے بارے میں کسی مسئلحت کی بنا پر گول ملنداز بیان اختیار کیا گیا ہو یا اس کے کسی پہلو کو تاریخی میں رہنی دیا گیا ہو یا لوگوں کے جذبات کی ریائیت کی گئی ہو یا رد عمل کے ناغذیر خطرات کو کوئی وزن دیا گیا ہو غرض اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعوت کی سلسلے میں کسی مداہنت یا مسالیت کا تبھی پہنچائیں تاکہ ہمارے لئے انگیز کے قابل صورتحال پیدا ہو جائے اور ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ سکے لیکن حق کے ان علمبرداروں نے مسالیت کی ان پیش کشم کو پوری صفائی اور شدت سے رد کر دیا اور حق و باطل کی سپید وسیعہ کی روشنی و تاریکی کی بصیرت و جہل کی اور ہدایت و گمرائی کی پر امن بقائے باہم کے لئے وہ کبھی تیار نہ ہو سکے کیونکہ اس بقائے باہم کے لئے تیار ہونا دراصل حق کی موت اور باطل کی بقا کے لئے تیار ہونا تھا دعوتی کاموں کے لئے فکر و عمل کی ایک سوئی اس وقت تک جب تک کہ ان کی دعوت اتمام حجت کے مقام تک نہیں پہنچ گئی انہوں نے اپنی ساری فکر مندیاں دلچسپیاں اور کوششیں دین حق کی دعوت و تلقین اور اپنے پیروں کی تربیت و تسکیہ ہی کے لئے ایک سو رکھیں اور قوم یا ملک کہ حتیٰ کہ خود اپنے پیروں کے بھی کسی دوسرے مسئلے کو اپنے مستقل توجہ کا مرکز نہیں بنایا حالانکہ دنیا کی ہر قوم کی درہ ان کی قومیں بھی کتنے ہی اہم ترین مسائل سے لازمان دو چار ہوا کرتی تھی اور جہاں تک ان کے پیروں کا تعلق ہے ان کی تو پوری زندگی روح فرسہ مسائل کے آماج گہ بنی بھی تھی لیکن سب کے باوجود ان کی توجہ کبھی ان مسئلوں کو اپنا حدف نہیں بناتی تھی اس کی بجائے یہ ہرگز نہیں تھی کہ ان کی نگاہ میں ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی یا ان کے حل سے انہیں کوئی یقین کرتی تھی اور ایسا اس لئے یقین کرتی تھی کہ ابھی وہ بنیاد ہی فراہم نہیں ہو چکی تھی جس پر انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا صحیح حل موقف فوا کرتا ہے ورنہ ایک ہماگیر اور پوری زندگی پر محیط دعوت کے علمبردار ہونے کے باعث حیات انسانی کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ ان کے دائرے فکر عمل میں لازم داخل تھا وہ بنیاد جس پر ان کے نزدیک سارے مسائل کا صحیح حل موقف تھا حق تعالیٰ کی صحیح معرفت تھی اور یہ اس لئے کہ انسانی زندگی کے مسائل کا سرچشمہ کہیں خارج میں نہیں بلکہ پر جب تک جہل خود پرستی اور خدا فراموشی کی تاریخی چھائی رہتی ہے اور ٹھوک رنگ پر ٹھوک رہی ہی کھاتا رہتا ہے اور اس کی زندگی مسائل کی الجنوں سے کبھی نجات پا ہی نہیں سکتی اس لئے مسائل کے حلقی شاہ قلید صرف یہ ہے کہ انسان کو حق شناز اور خدا آگہ بنا دیا جائے اس طرح زیادہ گہرائی میں اتر کے دیکھا جائے تو انسانی زندگی کا حقیق مسئلہ فیلواقع ایک ہی نظر آئے گا اور وہ یہ کہ اسے اپنی آبیدانہ حیثیت اور اللہ تعالی کی لا شریک معبودیت کا سچا ادراک حاصل ہو جائے اس ایک مسئلے کی سوا اس کا کوئی اور مسئلہ فیلواقع مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ایسے سارے مسئلے اسی اصل مسئلے کے آثار اور نتائج ہوتے ہیں جن کا قابل اتمنان حل اس وقت تک پایا ہی نہیں جا سکتا جب تک یہ اصل مسئلہ نہ حل کر لیا تھے اور اس وقت تک کسی اور مسئلے کو ہاتھ میں نہ لیتے جب تک کہ اس کا صحیح وقت نہ آجاتا ایمان لاتے رہنے والوں کی تنظیم و تربیت جو افراد دعوت کو قبول کرتے جاتے حضرات ایک طرف تو انہیں ایک ایسی تنظیم کے شرازے میں پروتے جاتے جو ایک جسم کے آزا کی طرح آپس میں پوری طرح مربوط و متحد اور ہم آہنگ ہوتی دوسری طرف ان کی ایسی زبردست ایمانی اقلاقی اور عملی تربیت کرتے رہتے جو انہیں صحیح معنوں میں سرخ کندن بناتی چلی جاتی یہ تنظیم ایک جسم کے آزا کی طرح متحد و ہم اہنگ اس لے ہوتی کہ اس کے تمام ارکان کی منزل مقصود بھی ایک ہی ہوتی اور راستہ بھی ایک ہی ہوتا وہ مقصد و نظم میں بھی متحد ہوتے اور افقار و عامال اور جذبات و احساسات میں بھی پھر انہیں اس حقیقت کا بھی پورا شعور ہوتا کہ منظم اجتماعی عمل کے بغیر و دعوت کی پیروی اور اس کے عالی مقاصد کی تکمیل کا حق ادا کرنے کے قابل ہرگز نہ ہو سکیں گے ان دو بنا وجود کی بنا پر اس تنظیم کا استحقام قدرتی طور پر میاری اور بے نظیر ہونا ہی چاہیے تھا اسی طرح پیغمبران تربیت کی نتیجے میں وہ سرخ کندن اس لئے بنتے جاتے تھے کہ ایک طرف تو تربیت دینے والی شخصیت انتہائی معاری اور سرابہ عمل و اثر ہوتی تھی دوسری طرف خود اس تربیت کی بنیاد بھی نہائیت مضبوط ہوتی اور اس کا طریقہ بھی غیر معاملی حد تک موثر ہوتا تربیت کی بنیاد اللہ کی ذات و صفات کی زندہ شعور اور آخرت کے گھر یقین کی تھی اور تربیت کا طریقہ معزت حسنہ کا تھا جو دل میں سیدھا اتر جاتا تھا اللہ کے رسول اس بات کی پہہم کوشش کرتے رہتے کہ بنیاد اہل ایمان کی دلوں میں گہری اتر جائیں ان کے شعور سے لے کر تحت شعور تک اللہ کی صفات حسنہ کا تصور پوری طرح نقش ہو جائے یہاں تک کہ ان کی نگاہوں میں اس ایک ذات کی سوا اور کسی کی طلب باقی نہ رہ جائیں اور آخرت کی فکر کی سوا ہر فکر سے بلند ہو جائیں اس غرض کے لے انہوں نے ان کی روش پر برابر نگاہ رکھی اور ان کے اندر اس طلب اور اس فکر کو پروان چڑھانے کی کسی موقع کو حاصل سے جانے نہیں دیا اہل ایمان گروہ کی تطہیر چونکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا گروہ بھی شیطان کی دراندازیوں سے اکثر محفوظ نہیں ہوتا اس لئے انبیہ علیہ السلام کی تمام تر تربیتی کوششوں کے باوجود بھی یہ امقان باقی رہتا ہی تھا کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تنظیم میں ایسے افراد گس آئے ہوں جن کے دل میں ایمان یا تو سرے سے نا پیت نا پیدا ہو یا اگر موجود ہو بھی تو زندگی کی حرارت سے نا آشنا ہو پیغمبر اس اہم خطرے کو کسی طرح نظرانداز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے سامنے صرف نیک افراد تیار کرنا ہی نہیں تھا بلکہ ایسے پیروان حق اور علمبرداران حق تیار کرنا تھا جو عبادت گاہوں اور زندگی کے ان فرادی دائروں کی طرح اس کے اجتماعی داروں کی وسیع کارزار میں بھی اللہ کی دات و بندگی کا فرض انجام دے سکے کفر و جاہلیت کی سی پنجہ آزمائی کر خدا کی زمین کو ان کے شر سے پاک کر سکیں اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو غالب و نافذ کر سکیں کہ یہی ان کی ورسط کی منزل مقصود تھی ظاہر ہے کہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لئے منتشر اور غیر منظم افراد ہی نہیں خواہ وہ سب کے سب کتنی دیندار کیوں نہ ہوتے بلکہ اسی جماعت کے موجود کامیابی نہیں ہو سکتی تھی جس کے اندر اور ایک ایسا کام تھا جس صرف ایک ایسی منظم جماعت ہی اہدہ برا ہو سکتی تھی جو پوری کی مخلص اہل ایمان ہی پر مشتمل ہوتی اور جس کے اندر ایسے اناثر نہ موجود ہوتے جو وقت پر اس کا ساتھ چھوڑ دینے والے اور اسے اندر سے سبوتار کردینے والے ہوتے اس لئے انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت پر ایمان لانے والوں کی تربیت اور ان کی تنظیم ہی کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اسی کے ساتھ اس تنظیم کو غلط اور جھوٹے افراد سے پاک کرتے رہنا بھی ضروری سمجھا اس غرص کے لئے وہ تنظیم اہل ایمان کی جماعت کے فرد پر گہری نظر رکھتے تھے جو لوگ عمل کے میدان میں خصوصاً جانی اور مالی آزمائش کے وقت ہیلے بہانی کر کے فرار کا راستہ اختیار کر کے بے نقاب ہو جاتے ان کے بارے میں پیغمبر ان کی سچے پیرو سمجھ لیتے کہ اے لوگ جماعت کی اجزاء اور اس کی اگانی نہیں بلکہ غیر اور دشمن ہے اور پھر ان کے شر سے محفوظ رہنے کا برابر خیال رکھا جاتا دعوتی مشن میں پیروانی دعوت کی لازمی شرکت جو لوگ دل سے امان لاتی گئے انبیاء علیہ السلام انہیں بھی اسی مشن میں لگاتے جہاں جس گھرانی جس ماحول اور جس بستی میں بھی ہوتا وہیں دعوت کو دوسرے بند گھانے خدا تک پہنچانے میں لگ جاتا یا اگر پیغمبر کی ہدایت ہوتی تو کسی دوسرے مقام پر جا کر اسی کام میں مصروف ہو جاتا اس طرح ہر چہر طرف اس پیغام کی تھی شدت اختیار کرتی جاتی تھی اور مخالفوں کا جور و ستم ساری خدیں پھانتا چلا جاتا تھا لیکن حق کے دائی سب کچھ برداشت کرتی بھی پوری استقامت اور کامل ایک سوئی کی ساتھ اپنی دعوتی سرگرمیوں میں برابر لگے رہتے یہاں تک تبلیغ و تلقین اور فہام و تفہیم کا حق ادا ہو جاتا واض و نصیحت کی ساری ممکن تدبیر انجام پا جاتی اور حجت تمام ہو جاتی جن کے دل میں قبول حق کی ذرابی صلاحیت ہوتی و ایمان لا چکتے اور انکار و مخالفت کے محاذ پر وہی بدبخت باقی رہ جاتے جن کے ضمیر مردہ اور قلوب مسک ہو چکے ہوتے تھے اور جن کے بارے اب اس کی کوئی توقع نہ رہ جاتی تھی کہ ان کے کان اس پیغام کے لئے کھل سکیں دوسری طرف ان کی مخالفت بھی جنون کی شکل اختیار کر لیتی اور پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو کسی حال میں بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہ رہ جاتے ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ آ جانے کے بعد اب مزید کوشش یا انتظار کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا تھا اس لئے انبیاء علیہ السلام ان سے اس وقت برات اور قطع تعلق کا اعلان کر دیتے اور اذن الہی کے تحت اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر ان کے درمیان سے ہجرت کر دوسرے لفظوں میں اللہ کا بھیجا دین عملا قائم ہو جانی کی پوزیشن حاصل کر لیتا دشمنان حق کا خاتمہ اور دین کا مکمل قیام ہجرت کے بعد دعوت کی دشمنوں کی جڑ بھی کٹ دی جاتی اور سنت الہی کی مطابق دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا کیونکہ جو لوگ نیکی اور سچائی سے اس قدر بیزار ہوتے کہ اللہ کے پیغمبر تک کو برداشت کرنے سے آخری حد تک انکار کر دیتے وہ واضح طور پر انسانیت کے جس پر سڑھے ناسور کی حیثیت رکھتے تھے جسے باقی رکھنے کا کوئی اقلی اخلا کی جواز نہیں رہ جاتا تھا دشمنان حق کے اس خاتمے کی دو میں سے کوئی ایک شکل ہوتی یا تو اہل ایمان کی قوت بازو کے ذریعے انہیں ختم کرا دیا جاتا اور یہ صورت اس وقت ہوتی جب یہ بندگان خدا ایک معقول تعداد میں ہوتے یا پھر قدرت الہی براہ راز خود حرکت میں آجاتی اور پردہ غیب سے عذاب حلاقت بھیج کر انہیں بلکل یا تحس نہ سکر ڈار دی اور ایسا اس وقت ہوتا جب اہل ایمان بہت کم ہوتے اور اپنی انفراد قوت اور سر و سامان کی قلت کے بنا پر ان سے احدہ براہ ہونی کی پوزیشن میں نہ ہوتے اور دعوت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی نمبر دو اہل کتاب اور شریعت کے درمیان اب ان انبیاء علیہ السلام کے نقشہ کار کو لیجئے جن کی معایست تمام تر کسی سابق پیغمبر کے ماننے والوں اور ایسے لوگوں کے درمیان ہوئی تھی جو توحید و آخرت وحی ورسالت اور کتاب و شریعت سبھی چیزوں سے فیل جملہ واقف اور ان کے تسلیم کرنے والے ہوتے اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک اہم ترین بنیاد حقیقت سامنے رکھ لیجئے اور وہ یہ کہ ان انبیاء کی دعوتوں کا آخری مقصود بھی اگرچہ وہی اقامت دین تھا جو پچھلی قسم کے انبیاء کی دعوتوں کا تھا لیکن ان کے مخاطب گروہ کی حیثیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی دعوتیں بھی قدرتی طور پر ان دعوتوں کے مقابلے میں قدر مختلف حیثیت اور نغویت کی تھی ان کے مخاطب چونکہ ان کی بنیادی تعلیمات سے نہ آشنا اور ان کے منکر نہیں تھے بلکہ فیل جملہ ان کے جاننے اور ماننے والے تھے اس لئے انہیں نہ کافر اور مشرق قوموں کے مقام پر رکھ کر خطاب کیا جا سکتا تھا نہ اس طریقے سے دعوت دی جا سکتی تھی جس طریقے سے انہیں دی گئی تھی اس بنیادی فرق کی وجہ سے جہاں وہ دعوتی ایمان تھی وہاں دعوتی دعوت اصلاح تھی زیادہ واضح لفظوں میں اور معروف تعبیر کے مطابق دعوت احیاء دین اور اصلاح امت کی دعوت تھی جبکہ پہلے قسم کی انبیاء کی دعوت تاسی دین اور تشکیل امت دین کی بنیاد رکھنے اور ایک نئی امت بنانے کی دعوت تھی نغیت کے اس فرق کی بنا پر ان دعوت کا نقشکار بھی بہت کچھ مختلف تھا جس کے بنیاد خطوط قرآن کریم نے یہ بتائے ہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کا مطالبہ ان انبیاء نے لوگوں کے سامنے پہلے اس بات کا کو تسلیم کرو ہم پر ایمان لاؤ اور ہماری دعوت اور پہلوی کرو اپنی نبوت پر ایمان لانے کا ان کا مطالبہ ان کی دعوت کا بنیادی پتھر تھا اور یہ مطالبہ اس لئے تھا کہ ان کی نبوت کو تسلیم کیے وغیر ان کی دعوت تو اصلاح کے قبول کی جانے کا کوئی امکان نہیں تھا سچی خدا پرستی کی تلقین اپنی نبوت کی سوا انہیں ایمانیات میں سے کسی اور شئے توہید وآخرت یا کتاب وشریعت یا نفس سے وحی ورسالت وغیرہ پر ایمان لانے کا ان سے مطالبہ نہیں کیا نہ ان امور سے انہیں شناسہ بنانے کی کوشش کی جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا اس کی وجہ بلکل صاف ہے یہ لوگ نہ ان چیزوں سے نواقف تھے نہ ان کے منکر تھے ان کے لئے نہ خدا اور اس کی صفغات کا تصور بلکل نیا تھا نہ رسالت اور آخرت کا البتہ ان کے تصورات میں خرابی ضرور پیدا ہو چکی تھی اور ان کے عقائد بلکل صحی اور بیداغ نہیں رہ گئے تھے جہاں تک ان کے عامال و اخلاق کا تعلق ہے وہ تو قریب قریب بلکل افزق و فجور میں غر کھوک کر رہ گئے تھے اس لئے جو بات ان سے کہنی کی ہونی چاہیے تھی وہ یہ نہیں تھی کہ لوگو خدا کی ذات پر اس کی توحید پر آخرت پر اور کتاب و نبوت پر ایمان لو بلکہ یہ تھی کہ اپنے عقائد کی خامیاں دور کرو اپنے عمل میں سچی خدا پرستی اور آخرت پسندی پیدا کرو اور جس توحید جس آخرت جس کتاب اور جس شریعت پر ایمان رکھنے کا تمہیں دعویٰ ہے ان کے عملی تقاضے پوری کرو چنانچہ ان انبیاء کی دعوت اسی مرکز نقطے پر برابر گھومتی رہے ان کی ساری کوشش یہی رہتی کہ لوگ نہ اللہ و آخرت اور کتاب و شریعت کو من مانے طریقے سے ماننے کا وطیرہ اختیار کریں نہ ان باتوں کو صرف مان اللہ کے پیغمبر کی مکمل پیربی بھی کریں اور اپنے اقائد و افکار کو اپنے اخلاق و اعمال کو اپنے مسائل و معاملات کو شریعت کے سانچے میں ڈھال بھی لیں غرض اپنی زندگی کو ان تمام باتوں سے پاک کر لیں جو ایمان بالحق سے مل نہ کھاتی ہوں پیروانے دعوت کی تنظیم اور تربیت جو لوگ پیغمبر پر ایمان لاتے گئے اور دعوت کے ساتھ ہوتے گئے ان کی ایمان اور عملی تربیت کا اور انہیں ایک مضبوط اجتماعی نظم متحد و ایک جہد بنا دینے کا اللہ کی رسول بھی اسی طرح اعتمام کرتے رہے جس ساتھی ساتھ لوگ بھی دعوت اور اصلاح ملت کے کام نبی کے دست و بازو بنتے گئے جو اس پر ایمان لاکر دعوت کو قبول کر چکتے تھے نبی کی طرح ان کا بھی اصل وظیف حیات دوسرے بندگانی خدا کو ان کا بھولا و فریض زندگی یا دلانہ اور صحیح معلومے مومنوں مسلم بنا دینا ہو جایا کرتا تھا ملت کے دوسرے مسائل کی طرف مشروط اور محدود توجہ یہ دعوت بھی اپنی جدوجہت کے نتیجے میں ظاہر ہے دو ہی صورتوں سے دو چار ہو سکتی ہے یا تو صرف تھوڑے ہی سے لوگ اس کے حلقے بغوش بنتے یا اس کی آواز پر لبے کہنے وانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی پہلی صورت میں پیغمبر اپنی کوششوں کا محور آخر دم تک اسی دعوت و صلح امت ہی کو بنائے رکھتے اور اپنے ہواریوں کو بھی اسی جدوجہت میں تمام و کمال مسروف رکھتے وہ ایک بستی سے دوسری بستی تک ایک مقام سے دوسری مقام تک یہی منادی کرتے رہتے کہ اللہ کے بندوں صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جاؤ اس ایک کام کے سوا قوم کے اور کسی مسائلی کی طرف مطلق توجہ نہ کرتے اس کی سب سے نمائے مثال حضرت عیسی کی دعوت ہے دوسری صورت میں پیغمبر اپنی توجہات اور اپنی کوششوں کا دائرہ بتدریج وسی سے وسی تر کرتے رہتے قوم کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے اور انہیں حل کرنے کے لئے ہر تدبیر اور کوشش اختیار کرتے جو اختیار کی جا سکتی تھی لیکن یہاں بھی ایسا کبھی نہ ہوتا کیونکہ یہی تو ہر فرد اور قوم کی طرح ان قوم اور ملتوں کا بھی حقیقی اور بنیادی مسئلہ تھا جس کے بعد ہی دوسرے مسائل کو کوئی اہمیت دی جا سکتی تھی اور جس کے صحیح حل ہی پر باقی ہر مسئلے کا واقع حل موقف تھا منکرین دعوت سے معنوی ہجرت ان انبیاء کو معروف معنو کی ہجرت اور جنگ و جہاد کے مراحل تو پیش نہیں آئے جس طرح کہ اہل شرک و کفر کے درمیان مابوس ہونے والے انبیاء کو پیش آتے رہے ہیں اسی طرح ان کے مخالفوں پر غیب سے کوئی ایسا عذاب بھی نہیں آیا جس انہیں اکثر نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہو جس کی وجہ دراصل ان دعوتوں کی مخصوص حیثیت تھی کہ اہل شرک و کفر کے درمیان نہیں بلکہ اہل کتاب اور شریعت کے درمیان کام کر رہی تھی اور ان کے مخالف سب کچھ ہونے باوجود اللہ اور اس کی ہدایت کے بارے میں کفار و مشرقین کی سطح پر ہرگز نہیں تھے لیکن حقیقت یہ بھی نہیں ہے کہ معنی بھی یہ مراحی پیش نہ آئے ہوں چنانچہ جن لوگوں نے انکار اور مخالفت کا قطعی رویہ اختیار کر لیا تھا انبیاء علیہ السلام نے ان سے آخر میں پوری طرح بے تعلق کی اختیار کر لی تھی اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان پر لعنت بھیج کر رخصت ہوئے تھے سورة المائدہ آیت سیونٹی ایت لعین اللذین کفر من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی وعیسی بن مریم ذالک بمعصو وقانو یغتدون بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی رہ اختیار کی ان پر داود اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادت کرنے لگے تھے حتیٰ کہ دوسری صورت میں بھی جبکہ قوم پوری کی پوری یا اس کی عظیم اکثریت پیغمر کے ساتھ ہو چکی تھی اس نے جب کبھی اس کی واضح ہدایات اور احکام سے سر تابع کی تو اسے بھی قریب اسی انجام سے دو چار ہونا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دعوت سے اس حقیقت کا واضح ثبوت ملتا ہے آپ علیہ السلام کے حکم جہاد کی تعمیل سے جب بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تو انہوں نے خدا سے فریاد کرتے ہوئے ان سے خود کو بری اور الہدہ کر دیے جانی کی دعا کی اور یہ دعا جو دراصل بنی اسرائیل کی موجودہ نسل پر لعنت کر دینے کی حمانہ تھی قبول بھی چنانچہ اس کے نتیجے میں مقدر سرزمین معود یعنی قال رب انی لا املک الا نفس واقع فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فانہا محرمت قلیہ اربعین سنہ یتی یتی ہون فی الارد فلا تغس الا قوم الفاسقین اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات یا میرا بھائی پس تو ہمیں اب نافرمان لوگوں سے الگ کر دے اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز تر نہ کھانا دعوتی جد و جہد کا تسلسل جن پیغمبروں کی زندگی میں دعوت اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکی اور اکثر ایسا ہی ہوا ان کے انتقال کے ساتھ دعوت کا سلسلہ بھی موقف نہیں ہو گیا بلکہ برابر جاری دا ان کے ہواری اور بات کے اہل ایمان ان کے مشن کی مسلسل علم برداری کرتے رہے تا آنکھ روشنی ہر طرف پھیل گئی مخالفتوں کا زور توڑ دیا گیا اور دعائیان حق کو اللہ تعالی نے غلبہ و اقتدار سے نماز دیا اور دعوت اپنی منزل تک پہنچ گئی اس امر واقع کی واضح مثال حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت ہے جس پر ایمان لانے والے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تو صرف بارہ افراد تھے لیکن آپ علیہ السلام کے بعد بھی آپ کے سچی پیروں کے ذریعے دعوت برابر پھیلتی رہی یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب وہ اور اس کے علم بردار مخالفوں پر غالب ہو گئے قرآن مجید کے نانفاظ میں تاریخ کا یہی روشن باب بیان ہوا ہے فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة گروہ ایمان لائیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے نمبر تین بیک وقت اہل کفر اور اہل کتاب دونوں گروہوں کے درمیان ان انبیاء کے نقشکار جن کے مخاطب حقیق اور زمنی کے فرق کے ساتھ اہل کتاب و شریعت اور اہل کفر و شرق دونوں ہی قسم کے لوگ تھے قدرتی طور پر دوگ ونا اور جام نوعیت کا تھا یعنی انہوں نے ایک طرف تو کفار و مشرقین کو دعوت دینے کے سلسلے میں وہ خطوط کار اختیار فرمائے جو اس طرح کے لوگوں میں مبوس خونی والے انبیاء کے خطوط کار رہے ہیں اور جن کی وضاعت ابھی کی جا چکی ہے دوسری طرف سابق پیغمبر کے ماننے والے اہل کتاب و شریعت گروہ کے بارے دعوت کس طریقے اور نقش کار پر عمل کیا جو دوسری قسم کے انبیاء جن صرف اہل کتاب و شریعت ہی کی اندر بھی تھی طریقہ اور نقش کار رہا ہے اور اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے بیک وقت دو طرح کے مخاطب ہونے اور دو قسم کے طریق اور نقش کار اختیار کرنے کے باعث ان انبیاء کی کام میں کچھ مخصوص نزاکت اور پیچیدگیوں کا پیدا ہو جانا بھی قدرتی عمر تھا لیکن پیغمبران بصیرت پورے آیت دال اور توازن کے ساتھ ان نزاکت اور پیچیدگیوں سے عہدہ برعا ہوتی رہتی تھی اور کسی گروہ کے حق میں کبھی کوئی افراد یا تفریت نہ ہونے پاتی تھی ہر ایک کے سلسلے میں دائی حق اپنا دعوت فریضہ بلکل صحیح طور پر ادا کرتا رہتا تھا جہاں تک ہجرت کا تعلق ہے اس کا انحصار صرف اہل کفر گروہ کے رویے پر رہتا اگر اتمام حجت کے بعد بھی اس کی بہت بڑی اکثریت دعوت کو قبول نہ کرتی بلکہ اسے مساء علیہ السلام نے ہجرت کی جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ محرحلہ پیش نہیں آیا نمبر چار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کار آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 تکی چونکہ کئی پہلوں سے ایک مقصوص نویت تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ سارے عالم کے لئے اللہ کے رسول تھے اور ہمیشہ کے لئے تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 کی مخاطب اہل شرک و کفر اور اہل کتاب دونے قسم کے لوگ تھے اور ان میں سے کسی گروہ کی طرف یہ غوست زمنا نہیں تھی جیسا کہ حضرت عصف علیہ کرنے کے لئے مختلف گروہ ہوں اور قوموں میں ایک ایسی ترتیب قائم کر لی جائے اور انہیں ایسی تدریج کے ساتھ خطاب کیا جائے جو حصول مقصد کے لئے سب سے زیادہ موضوع اور کامیاب ثابت ہو کیونکہ بے ایک وقت کسی ایک قوم یا ایک خطے عرض کے تمام باشدوں کو دعوت پیش کرنا تو ضرور ممکن اور قابل عمل ہے جیسا کہ پچھلے تمام پیغمبروں کے لئے رہتا ہی رہا ہے لیکن پوری دنیا کو دعوت پیش کر دینا آج میں ممکن اور قابل عمل نہیں جبکہ نشر شاد کی غیر معمول آسانیہ فراہم ہو چکی ہیں پھر چودہ سو برس پہلے کے زمانے میں اس کے ممکن ہونے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا تھا اور اگر بالفرض ایسا ممکن بھی ہوتا تو بھی ایک کوئی معقول اور دانش مندانہ بات بلکل نہ ہوتی کہ بے ایک وقت تمام ہی انسان اور سبھی قوموں کو خطاب کرنا شروع کر دیا جاتا کیونکہ دعوت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بس حق کے بیج ہر طرف بھی کھیر دیے جائیں بلکہ اس کام کا نام ہے کہ پہلے عمر حق کی موضوع انداز میں تخم ریزی کی جائے پھر ایک خوش یار اور محنتی کسان کی طرح اس کی مسلسل پرداخت اور نگہ داشت کی جائے اس لئے اپنی مشرقین عرب بنی اسماعیل کو خطاب کیا اور ایک مدت تک انہی پر اپنی توجہ مرکوز رکھی یہاں تک کہ ان میں سے خاص بڑی تعداد دولت ایمان سے سرفراز ہو گئی اور اس طرح ایک ایسا گروہ تیار ہو گیا جو آئندہ اس دعوت کی سچی پیروی کا نہیں بلکہ اس کی صحیح علم برداری کا بھی حق بخوبی ادا کر سکنے کے قابل تھا دو بنی اسماعیل پر اس حد تک دعوت پیش کر چکنے کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں بسنے والے اہل کتاب یہود و نصارہ کو دعوت پیش کرنے کا کام شروع کیا گیا تین پھر اطراف عرب کے ممالک میں رہنے والی دوسری قوم و اہل کتاب میں سے رہی ہو یا مشرکوں میں سے دعوت پہنچانے کا احتمام کیا گیا چار آخر میں دور دراز کے دوسری اقوام سے دعوت قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے اختتام تک قائم رہا اور ابھی اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک کہ ساری دنیا دین حق کی تابانہ بن جائے اس ترتیب کا مطلب بھی بلکل نہیں کہ جب تک ایک گروہ کو دعوت پہنچانے کا کام ہر طرح سے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ گیا اس وقت تک دوسری گیا چنانچہ جب بھی کوئی فطری موقع ملا دوسری گروہ کے لوگوں کو اس دوران بھی حق کی طرف بلایا ہی جاتا رہا اگر آپ ایک عالمگیر تحریک کی مسائلے کو سامنے رکھ کر غور کریں گے تو صاف طور پر محسوس کریں گے کہ یہی اس دعوت کی اختیار کرنی کی سب سے فطری و منتقی ترطیب تھی چنانچہ بنی اسماعیل مشرقین عرب کو انہزر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوتی جد و جہت کا مرکز اس لئے بنایا کہ آپ انہی کے اندر پیدا ہوئے تھے انہی کے دنمیان رہتے تھے اس لئے یہی لوگ فتق طور پر آپ کا اولین دائرے کار تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی طرف آپ کے بائیس تف ہر پہلو سے براہ راز تھی جبکہ دوسروں کی طرف بالقمور بالواستہ یعنی اسی مخاطب اول گروہ کے توسط سے تھی جس کے وجود وہ مسال بہ آسانی سمجھی جا سکتی ہے اسی طرح ایک دائی مبغوظ کی زندگی بہرحال قوانین طوئی کے پابند اور محدود مدت ہی کیلئے تھی اس لئے سے منزل مقصود تک پہنچانے کی معقول اور کامیاب عملی شکل صرف یہی ہو سکتی تھی کہ آپ اپنی توجہ پہلے ایک محدود خط عرض اور کسی ایک قوم پر مرکوز رکھ ایک ایسی جماعت امت تیار کر دے جو آئندہ بھی اس دعوت کی علمبرداری کا فرض بد دستور انجام دیتی رہے اور دوسری اقوام تک پیام حق پہنچانے کے لئے آپ کی قائم مقام کرتی رہے مکہ میں جو مشرقین عرب کا دینی اور سماجی مرکز تھا دعوت تبلیغ کا حق ادا کر جب آپ حجرت کے بعد مدینہ پہنچ گئے جہاں یہود و نصارہ بھی آباد تھے جو خود بھی آشنائے وحی اور رسالت تھے اور اس لئے اس دعوت کے لئے اجنبی نہ تھے تو انہیں بھی خطاب کرنے اور برہہ راز دعوت دینے کا وقت آگیا جو فطری بھی تھا اور ان کے اہل کتاب ہونے کے باعث زیادہ ضروری دی جب ضروری حد تک ان لوگوں پر اور ساتھ ہی ساتھ باقی مشرقین عرب پر بھی دین حق کی تبلیغ اور تفہیم کا کام انجام پا چکا اور ان میں سے جو لوگ ایمال نہ نکلے تیار نہیں ان کی مخالفتوں کا زور بھی بڑی حد تک ٹوٹ گیا تو اب قدرتی طور پر وہ وقت آ گیا جب اندون عرب کی طرف سے فیل جملہ مطمئن ہو کر بیرون عرب کی قوموں تک دعوت اسلام پہنچائی جاتی اور پھر ان کے بعد دور کی دوسری قوموں کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دینے کا قدرتی موقع آیا بے مشرقین عرب میں دعوت کا نقشہ کر مشرقین عرب کے اندر آپ نے کام کا جو نقشہ اختیار فرمایا وہ دعوت کی ابتداز سے لے کر ہجرت تک تمام تر وہی تھا جیسا کہ ہونا ہی چاہیے تھا جو پہلے قسم کی یعنی اہل شرک و کفر قوموں کے اندر مبغوص اندر مبغوص ہونے والے حضرات انبیاء کا رہتا رہا ہے یہ فرق جو بالکل فطری اور منطق ازباب کا نتیجہ تھا دو اہم باتوں کا تھا ایک تو یہ کہ ان لوگوں سے ایک نئے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ایک نئی کتاب اور ایک نئی شریعت پر بھی ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا دوسری یہ کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لاتے گئے ان کے سابق ملیت برقرار نہیں رہ گئی بلکہ ایک جدید ملت اور امت کے اجزاء بنتے گئے دال اطراف عرب اور دوسری قوموں کے مطالق نقشے کر عرب سے باہر رومیوں ایرانیوں اور دوسری تمام قوموں میں دعوت کا انداز اور نقشے کار اس انداز سے بہت کچھ مختلف تھا جو عربوں کے سلسلے میں اختیار کیا گیا تھا اگرچہ اصل دعوت میں اور اس کے مطالبات میں کوئی ابحام یا رواہ داری مطلق نہ دی لیکن اس کے پیش کرنے کی سلسلے میں دلیل و برہان تقرار بیان اور افہام و تفہین کی وہ پہہم کوششیں انجام نہیں دی گئیں جو عربوں کے سلسلے میں انجام دی گئی تھی بس ایک بار اس کا پیش کر دینا کافی سمجھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی صداقت عقلی دلائل کی مختاج نہیں رہ گئی تھی بلکہ کانکھوں سلے میں مزید کسی اتمام حجت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی آفتاب کی آمد خود اس کے وجود کی دلیل بن چکی تھی اور ایک بار اس کا نظارہ کرا دینا کافی تھا ان قوموں کو خواہ اہل کتاب ہی رہی ہوں خواہ مشرک دعوت دینے کے لئے ان کے سر براہوں اور حکمرانوں کو منتخب کیا گیا جیسا کہ طریق دعوت کا اصولی تقاضی تھا ان حکمرانوں میں اکثر کے پاس نبی نے خود دعوت نامیں بھیجوائے اور ان سے اسلام قبول کرنی یا پھر سیاسی اقتدار سے دست برداری کے مطالبے کی یعنی مطلوب حقیقی تو یہی تھا کہ نظام کی قیام کی رہ میں ضرور چھوڑ دے ان قومہ میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا بعض نے اس کی صرف سیاسی مخکم اختیار کی اور اکثر نے اس کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا اور جنگ پر آمدہ ہو گئی چنانچہ اس طرح کی جنگوں کا سلسلہ جس کی ابتداد اور نبوتی میں ہو چکی تھی خنفہ راشدین کے آخری زمانے تک جاری رہا یہاں تک کے وقت کے حکمراء تہذیب کے علم بردار بڑی بڑی حکومتوں نے ہتھیار ڈال دی اور اللہ کا بھیجا دین اور اسلام نظام سارے دینوں اور نظام پر غالب ہو گیا یعنی دعوت قرآنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی جس کا تیون اور اعلان فرمان خدا بندی میں کیا گیا ہے صورت الفتح 28 واللہ ہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے تحریک اسلامی ہند کا نقشہ کار حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہی دعوتی نقشہ ہار کا دوسری ہر اسلامی تحریک اور دعوت کی طرح ہماری زیر بحث تحریک اسلامی کیلئے بھی سر چشم ہدایت تھے اس لئے اس نے جو اپنا نقشہ کار بنایا ہے وہ تمام تر انہی کو سامنے رکھ بنایا ہے اس سلسلے میں چونکہ حقیقت واقعی یہ تھی کہ مختلف انبیاء دعوتوں میں کسی بھی دعوت کے پوری مشابہ نہیں تھی اس لئے ان میں سے کسی ایک دعوت کے نقشہ کار کو جنک تو اختیار کر لینا بھی اس کے لئے صحیح نہیں تھا چنانچہ اس کے مخاطب نہ تو کلیتن ہمرنگ تہرتی نو اصل مخاطب اور زمنی مخاطب میں منقسم تھے کہ ہر بہر طور تیسری قسم کی دعوت جیسے دعوت قرار پاتی نو اہل شرک و کفر کے ساتھ ایسے اہل کتاب و شریعت پر بھی مشتمل تھے جن کے لئے دعوت کسی پہلو سے بھی کوئی نئی دعوت ہوتی اور ان سے اس پر ایمان لانے کے مطالبے کا کوئی سوال پیدا ہو رہا ہوتا کہ وہ چوتی قسم کی دعوت کے این مطابق سمجھی جاتی ان تمام سورتوں کے برخلاف وہ ایک ایسی دعوت تھی جس کی حیثیت بنیادی طور پر ایک عالم گیر دعوت کی تھی اہل کفر و شرط اور اہل کتاب سبھی اس کے مخاطب تھے اور ہر گروہ اس کا اصلی مخاطب تھا کسی کی بھی حیثیت اس کے زمنی مخاطب کی نہیں تھی جس کے مخاطب گروہوں میں ایسا گروہ بھی موجود تھا جو اسلام قرآن اور رسالت محمدی پر ایمان ڈڑھتا تھا اور اس لئے اپنی اصل حیثیت سے دعوت کے لئے اور یہ دعوت اس کے لئے کسی طرح بھی غیر نہیں تھی اس کے عقائد اس کے مقاصد سب کے سب اس گروہوں کے اپنے عقائد و مقاصد تھے اس کے موجود دعوت کو اسے بھی اپنا مخاطب بنانی کی ضرورت صرف نہ ہوا ہوتا تو اس دعوت کا مخاطب بھی نہ بن بلکہ خود اس کا علم بردار ہوتا اپنی اس مخصوص نوعیت کی بنا پر یہ تحریک جہاں انبیاء دعوت میں سے کسی بھی ایک دعوت سے کلی طور پر مشابعت نہیں رکھتی تھی وہاں اپنی مختلف حیثیت میں مختلف قسم دعوت محمدی کے معنی تھی مگر اس حیثیت سے اس کے مخاطب وہ لوگ بھی تھے جو اس کے اصول وعقائد کے ماننے والے تھے وہ بڑی حد تک دوسری قسم کی دعوت وں مختلف انبیائی دعوت کے نقوش راہ پر نظر ڈالتی اور جس حیثیت سے جس دعوت سے بھی مشابعت رکھتی ہوتی اس کی حد تک اسی کو مشقل راہ بنا دی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا ہے اور اپنے نقش کار کے اندر جہاں ان سارے نکات کو جگہ دی ہے جو تمام انبیائی دعوتوں کے مشتری کا نکات تھے وہیں ان نکتوں کو بھی اختیار کیا ہے جو مختلف دعوتوں نے اپنی ان مخصوص حیثیتوں کے پیش نظر اختیار کر رکھے تھے جن میں وہ ان سے مشابیت رکھتی ہے اس طرح کا جو نقش کار مرتب ہوا ہے اس کے بنیادی خدود حضر اور تبلیغ اور تفہیم کا ہے یعنی ایک اپنی اس پیغام کو دوسرے لفظوں میں اسلام کی دعوت کو یہ بلا تفریق مذہب و ملت سارے باشندگان ملک کے سامنے پوری جامیت پوری وضاحت اور پورے زور استدلال کے ساتھ پیش کرتی رہے گی اور اس کے بنیادی قائد و تصورات توحید رسالت محمد اور آخرت کو اور ان کی حقانیت کو ذہنوں میں گہرہ اتار دینی کی اور پھر ان کی عملی تقاظوں کی تکمیل پر لوگوں کا امدہ کر دینی کی مسلسل جد و جہد میں لگی رہے گی یہی اس کا اصل وظیف حیات ہوگا اور اسی پر اس کی اصل توجہ مربوز رہے گی کیونکہ اس کی کامیابی کا اولین انحصار تمام تر اسی کام پر ہے اس کام کے لئے وہ تمام ممکن اور موضوع استعمال کرے گی مثلا لٹریچر صحافت تقریر مذاکرہ وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد و تصورات اور ان کے عملی تقاظوں کی تفصیل و وضاحت کی سلسلے میں اس کے خاص عقید اور تصور کو خصوص اہمیت حاصل ہوگی یہ اللہ تعالی کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کا عقیدہ اور تصور ہے جو اسلامی تصور توحید کا بنیادی جزو اور اسلامی نظام حیات کی اصل وہ اساس ہے اس عقید حصول کو خصوص اہمیت سے پیش کرنی کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے اصل فکر انگیز تصور سے ذہن عام طور سے خالی ہو چکے ہیں دوسروں کا کیا سوال خود مسلمان حتی کہ ان کے بیشتر اہل علم تک اسے گویا فراموش کر چکے ہیں حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کے بغیر اسلام ایک ایک سے اپاہج ڈھانچے سے زیادہ اور کچھ نہیں رہ جاتا جس کی ریڑے میں ہڈی نہ ہو اور جس سے تہی دامن ہو جانے کے بعد انسانی زندگی کی شہنشین سے لازمان محروم ہو کر ادھر ادھر کی گوشوں میں جا پڑتا ہے مختصر ایک اسلام حیات میں سے حاکمت اللہ کے حصول کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر اسلام کو ایک جام دین اور مکمل نظام حیات سمجھنے کا سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا اور جہاں یہ سوال درمیان سے غائب ہوا وہاں دین کی اقامت اور اسلام نظام کی قیام کی بھی ناقابل فہم ہو جائے جب عملی بلند آہنگی اور شدت کے ساتھ سامنے لائیں اور مسلسل لاتی رہے نظام حاضر کی تنقید اور تردید اپنے پیغام کی شاعت و تبلیغ کے ساتھ موجودہ نظام حیات کو جمع ملک ملت کی اجتماعی زندگی کی باگ ڈوڑ اپنے ہاتھوں میں لیے بھی برابر چیلنج دیتی اور ذہنوں کو اس کی گریفت سے آزاد کرا لینی کی مسلسل جد و جہت کرتی رہے گی اس غرض کے لئے اس نظام کی فطری فساد اور تلخ عملی نتائج کو مضبوط دلیلوں کے ذریعے نمائیں کرتی رہے گی یہ تنقید جد و جہت اس لئے ایک نئے طرز پر تعمیر کرنا چاہتی ہے جس پر نظام اس وقت مسلط ہے ظاہر ہے کہ کسی نئی تعمیر کا پہلا مرحلہ پرانی تعمیر کے بے خونی ہی ہوا کرتا ہے تین دلیل و برخان کی زبان اپنے پیغام اور رضی این کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے وقت وہ زبان سر تاثر دلیل اور برخان کی استعمال کرے جیسا کہ ہر دعوت نبوی کا طریقہ رہا ہے اس بات کی ضرور ترہیمیت کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے چار معزت حسنہ کا التزام برخانی اور استدلالی طرز گفتگوئی کی طرح لب لہجی کی سنجید گی انداز کلام کی دل آویزی اور دل کا سوز و اخلاص بھی دعوت کا ایک ضروری وصف ہوگا تحریک اسلامی جس طرح اپنی نظم العین کے سلسلے میں یک سور خنیف ہے اسی طرح اس کے اعلان و اظہار میں بھی کسی ابحام کسی زمانہ سازی اور کسی مسلحت پسندی کی قطعن روادار نہ ہوگی بیلا بڑی صبر آزم مشکلات کا باعث بنی گی لیکن ایک اسلامی تحریک کے لئے حکمت و دانائی اور آقبت اندیشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ اپنے مقاصد اور رسول کے بارے میں کبھی بھی مسالحت کا راستہ نہ اختیار کرے صرف یہی نہیں کہ اس کی تحریک کیا اور اس کے مقاصد کی کامیابی نہ ہوگی بلکہ حقیقت میں ان نئی باتوں کی کامیابی ہوگی جنہیں مسالحت کی پالیسی کی نتیجے میں اپنے حقیقی تصورات کو قربان کر کے اختیار کر چکی ہوگی ظاہر ہے کہ نام نخات کامیابی نفس تحریک کے لئے بدترین ناکامی اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے چھے دعوتی جد و جہد کی ذمہ داری ہر رکنبر جو شخص بھی اس تحریک کے جماعت نظام میں شمولیت اختیار کرے گا اس کی ایک بنیادی اور لازمی ذمہ داری ہوگی کہ اس دعوت کی اشاعت میں خود بھی لگ جائے اور اپنے حالات اور صلاحیتوں کی مطابق بندگان خدا کو اس کی سچی بندگی کی رہ پر لانے کی برابر جد و جہد کرتا رہے سات جماعتی تنظیم تحریک سے باقادہ وابستگی اختیار کرنے والے تمام افراد کو ایک مضبوط تنظیم رشتے میں پرو دیا جاتا رہے گا اور ہر شخص کے لئے ضروری ہوگا کہ تنظیم کی ہدایتوں کی پابندی کرے آٹھ ارکان کی تربیت ارکان تنظیم کی ہماجہدی ایمانی اخلاقی نظری اور عملی تربیت کا مستقل احتمام رکھا جائے گا تاکہ ایک طرف ان کے ذہنوں میں اپنے نظم العین کی حقانیت اور ضرورت کا شعور حرآن نو تنظیم کی صفائی ارکان تنظیم میں سے جو افراد اخلاقی عملی حیثیت سے اتنے خام ثابت ہوں کہ تحریک سے ان کی رسم وابستگی میں اس کے لئے کوئی افادیت باقی نہ رہ گئی ہو اور کوشش کے باوجود ان کی حالت میں صدھار نہ پیدا ہو ان کی رکنیت ختم کر ملت کے اہم مسائل کو سامنے رکھا جائے گا اور اپنے مسائل کے مطابق مناسب حدود بے ان کے حل کے بھی جد و جہد کی جاتی رہے گی گیارہ اہم ملکی مسائل پر نظر ملکی اہم مسائل بھی نظر میں رکھے جائیں گے بالخصوص وہ مسائل جو یہاں کے اخلاقی مستقبل یا تحریک کی مسائل سے گہرہ تعلق رکھتے ہوں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ یہاں کے حالات ایسا رخ نہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں رہی صحیح اخلاقی قدری اور زیادہ پامال ہو کر رہ جائے یا تحریک کی راہ میں نئی دشوار اور رکاوٹ ہائے ہوں بلا شبا انبیائی دعوتوں کے نقش خائقار میں اس طرح کی کوئی مہیم دکھائی نہیں پڑتی لیکن اس دور میں جن مخصوص اور غیر معمولی حالات کا ظہور ہو چکا ہے دینی اصول اور مسالح کے لحاظ سے ان کا تقاضی یہی ہے کہ تحریک اپنے اصل دائرے سے باہر کے بھی حالات اور مسائل کا جائزہ لیتی رہے اور ان پر اثر انداز ہونے سے ہرگز دریغ نہ کرے یہ جمہوریت کا زمانہ ہے اور اس ملک میں جمہوری دستور نافذ ہے جمہوریت کی دیوی آزادی فکر عمر جہاں تحریک کے حق میں اصولاً بڑی خوش آئین چیز ہے وہاں اس پر ذمہ داری بھی ڈالتی ہے کہ عملاً بھی اسے خوش آئین بنائے رکھنے کی فکر سے غافل نہ رہے اور یہاں کی رجحانات اور حالات کو ایسا رخ نہ اختیار کرنے دے جو اس کے مستقبل پر ناغوار اثر ڈالنے والوں مثلاً یہاں جمہوریت کی جگہ آمریت آجاتی ہے یا تنگ نظر قوم پرستی اور ہندو اہیہ پرستی کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے یا مملکت کی باگ ڈوڑ کمینزم کی ہاتھوں میں چلی جاتی ہے یا فرقہ پرستانہ کشم کش بپا رہتی ہے یا طبقہ واریت کو فروغ ہوتا ہے تو تحریک کی راہ میں لازم بھاری دشوانیاں حیل ہو جائیں گی چونکہ اسے اپنی کام کا جو نقشہ بنانا اور اپنے مستقبل کے لئے جو کچھ سوچنا ہے ملک کی حدود میں رہ کر ہی سوچنا اور بنانا ہے اس لئے اس کے مفاد کا بلکل بدی تقاضی ہے کہ ان امکانی خدشات کی طرف سے آنکھیں بند نہ رکھے اور یہاں کے خالات کو ایسا رخ دینی کی کوشش کے حق میں اپنا وزن ڈالتی رہے جو اس کے مسالے کے حق میں زیادہ سازگار ہو بارہ دوسری جماعتوں سے تعاون ملی اور ملک مسائل کے مطلب آحل کے لئے اپنے وصولوں کے تحت جہاں تک ممکن ہوگا تحریک دوسری جماعتوں کا تعاون حاصل بھی کرے گی اور ان سے خود بھی تعاون کرے گی تیرہ مناسب وقت پر ملکی انتخابات میں شرکت معقول حد تک مقبولیت حاصل کر لینے کے بعد تحریک اپنے نظم این کے حصول کے لئے پارلیمانی انتخابات میں شرکت کرے گی اور اس کے ذریعے ملکی دستور کو اسلامی بنانے کے لئے اپنی راست کوشش کا آغاز کرے گی اس کے علاوہ اگر اہم ملی مفادات یا ملکی غیر معامل حالات کا شدید تقاضی ہوا تو ایسے حالات میں بھی وہ انتخابات میں شریک ہونے کا فیصلہ کر سکے گی تاکہ موجودہ پارلیمانی ذرائع سے بھی وہ ان مفادات کا تحفظ کر سکے یا ملکی حالات کو کوئی خطرناک ملنے سے بچا سکے یہ بات سامنے آ جانے کے بعد کہ تحریک اسلامی ملک میں مطلوبہ تدلیہ لانے کے لئے انتخابات کو ذریعہ بنائے گی اس کے نقشہ کار کے باقی اور خطوط آپ سے آپ سمجھ میں آ جاتے ہیں اس لئے ان کی وضاحت غیر ضروری ہوگی پارلیمانی انتخابات کی رہہ سے اسلامی نظام کے قیام کا تصور یقیناً یہ کیسا تصور ہے جس کا انبیائی دعوتوں کی تاریخ میں کوئی نشان نہیں مل سکتا لیکن اس کی وجہ یہ ہرگیز نہیں کہ ان زمانوں میں جمہوریت اور پارلیمانی انتخاب کا سسٹم موجود تو تھا مگر حضرات انبیاء نے اس سسٹم کو ہر حال میں ناقابل اختیار سمجھ کر اسے مکمل طور پر رکھ کر دیا تھا بلکہ یہ ہے کہ ان دنوں اس سسٹم کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوگا اور وہی راہ قابل اختیار ٹھہرے جو زمانے کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے اصول اور دینی مسالے کا تقاضی نظر آئے گی جمہوریت کی اس دور میں جبکہ کسی بھی فکری اور قمری انقلاب کے لئے انتخابات کا راستہ کھلا ہوا ہے اور دوسرا ہر راستہ رد کر دیا گیا ہے دینی مسیرت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اسلامی انقلاب کے لئے بھی اسی راستے کو اپنایا جانا چاہیے اور لازمان اپنایا جانا چاہیے یہ ہیں وہ بنیادی خطوط جن پر تحریک اسلامی نے اپنا نقشے کار مرتب کر رکھا ہے اسی طرح خوش فہمی بھی نہیں ہے کہ مستقبل قریب ہی میں وہ مبارک گھڑی آ سکتی ہے جب اس کی منزل نگاہوں کے سامنے ہوگی نہیں اسے خوب معلوم ہے کہ راستہ جتنا دشوار گزار ہے اتنا ہی طویل بھی ہے بہت ممکن ہے کہ اسے تیکر کرتے نسلیں گزر جائے جیسا کہ ہماگیر انقلابی تحریکوں کی تاریخ میں بارخ ہوتا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتیں بھی اس حقیقت کی نمائی مثال ہیں اس تحریک کو جن دشوار اور سبر آزمہ حالات کا سامنا ہے جیسے اجنبی ماحول میں اکام کر رہی ہے جیسے بھاری ذمہ داریاں اس کے پیروں پر آئد ہیں اور جیسی ہماگیر تبدیلیاں و انسانی زندگی میں لانا چاہتی ہے ان سب باتوں کے پیش نظر یہ خیال ہرگیز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی مقبولیت کا دائرہ تیزی سے پھیل سکتا ہے نہیں یہ دائرہ تو آہستہ آہستہ ہی پھیلے گا اس کے پاس عام پسند اور دل فریب نارے نہیں یہ لوگوں کے ستہی جذبات کو استعمال نہیں کرتی یہ اندھے جوش ابھار کر اپنے گرد بھیڑ اکھٹا نہیں کرتی یہ زر اور زمین کا لالچ نہیں دیتی پھر دوسری طریقوں کی طرح اس کے ارکان کی فہرست طویل ہو تو کیسے ہو اور اس فہرست کو یہ ان طریقوں سے طویل بنا کر حاصل بھی کیا کر پائے گی جبکہ اس کی کامیابی کے لئے ناغذے ضرورت ارکان کی کمیت سے پہلے ان کی قیفیت کی ہے اس قیفیت سے بہرہ افراد کی بڑی سے بڑی تعداد میں بیسویں ممالک میں ان کی بھاری اکثریت ہے اور وہاں انہیں پوری خود مختاری اور اپنا قوم اقتدار حاصل ہے اس کے باوجود کسی بھی مسلمان ملک میں پورا اسلام نظام قائم نہیں ہے بلکہ ان میں سے کتنی ملکوں میں تو واضح اعلان کے ساتھ غیر اسلام نظام اختیار کر لیے گئے ہیں یہ اس حقیقت کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ جب تک مسلمان نامی افراد میں ایمان کی سچی روح اور اپنے مشن کا حقیق شعور بیدار نہ ہوگا اس وقت تک ان کی طویل سے طویل فہرست بھی دین کی اقامت کے مقصد کے باب میں بلکل بے وزن ہی تہرے گی پھر ایسی سچی ایمان روح اور ایسے بیدار دینی شعور کا پیدا ہونا جو انسان کو اقامت دین کے اس دشوار گزار راستے پر چلنے اور اس کی منزل دور دراست کی طرف قدم بڑھانے پر آمدہ کر دے کوئی آسان بات بھی نہیں ہے اس لئے دعوت پر لبیق صرف وہی لوگ کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے اپنی زندگیاں برابر وقف رکھ سکتے ہیں جو اس کے حقیقی محرکات کے ساتھ اس سے وابستہ ہوئے ہوں جو نتائیت کی پرواہ کیے بغیر پورے صبر کے ساتھ مسلسل اپنا کام کرتے جانے کا خوصلہ رکھتے ہوں جنہیں اس بات کا زندہ یقین ہو کہ یہی صحیح و جہد ان کی زندگی کا اصل فریضہ ہے جسے انہیں ہر حال میں بجا لانا ہے جو اس بات کا پختہ عظم رکھتے ہوں کہ چاہے ایک شخص کے بھی کان ان کی پکار کے لئے نہ کھلیں مگر وہ کونو عباد اللہ اور کونو انصار اللہ سورة سف 14 اے ایمان والو اللہ کی مددگار بنو کی منادی سے کبھی باز نہ آئیں گے اور نہ بد دل ہو کر کسی دوسری مقبول عام راہ کی طرف مر جانے کا وہم تک دل میں لائیں گے جو اس حقیقت پر مطمئن ہوں کہ تحریک کی کامیابی تو ضرور اس کی مقبولیت پر اور دین حق کے غلب اور قیام پر موقف ہے لیکن خود ان کی اپنی ذاتی کامیابی صرف اس پر موقف ہے کہ اپنے بس بھر دین کی سچی پیروی کا اور اس کی دعوت اور اقامت کے لئے جد و جہت کا حق ادا کر جائے اور کھائیں گے کہ وعد خداوندی پر پورا اتمنان ہو وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ